اسلام علیکم پیش خدمت ہے امران سیریز بائی مزر کلیم ایم میں کلینڈر کلر امران کی کار نے جیسے ہی موڑ کٹا اسے اچانک پوری قوت سے بریک لگانا پڑ گیا اور ٹائر کی چیخوں سے اردگرد کا ماحول گونج اٹھا کار گھسٹی ہوئی سڑک کے این درمیان میں کھڑی ہوئی لڑکی کے قریب جا کر رک گئی لڑکی بڑے اتمنان سے کھڑی تھی اس کے چہرے پر ہلکا سا خوف کا تاثر بھی نہیں تھا کہ اگر امران بروقت بریک نہ لگاتا تو کار اسے یقیناً کچل دیتی سڑکی سائڈ میں ایک سیاہ رنگ کی مرسڈیز موجود تھی جس کے ساتھ چار نوجوان لڑکیاں موجود تھی اے محترمہ خودکشی کے لیے میری کباری کار ہی نظر آئی ہے آپ کو امران نے کھڑکی سے سر باہر نکالتے ہوئے وہ سیلے لہزے میں کہا اس کی بات سن کر مرسڈیز کے قریب کھڑی ہوئی لڑکیاں بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑی ہماری کار خراب ہو گئی ہے امران کی کار کے سامنے کھڑی لڑکی نہ مڑ کر امران کے قریب آتے ہوئے کہا بس اتنی سی بات پر خودکشی کرنے پر تیار ہو گئی ارے میری کار ہر دوسرے روز خراب ہو جاتی ہے مگر میں نے تو فیصلہ کر رکھا ہے کار خودکشی بے شک کر لے مگر میں نہیں کروں گا امران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا میں خودکشی نہیں کر رہی تھی تمہاری کار روک رہی تھی لڑکی نے اس بار مسکراتے ہوئے جواب دیا باقی لڑکیاں بھی ان کے قریب پہنچ گئی تھی کار روک رہی تھی یعنی اب عورتیں بھی بریکوں کا کام دینے لگی ہیں بہت خوب میں آج ہی مستری سے کہتا ہوں کہ کار سے بریک اتار کر کسی نوجوان لڑکی کو فٹ کر دے اطلاع کا شکریہ امران نے جواب دیا اور پھر کار کو آگے بڑھانے لگا ارے ارے سنیے تو سہی اسے لڑکی نے بھاگ کر دوبارہ اس کی کار کے آگے آتے ہوئے کہا اور امران نے کار روک دی جی فرمائیے امران نے بڑی سنجیدگی سے کہا آپ پاگل تو نہیں ایک لڑکی بول پڑی اگر آپ کو پاگل ہی پسند ہیں تو یوں ہی سمجھ لیجئے امران نے ترکی با ترکی جواب دیا اور لڑکیوں نے ایک اور کہہ کہا لگایا امران کو پاگل کہنے والی لڑکی جھیم کر پیچھے ہٹ گئی بھئی بیچارے کو تنگ نہ کرو کار کے سامنے آنے والی لڑکی نے دوسروں سے مخاطب ہو کر کہا بیچارہ پاگل باقی لڑکیوں نے ہنستے ہوئے کہا اور کار روکنے والی لڑکی بھی بے اختیار ہنس پڑی آپ لوگوں کی ہنسی اب اتنی خوبصورت بھی نہیں کہ آپ مجھے روک کر اس کا مظاہرہ کرتی ہیں امران نے جھنجلاتے ہوئے کہا مسٹر آپ خوام کا ناراض ہو رہی ہیں ہم نے آپ کی کار اس لئے روکی ہے کہ ہماری کار خراب ہے اور آپ ہماری مدد کریں کار روکنے والی لڑکی نے اس بار سنجیدگی سے کہا میری جیب میں زیادہ پیسے تو نہیں بہرحال دس روپے قبول کر لیجئے امران نے جیب میں ہاتھ ڈال کر دس کا نوٹ نکالتے ہوئے کہا شاٹ اپ تم ہماری توہین کر رہے ہو نانسنس لڑکی کو اچانک غصہ آ گیا ارے ارے آپ ناراض ہو گئیں مگر محترمہ میں کیا کر سکتا ہوں غریب آدمی ہوں دس سے زیادہ کی امداد نہیں کر سکتا آپ میری کار مت دیکھیں یہ تو کیپٹن فیاد سے مانگی ہوئی ہے امران نے بڑی سنجیدگی سے کہا اور کار روکنے والی کے علاوہ باقی سب ہنسنے لگیں تم جاؤ واقعی تم پاگل ہو لڑکی نے غصے سے لال پیلے ہوتے ہوئے کہا اور پھر مڑ کر مرسیڈیس کی طرف چل پڑی محترمہ ناراض نہ ہو مجھے اپنا پتہ بتا دیں میں کوشش کروں گا کچھ اور امداد بزریہ منی آرڈر کر دوں امران نے انچی آواز میں کہا شاٹ اپ نانسنس لڑکی نے مڑ کر گوسیلے لہجے میں کہا مسٹر ہمیں مالی امداد نہیں چاہیے کار کی امداد چاہیے ایک اور لڑکی نے سنجیدگی سے کہا اچھا تو یہ بات ہے چلو ایسے ہی سہی آپ بھی کیا یاد کریں گی کہ کسی ہاتمتائی سے واسطہ پڑا ہے امران نے دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہوئے کہا کیا مطلب کیا آپ ہماری کار ٹھیک کر دیں گے باقی لڑکیوں نے حیران ہو کر کہا معاف کیجئے میں مسٹری نہیں ہوں بہرحال آپ نے کار کی امداد مانگی ہے تو لے جائیں اسے خیرات میں ویسے یہ ہو ہی اس قابل گئی ہے کہ اسے خیرات میں دے دیا جائے امران نے فکرے کا آخری حصہ بڑے رازدارانہ لہجے میں کہا لڑکیاں پہلے تو اس کی شکل دیکھتی رہیں پھر اچانک ایک لڑکی کے چہرے پر مسکراہت دوڑ گئی شکریہ شکریہ اس لڑکی نے کہا اور پھر وہ دروازہ کھول کر تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی واہ بھئی واہ واہ کئی ہاتم تائی سے واسطہ پڑا ہے اس نے دوسری لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہا اس کے چہرے پر مسکراہت ناچ رہی تھی اور پھر باقی لڑکیاں اکاب کی طرح امران کی کار پر چھپٹیں اور چند ہی لمحوں میں وہ کار میں سوار تھی ارے ارے مہترمہ ارے تو کیا واقعی ارے میں تو مزاک کر رہا تھا امران نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا یہ میرا کارڈ ہے آ کر اپنی کار وصول کر لینا بائی بائی اچانک راستہ رکنے والی لڑکی نے کھڑکی سے ایک کارڈ باہر بھینکتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ امران کی کار ایک چھٹکے سے آگے بڑھی اور پھر تیز رفتاری سے دورتی چلی گئی امران سڑک پر احمق بنا کار کو جاتے ہوئے آنکھیں پھار پھار کر دیکھ رہا تھا بڑی مہنگی پڑی یہ خیرات امران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر سڑک پر پڑھا ہوا کارڈ اٹھا لیا کسی ڈاکٹر آزم کا کارڈ تھا اور پتہ شہر سے دور ایک مضافاتی کالونی کا تھا امران نے کارڈ جے میں رکھا اور پھر اور پھر مرسیڈیز کار کی طرف بڑھ گیا اس نے کار کا بونٹ اٹھایا اور چیک کرنے لگا اور جلد ہی اسے معلوم ہو گیا کہ کار کی بیٹری اس قدر ڈاؤن ہو چکی ہے کار نئی بیٹری ڈالے بغیر چل ہی نہیں سکتی امران الجھن میں پھنس گیا کیونکہ شہر یہاں سے دس میل دور تھا اور سڑک پر ٹرافک سیرے سے تھی ہی نہیں یہ سڑک ایک مضافاتی جنگل کو جاتی تھی اور امران پر آج کل جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کا خبت سوار تھا اس لئے وہ صبح ہی صبح جنگل میں نکل جاتا اور مختلف جڑی بوٹیاں کھیڑ کر انہیں ڈگگی میں بھرتا اور پھر دانش منزل میں ان پر تجربے کرتا رہتا گو اس ریسرچ کو شروع کیے ہوئے اسے ایک ہفتے سے زیادہ ہو چکا تھا مگر سوائے ان بد مزا اور کڑوی جنگلی بوٹیوں کا ذائقہ چکنے کے وہ کچھ اور کر بھی نہ سکتا تھا آج بھی وہ چند نئی جڑی بوٹیاں لے کر واپس جا رہا تھا کہ لڑکیاں اس کی کار لے اڑیں امران کے پاس اب اس کے سوار کوئی چارانہ تھا کہ وہ پیدل شہر کی طرف مارچ شروع کر دیتا چنانچہ اپنی ہاتم تائی والی خصوصیت کو کوستا ہوا وہ شہر کی طرف چل پڑا ڈیڈی ڈیڈی آج تو ایک انتہائی دلچسپ واقعہ ہوا آپ سنیں گے تو بیک تیار ہنسیں گے نوجوان لڑکی نے کمرے کا دروازہ کھول کر جو شیلے انداز میں کہا بیٹے مجھے تنہا چھوڑ دو میں آج بہت پریشان ہوں کرسی پر بیٹھے ہوئے بڑھے نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا کیا ہوا ڈیڈی آپ کے چہرے پر تو ہوایاں اڑ رہی ہیں خیاریت ہے لڑکی نے اچانک سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں بہرحال مجھے تنہا چھوڑ دو میں کچھ سوچ رہا ہوں بڑھے نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ڈیڈی آخر ہوا کیا کچھ مجھے بھی تو بتائیں میں آپ کو صبح اچھا بھلا چھوڑ کر گئی تھی اب آخر کیا ہو گیا لڑکی نے بڑھے کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے کہا اس کے لہجے سے شدید پریشانی ٹپک رہی تھی کچھ نہیں کچھ نہیں ہوا بڑھے نے اچانک موضوع بدلتے ہوئے قدر شکستہ لہجے میں کہا ڈیڈی آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں میرا دل کانپ چاہتا ہے میں آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتی لڑکی نے کہا ارے نہیں بیٹے کوئی خاص بات نہیں تھی بس ایک تھیوری کے متعلق سوچ رہا تھا اچھا بتاؤ کیا بات ہوئی بڑھے نے اپنے لہجے کو زبردستی شگفتہ بناتے ہوئے کہا ڈیڈی آج صبح میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کار میں گھومنے مضافاتی جنگل کی طرف نکل گئی تھی اور ڈیڈی راستے میں ہماری کار خراب ہو گئی بڑا مسئلہ بن گیا اس سڑک پر کوئی ٹریفیک ہی نہ تھی پھر ڈیڈی ایک کار آتی نظر آ گئی ہم نے ڈیڈی اسے روکا اور کار چلانے والے نوجوان سے امداد کی درخواست کی پھر ڈیڈی پتا ہے کیا ہوا لڑکی نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا کیا ہوا بڑھے نے چونکر پوچھا ڈیڈی اس نوجوان نے کار ہمیں بطور امداد دے دی لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا بطور امداد دے دی کیا مطلب بڑھے نے چونکر کہا ڈیڈی اس نے یہ سمجھا کہ ہمیں امداد میں اس کی کار مانگ رہے ہیں حالانکہ ہمارا مطلب تو یہ تھا کہ یا وہ ہماری کار ٹھیک کر دے یا ہمیں شہر تک لفٹ دے دے مگر وہ کار سے اتر کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ لے جاؤ کار اور ہم ڈیڈی کار لے کر آ گئی اب جوتیاں چٹکھاتا آ رہا ہوگا شہر کی طرف لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا ارے تو کیا اس گریب کو وہیں چھوڑ آئیں بڑھے نے چونکر کہا اور ڈیڈی کیا کرتی اس نے امداد جو دی تھی لڑکی نے کہہ کہہ لگاتے ہوئے کہا بری بات ہے بیٹا وہ بیچارہ پریشان ہوگا بڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا ہوتا رہے بہرحال میں اسے اپنا کار دے آئی تھی کہ وہ آ کر کار وصول کر لے ڈیڈی کار کی ٹینکی پیٹرول سے بھری ہوئی تھی چنانچہ ہم شہر میں خوب گھومتے رہے اور پھر سہیلیوں کو ان کے گھروں میں چھوڑ کر میں آگئی لڑکی نے ہنستے ہوئے جواب دیا اچھا اب وہ نوجوان آئے تو اسے معذرت کر لینا بیچارہ خوام خواب میں پریشان ہوا ہوگا بڑھے نے لڑکی کے کندے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا پھر اس سے پہلے کہ لڑکی کوئی جواب دیتی ایک ملازم کمرے میں داخل ہوا اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کارڈ بڑھے کے سامنے رکھتے ہوئے کہا ایک نوجوان آپ سے ملنا چاہتا ہے ارے ڈیڈی یہ وہی کارڈ ہے جو میں کار والے کو دے آئی تھی اب پہنچا ہے یہ لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا اسے یہیں بلالو میں خود اسے معذرت کر لوں گا بڑھے نے جواب دیا اور ملازم موت دمانہ انداز میں سلام کر کے واپس مڑ گیا چند لمحہ بعد عمران اندر داخل ہوا اس کی پتلون اور جوتے مٹی سے بھرے ہوئے تھے بال پریشان تھے یوں لگتا تھا جیسے کوئی طویل سفر کر کے آ رہا ہو اسلام علیکم عمران نے اندر آتے ہوئے بڑے معدبانہ لہجے میں کہا واہ علیکم السلام آؤ بیٹے آؤ بڑھے نے شگفتہ لہجے میں کہا لڑکی مو پھیر کر ہنسنے لگی جی بیٹا مگر معاف کیجئے میرے والد تو عمران نے جھجکتے ہوئے کہا اور بڑھا ہنس پڑا میں بھی تمہارے والد جتنا ہی ہوں بڑھے نے ہنستے ہوئے کہا آپ کی عمر کیا ہوگی عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا ستر سال تو ہوگی بڑھے نے جواب دیا پھر مشکل ہے میرے والد تو ساٹھ سال کے ہوں گے دس سال کا تو بڑا فرق ہے عمران نے یوں سنجیدہ لہجے میں کہا جیسے اسے بڑی مایوسی ہوئی ہو اچھا چلو چھوڑو اس بات کو بیٹھو بڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا جی بہتر عمران نے بڑے مودبانہ انداز میں کہا اور پھر ایک کرسی پر ڈھیر ہو گیا میری بیٹی سمرانہ نے بڑی زیادتی کی ہے تمہارے ساتھ میں زیادتی طور پر معذرت کھا ہوں بڑھے نے کہا سمرانہ آپ کی بیٹی ہے عمران نے الجے ہوئے لہجے میں کہا ہاں یہ میری بیٹی سمرانہ ہے میری کلوتی بیٹی بڑی شرارتی ہے مگر تمہیں تکلیف ہوئی اس لئے میں معذرت کھا ہوں بیٹی ملازم سے کہو کچھ لے آئے بڑھے نے لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کچھ نہیں جناب مجھے سالم چاہیے کچھ کو میں کیا کروں گا عمران نے کہا سالم کیا مطلب میں سمجھا نہیں بڑھے نے چونکر کہا وہ یوں عمران کو دیکھ رہا تھا جیسے اس کی دماغی صحت کی طرف سے مشکوک ہو گیا ہو آپ کار لیانے کی کہہ رہی ہیں نا میں کچھ کار کو کیا کروں گا دینی ہے تو سالم دیجئے ورنہ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا ارے ارے ایسی بات نہیں کار تو تمہیں سالم ہی ملے گی میں تو کچھ پینے کے لیے کہہ رہا تھا بڑھے نے بیک تیار ہنستے ہوئے کہا اچھا اچھا پھر ٹھیک ہے مگر جناب یہ آپ کی بیٹی گونگی ہے بڑا افسوس ہوا بیچاری کی زندگی کیسے گزرے گی ویسے مجھے ذاتی طور پر گونگی لڑکیاں بے حد پسند ہیں کان تو سلامت رہ جاتی ہیں عمران نے افسوس سے بھرپور لہجے میں کہا میں گونگی ہوں میں نے ہی تمہاری کار روک کر تم سے باتیں کی تھی لڑکی نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا اچھا اچھا تو وہ آپ تھی شکر خدا کا آپ مان گئی فرنہ میں تو بہت پریشان تھا کہ اگر آپ نہ ماننے تو مجھے کار نہیں ملے گی اور کیپٹن فیاز تو میری جان کو آ جائے گا عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا لڑکی آنکھیں نکالتی ہوئی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی کیپٹن فیاز کیا وہ ملیٹری میں ہیں اڑھے نے پوچھا کاش وہ ملیٹری میں ہوتا تو یقیناً گزشتہ جنگ میں شہید ہو چکا ہوتا اور میری جان چھوٹ جاتی بلکہ مستقل روزی کا سہارہ بن جاتا میں اس کی قبر پر کبالی کرتا ارس کراتا خوب آمدنی ہوتی مگر وہ تو ایک نمبر ڈھیٹ ہے جناب مرتا ہی نہیں عمران نے مسمسی سی صورت بناتے ہوئے کہا تم بے حد دلچسپ آدمی ہو نوجوان تم نے اپنا تعرف نہیں کروایا بڑھے نے بے اختیار ہنستے ہوئے کہا ہاں یہ تعرف والی مسئبت بھی ابھی رہتی ہے اچھا جناب تو سنیں میرا تعرف مجھے حکیر فکیر پور تکسیر ہیچ مدان بندہ نادان کو علی عمران ایمیسی ڈی ایسی کہتے ہیں عمران نے تفصیل سے اپنا تعرف کرواتے ہوئے کہا ایمیسی ڈی ایسی بڑھے نے چونکتے ہوئے کہا بہت خوب تم تو پھر میری لائن کے آدمی ہوئے لائن آپ کی کونسی لائن ہے مین لائن یا برانچ لائن ویسے مجھے برانچ لائن پسند نہیں چھک چھک کرتے رہو مگر سٹیشن آتے ہی نہیں عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا بہت دلچسپ آدمی ہو میرا مطلب دوسرا تھا میں ایک سائنس دان ہوں میرا نام ڈاکٹر آزم ہے بڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ اچھا اچھا تو آپ سائنس دان ہیں میں تو سمجھا تھا آپ ہومیوپیتھک ٹائپ کے ڈاکٹر ہوں گے عمران نے سنجیدگی سے کہا ہاں بھئی وہ بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں اب کیا کیا جائے بہرحال مجھے افسوس ہے کہ سمرانہ کی وجہ سے تمہیں تکلیف اٹھانی پڑی میں معذرت خواہ ہوں بڑھے نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا کوئی بات نہیں جناب ویسے میں نے بھی ہاتم تائی بننے کی کوشش کی تھی آج پتا چلا کہ ہاتم تائی بننا بڑا جان جوکھوں کا کام ہے عمران نے جواب دیا پھر اس سے پہلے کہ بڑھا کچھ کہتا اچانک میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بجھٹھی ڈاکٹر آزم سپیکنگ بڑھے نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا سلطان دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی اوہ سلطان بھئی میں نے تمہیں فون کیا تھا میں بڑا پریشان ہوں انتہائی پریشان بڑھے نے انتہائی سنجیتہ لہجے میں کہا کیا پریشانی ہو گئی خیاریت ہے سر سلطان نے پوچھا بس کیا بتاؤں فون پر نہیں بتا سکتا کیا تم میرے پاس نہیں آ سکتی کچھ عجیب جکر ہے بڑھے نے الجے ہوئے لہجے میں کہا مگر میں تو بے حد مصروف ہوں کچھ پتا بھی چلے کہ پریشانی آخر کس قسم کی ہے سر سلطان نے الجے ہوئے لہجے میں پوچھا بھئی کیا بتاؤں بس یوں سمجھ لو کہ میری زندگی کو شدید خطرہ ہے کسی بھی وقت مجھے اگوا یا قتل کیا جا سکتا ہے بڑھے نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اوہ اس کا مطلب ہے کوئی سیریس بات ہے اچھا میں ایک نوجوان کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں اس کا نام علی عمران ہے تم اسے تفصیل سے سب کچھ بتا دو مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری پریشانی دور کر دے گا سر سلطان نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا علی عمران وہ کون ہے بڑھے نے چونکر عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میرا خاص آدمی ہے تم فکر نہ کرو اسے سب کچھ بتا دینا مجھ سے زیادہ وہی تمہاری پریشانی کا حل تلاش کر سکتا ہے میں اسے ابھی کانٹیکٹ کرتا ہوں سر سلطان نے جواب دیا کیا وہ ایم ایسی ڈی ایسی ہے بڑھے نے عمران کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا ہاں ہاں وہی کیا تم اسے جانتے ہو سر سلطان نے چونکتے ہوئے کہا وہ اس وقت میرے پاس موجود ہے مگر وہ تو بڑھا کچھ کہتے کہتے رک گیا شاید وہ عمران کے متعلق کوئی ریمارک پاس کرنا چاہتا تھا مگر عمران کی وجہ سے خاموش ہو گیا تمہارے پاس موجود ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اسے فون دینا سر سلطان کے لہجے میں شدید حیرت تھی اور بڑھے نے رسیور عمران کی طرف بڑھا دیا علی عمران ایم ایسی ڈی ایسی عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا عمران بیٹے تم ڈاکٹر آزم کے پاس کیسے پہنچ گئے سر سلطان کے لہجے میں حیرت تھی انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے عمران نے جواب دیا بیٹا بنا لیا ہے کیا مطلب اچھا سمجھ گیا تو یہ بات ہے سمران اچھی لڑکی ہے میں اسے جانتا ہوں ارے ارے خدا کے لیے انہیں کچھ نہ بتانا ورنہ آپ جانتے ہی ہیں چنگیزی خون جوش میں آ جائے گا اور پھر ظاہر ہے ٹائن ٹائن فش عمران نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا ارے نہیں ایسی کوئی بات نہیں وہ بیچارے تو مدت سے یہ آس لیے بیٹھیں ہیں وہ ڈاکٹر آزم کو اچھی طرح جانتی ہیں انہیں کتن اعتراض نہیں ہوگا تم بے فکر رہو سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا خدا کے لیے سر سلطان صاحب معاف کر دیجئے غلطی ہو گئی میں ڈاکٹر صاحب سے کہہ دوں گا کہ وہ اپنے الفاظ واپس لے لیں ابھی تو کار خیرات میں دی ہے پھر جان بھی دینی پڑ جائے گی عمران نے کہا کار خیرات میں دی ہے کیا مطلب سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا یہی تو مصیبت ہے کہ مطلب کوئی نہیں سمجھتا میرا خیال ہے مجھے ایک سکول کھول لینا چاہیے جہاں مطلب بتانے کی کچھ فیس تو ملے گی عمران نے جواب دیا تم پھر پٹری سے اتر گئی اچھا بہرحال یہ اچھا ہوا کہ تم وہاں موجود ہو ڈاکٹر آزم کسی پریشانی میں مبتلا ہیں یہ ہمارے ملک کے ایک سائنسدان ہیں جو ہمارے لیے باعث فقر ہیں اور پھر آج کل یہ ایک ایسے فارمولے پر کام کر رہی ہیں جو اگر کامیاب ہو گیا تو ہمارا ملک پوری دنیا میں ممتاز ہو جائے گا اس لئے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے سر سلطان نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا نہیں ہوگی عمران نے جواب دیا ٹھیک ہے مجھے تم سے یہی امید تھی ریسیور ڈاکٹر کو دو سر سلطان نے اتمنان کا سانس لیتے ہوئے کہا اور عمران نے دھیلے ہاتھوں سے ریسیور ڈاکٹر آزم کی طرف بڑھا دیا ییس ڈاکٹر آزم نے کہا ڈاکٹر ڈاکٹر آزم نے ہچکچاتے ہوئے کہنا چاہا تم اس کی باتوں پر مت جاؤ یہ بظاہر ایسا ہی ہے مگر میں جانتا ہوں کہ در حقیقت یہ کیا ہے بس یوں سمجھ لو کہ اس ملکی سلامتی کا انحصار اسی نوجوان پر ہے تم بے فکر ہو میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں سر سلطان نے سمجھاتے ہوئے کہا اچھا تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے بڑھے نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا گوڈ بائی بے فکر ہو سب ٹھیک ہو جائے گا سر سلطان نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا ڈاکٹر آزم نے رسیور رکھ دیا ملازم اس دوران چائے کے برطن میز پر رکھ گیا تھا اور عمران چائے کی پیالی بنا کر بڑے اتمنان سے چسکیاں لے رہا تھا سر سلطان تمہاری بڑی تعریف کر رہے تھے ڈاکٹر آزم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا یہ ان کی ذرا نوازی ہے ورنہ من آنم کے من دانم اور عمران نے پیالی میز پر رکھی اور اٹھ کر آ ہوا ڈاکٹر آزم اس سے لے کر مختلف کمروں سے گزر کر ایک چھوٹے سے کمرے میں لے آیا جو اس کی لائبریری تھی اس نے دروازہ بند کر دیا اور ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خود ایک علماری کی طرف بڑھ گیا چند لمحوں بعد جب وہ واپس مڑا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کارڈ تھا اس نے کارڈ عمران کے سامنے ڈال دیا اور خود اس کے مقابل کرسی پر بیٹھ گیا عمران نے کارڈ اٹھا لیا سفید رنگ کا ایک چھوٹا سا کارڈ تھا جس پر کلینڈر بنا ہوا تھا اور جنوری سے لے کر اکتوبر تک کے مہینوں پر سرخ پین سے کروس کا نشان لگا ہوا تھا نومبر اور دسمبر خالی تھے کارڈ کے نچلے کونے میں سرخ پین سے لکھا ہوا تھا کلینڈر کلر عمران نے بربوڑاتے ہوئے کہا اس کے آنکھوں میں حیرت تھی ہاں کلینڈر کلر اور یہی اصل پریشانی ہے ڈاکٹر آزم نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا میں سمجھا نہیں کیسی پریشانی عمران بے حد سنجیدہ تھا بیٹے میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں میں پیدائشی مسلمان نہیں اور نہ ہی میں تمہارے ملک کا رہنے والا ہوں میں جرمن ہوں ہم نے جرمنی میں سائنسدانوں کا ایک خفیہ گروپ بنایا تھا جس کا نام ہم نے کلینڈر گروپ رکھا تھا ہم گروپ میں بارہ سائنسدان شامل تھے ہم نے سال کے مہینوں کے نام پر اپنے نام رکھ لئے میں دسمبر کہلاتا تھا گروپ نے ایسی اجادات کی جن سے یہودیوں کو زبردست نقصان پہنچا مگر جنگ عظیم میں فیصلہ ہمارے خلاف ہو گیا چنانچہ ہم سب جانے بچانے کے لئے فرار ہو گئے اور میں فرار ہو کر اس ملک میں آ گیا یہاں ہمیں خفیہ طور پر رہنے لگا پھر میں نے یہاں اسلام کا متعلیہ کیا تو میں اس عظیم دین کی پناہ میں آ گیا اور میں نے اپنا نام آزم رکھ لیا میں نے یہیں کی ایک عورت سے شادی کر لی جسے میری لڑکی سمرانہ ہے سمرانہ کی پیدائش کے وقت اس کی ماں فوت ہو گئی اور میں نے اس کے بعد شادی نہیں کی بلکہ اپنے آپ کو سائنسی تجربات میں گم کر لیا یہاں کی حکومت نے میرے کارناموں کو سراہا مگر چونکہ وہ میرا پسے منظر جانتے تھے اس لئے میں منظر عام پر نہیں آیا حکومت نے مجھے ایک الہدہ اور خفیہ لیبارٹی بنا دی تاکہ میں خفیہ طور پر کام کرتا رہوں اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے چاند ایسے کارنامے انجام دیئے ہیں کہ اس وقت ہمارا ملک جنگی طاقت کے لحاظ سے کسی سے کم نہیں ہے کچھ عرصہ قبل مجھے ایک خفیہ اطلاع ملی کہ یہودیوں نے ایک خفیہ تنظیم بنائی ہے جس کا نام کلینڈر کلر رکھا ہے یہ تنظیم دھونڈ دھونڈ کر ہمارے گروپ کے میمبرز کو قتل کر رہی ہے مگر میں نے پروانہ کی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ مجھے یہ لوگ تلاش نہیں کر سکیں گے مگر آج ڈاک سے مجھے یہ کارڈ ملا ہے اور اس کارڈ سے ظاہر ہے کہ کلینڈر کلر کو میرے متعلق پوری طرح علم ہو گیا ہے اور وہ لوگ ہمارے دس ساتھیوں کو ختم کر چکے ہیں جیسا کہ کارڈ پر مہینوں کے اوپر کروس کے نشانوں سے ظاہر ہو رہا ہے اور اب یقیناً وہ نومبر کے پیچھے لگے ہوں گے اور ظاہر ہے نومبر کے بعد میری باری ہوگی ڈاکٹر آزم نے تفصیل بتائی اور پھر خاموش ہو گئی عمران خاموش بیٹھا کارڈ کو دیکھتا رہا میرے بیٹے میں نے کافی زندگی گزاری ہے مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا مگر میں پریشان اس لئے ہوں کہ میرے بعد اس ملک میں میری بیٹی اکیلی رہ جائے گی جب تک میں اس کی شادی نہیں کر لیتا میں مرنا نہیں چاہتا سمرانہ کا منگیتر یورپ میں تعلیم حاصل کر رہا ہے اسے تعلیم مکمل کرنے میں دو سال رہتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اس وقت میں جس فارمولے پر کام کر رہا ہوں وہ ہمارے ملک کے دفاعی نظام کے لیے انتہائی اہم ہے اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا تو تم یقین جانو کہ ہمارا ملک دنیا میں ایک سپر پاور بن جائے گا ڈاکٹر آزم نے کہا ٹھیک ہے مجھے سرسلطان نے اشارتاں بتا دیا تھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ نومبر کون تھا عمران نے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا نومبر ڈاکٹر راشیل تھا وہ فرار ہو کر زاریہ چلا گیا تھا اور اس نے وہاں پناہ لے لی تھی اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ راشیل ہی تھا جس نے مجھے کلینڈر کلر کے متعلق اطلاع دی تھی ڈاکٹر آزم نے کہا اوہ تو کیا وہ آپ کے متعلق جانتا ہے عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا ہاں ہماری ملاقات ایک سائنس کانفرنس میں ہو گئی تھی ڈاکٹر آزم نے جواب دیا آپ کو ڈاکٹر راشیل کا پتہ معلوم ہے عمران نے اشتیاک آمیز لہجے میں پوچھا ہاں وہ زاریہ کے دار الحکومت کامرس میں رہتا ہے زاریہ کی ایک ڈیفینس لیبارٹری میں کام کرتا ہے اس کی رہائش سورطان کالونی کے بنگلہ نمبر پارہ میں ہے وہ زیادہ تار لیبارٹری میں رہتا ہے کبھی کبار اپنی رہائش پر آتا ہے وہ اکیلہ ہے اس نے شادی نہیں کی ڈاکٹر آزم نے جواب دیا کیا آپ کو کلینڈر کلر کے متعلق تفصیلات کا علم ہے عمران نے پوچھا نہیں ڈاکٹر راشیل نے صرف اتنا بتایا تھا کہ یہودیوں نے چوٹی کے جاسوسوں اور پیشاور کاتلوں کا ایک گروپ بنایا ہے بے فکر رہیں کلینڈر کلر آخری مہینے تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا بھلا دسمبر جیسے پیارے مہینے کو میں ختم ہونے دیتا ہوں مجھے ویسے بھی ذاتی طور پر دسمبر کا مہینہ بے حد بسند ہے اچھے اچھے گرم سوٹ پہننے کو ملتے ہیں خوشک میوا کھانے کو ملتا ہے آتش دانویں آگ جلا کر کتاب پڑھنے کو ملتی ہے عمران کا ذہن پھر پٹری سے اتر گیا اور ڈاکٹر پھیکی ہنسی ہنس کا رہ گیا آپ بے فکر رہیں ڈاکٹر سر سلطان سے کہہ کر آپ کو اور آپ کی بیٹی کو یہاں سے ہٹا کر کسی خفیہ مقام پر بھیجوا دوں گا اور پھر میں اس کلینڈر کلر کی بھی خبر لوں گا اس کی کیا جھرت کہ کلینڈر کو قتل کرتا پھرے بس اتنا کرم کریں کہ میری کار دلوا دیں ورنہ کیپٹن فیاز میری جان کو آ جائے گا عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے آؤ ڈاکٹر آزم نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ سر سلطان نے اس کے ساتھ مزاک کیا ہے بہرحال وہ اس سے زیادہ کر بھی کیا سکتا تھا جو خدا کو منظور ہے وہ تو ہونا ہی ہے پھر عمران ڈاکٹر آزم کے پیچھے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا کارڈ اس نے جیب میں ڈال لیا تھا یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے درمیان موجود میز کے گرد چار افراد بیٹھے ہوئے تھے چاروں طویل القامت اور لہیم شہیم جسم کے مالک تھے ان کے چہروں پر کرختگی کے آثار چھائے ہوئے تھے آنکھوں میں ایاری اور چالاکی کھوٹ کھوٹ کر بھری ہوئی تھی کیا دسمبر کو کارڈ پہنچا دیا گیا ہے درمیان میں بیٹھے ہوئے شخص نے ساتھ والے سے مخاطب ہو کر کہا اس کے لہجے میں تحکم آیا تھا یس باس دوسرے نے مودبانہ جواب دیا اس کی نگرانی ہو رہی ہے یا نہیں وہ کارڈ دیکھ کر فرار نہ ہو جائے باس نے دوسرا سوال کیا نہیں باس اس کی مکمل نگرانی کی جا رہی ہے وہ ہماری نظروں سے نہیں بچ سکتا ایک اور نے جواب دیا ٹھیک ہے اب نومبر کے متعلق ریپورٹ دو باس نے کہا باس نومبر کے متعلق یہ علم ہو گیا ہے کہ وہ اسی شہر میں موجود ہے مگر اس کی صحیح نشاندہ ہی نہیں ہو رہی بہرحال کام تیزی سے جاری ہے جلد ہی معلوم ہو جائے گا ایک اور شخص نے ریپورٹ دی وہ سائنس دان ہے اس لئے اس کا پتہ کسی سائنسی لیبارٹری سے ہی مل سکتا ہے زاریہ کی تمام لیبارٹریوں میں کام کرنے والوں کو چیک کرو ان سب کی پرتال کرو نومبر مل جائے گا باس نے ہدایت دیتے ہوئے کہا انہی لائنوں پر کام ہو رہا ہے باس زاریہ بہت بڑا ملک ہے سائنسی لحاظ سے انتہائی ترقی آفتہ اس لئے یہاں بے شمار خفیہ لیبارٹری ہیں اس لئے نومبر کو ڈھونڈنے میں وقت لگے گا دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کی سیکرٹ سرویس اور انٹیلیجنس بہت ترقی آفتہ ہے اس لئے کام انتہائی احتیاط سے کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارا گروپ ان کی نظروں میں نہ آجائے ایک اور نے کہا ٹھیک ہے کام احتیاط سے ہونا چاہیے مگر میں زیادہ دیر نہیں چاہتا نومبر کو ختم ہونا چاہیے تاکہ ہم دسمبر کی طرف رجوع کریں اور اس کے ساتھ ہی ہمارا مشن مکمل ہو جائے باس نے سخت لہجے میں کہا باس ایک بات کہوں انتہائی دائیں جانے بیٹھے ہوئے شخص نے کہا یس نومبر فور کیا بات ہے باس نے کہا باس کیوں نہ ہم پہلے دسمبر کو ٹھیکانے لگا دیں اس کا پتہ چل گیا ہے اسے آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے اس دولان نومبر کا پتہ جل جائے گا تو اسے بھی ختم کر دیا جائے گا نومبر فور نے کہا کلینڈر کلر گروپ بناتے وقت یہ اصول تیہ کیا گیا تھا کہ ہم کلینڈر کے مطابق کام کریں گے اور اب تک ہم کامیاب رہی ہیں اس لئے اب آخری وقت یہ اصول نہیں بدلا جا سکتا تم فیلحال پوری توجہ نومبر پر مرکوز کر دو دسمبر کو صرف نگرانی میں رکھو باس نے سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اوکے باس نومبر فور نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا زاریاں میں ڈیفنس لیبارٹریوں کتنی ہیں چند لمحوں کی خاموشی کے بعد باس نے پوچھا ڈیفنس لیبارٹریوں پانچ ہیں اس کے قریب بیٹھے ہوئے شخص نے جواب دیا تو ٹھیک ہے کام کی رفتار تیز کرنے کے لیے ہم کام کو آپس میں تقسیم کر لیتی ہیں دو لیبارٹریوں کو میں خود جات کروں گا ایک ایک لیبارٹری تو منتخب کر لو اور پوری تیزی سے کام شروع کر دو کیونکہ وہ جرمن میں جنگی اہمیت کے منصوبوں پر کام کرتا تھا اس نے یقیناً یہاں کی کسی ڈیفنس لیبارٹری میں ہی کام کرتا ہوگا باس نے کہا یہ پروگرام ٹھیک ہے باس اس طرح ہم منزل تک جلد پہنچ جائیں گے سب نے متفقہ لہجے میں کہا نمبر دو تمہارے پاس ڈیفنس لیبارٹریوں کی تفصیلات موجود ہیں باس نے قریب بیٹھے ہوئے سے پوچھا یس باس یہ پانچ فائلیں ہم نے تیار کی ہیں ہر لیبارٹری کے ایک ایک فائل ہے جس میں اس لیبارٹری کے متعلق پوری تفصیل موجود ہے اس لیبارٹری میں جتنے سائنس دان ہیں سب کے نام اور پتے بھی موجود ہیں نمبر ٹو نے میز کی دراز کھول کر پانچ سرخ رنگ کی فائلیں نکالتے ہوئے کہا باس نے اوپر رکھی ہوئی دو فائلیں اٹھا لی اور انہیں کھول کر دیکھتا رہا پھر اس نے فائلیں بند کی اور کہنے لگا ٹھیک ہے نمبر ون اور ٹو لیبارٹری میں چیک کروں گا نمبر تھری لیبارٹری کو نمبر ٹو چیک کرے گا نمبر فور کو نمبر تھری اور نمبر فائیو نمبر فور چیک کرے گا کام انتہائی احتیاط سے ہونا چاہیے باس نے کہا اور سب نے سر ہلا دیئے چنانچہ باس نے فائلیں ان کے حوالے کر دیں مجھے ٹرانس میٹر پر روزانہ ریپورٹ ملتی رہنی چاہیے باس نے کہا اور پھر اپنے سامنے رکھیو دو فائلیں اٹھا کر کھڑا ہو گیا یس باس باقی تین نے بھی اٹھتے ہوئے کہا اور پھر باس فائلیں اٹھا کر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا عمران نے کار سر سلطان کی کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں مور دی اور پھر اسے پورج میں لاکر روک دیا برامدے میں موجود ایک ملازم نے تیزی سے آگے بڑھ کر کار کا دروازہ کھول دیا ارے یہ کیا کرتے ہو عمران نے گوسیلے لہجے میں کہا اور پھر ایک جھٹکے سے دروازہ دوبارہ بند کر لیا جناب میں تو آپ کے باہر آنے کے لئے دروازہ کھول رہا تھا ملازم نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا کیا میں خود دروازہ نہیں کھول سکتا مجھے تم نے معذور سمجھ رکھا ہے عمران نے گوسیلے لہجے میں کہا ججج جی میں تو احترامن ملازم آپ بوری طرح بکھلا گیا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ عمران کو کیا کہے ٹھیک ہے کل تم میرے سر پر لاتھی مار دوگے اور کہو گے میں تو احترامن مار رہا تھا عمران نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور باہر نکلتے ہوئے کہا نہیں جناب ایسا کیسے ہو سکتا ہے ملازم سے کوئی معقول جواب نہ بن پڑا تو فکرہ مکمل کیے بغیر ہی کھاموش ہو گیا سب کچھ ہو سکتا ہے جب تم دروازہ کھول سکتی ہو تو لاتھی بھی مار سکتی ہو گانا بھی گا سکتی ہو ہنس بھی سکتی ہو رو بھی سکتی ہو ویسی یہ بتاؤ سر سلطان کیا کر رہی ہیں عمران نے فکرے کا آخری حصہ بڑے رازدارانہ لہجے میں پوچھا جی اپنے دفتر میں کام کر رہی ہیں ملازم نے انکھیں پٹ پٹاتے ہوئے جواب دیا وہ سر سلطان کے پاس حالی میں آیا تھا اس لئے عمران سے واقف نہیں تھا کیا کام کر رہی ہیں تاش کھیل رہی ہیں یا شطرنج عمران نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں جناب سرکاری کام کر رہی ہیں اور انہوں نے کہا کہ کسی کو اندر نہ آنے دینا ملازم اب قدرے سنبھل گیا تھا اس لئے اس نے آخری بات قدرے زور دے کر کہی تھی اچھا تو یہ بات میں سمجھ گیا کوئی عورت تو اندر موجود نہیں ہے عمران کے لبوں پر شریر مسکراہت ناچ رہی تھی عورت نہیں تو ملازم نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا چولو عورت نہ سہی لڑکی سہی خاتون سہی سنفے نازک سہی کوئی نہ کوئی تو ہوگی عمران نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا جناب آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی آپ کیا چاہتے ہیں اس بار ملازم کا لہجہ قدرے گسیلہ تھا یہی تو مصیبت ہے کہ میری باتیں اکل مندوں کی سمجھ میں نہیں آتی عمران نے جھلاتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے سر سلطان کے دفتر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا جناب جناب آپ اندر نہیں جا سکتے صاحب نے منع کیا ہوا ہے ملازم نے اسے روکتے ہوئے کہا اچھا تو پھر صاحب کو باہر لیاو چلو یوں ہی سہی عمران نے دروازے کے پاس روکتے ہوئے کہا آپ ادھر انتظارگاہ میں تشریف رکھیں اور اپنا کارڈ مجھے دیں اگر صاحب اجازت دیں گے تو میں آپ کو اندر جانے دوں گا ملازم نے سخت لہجے میں کہا اسے یقین ہو گیا تھا کہ عمران اگر مکمل طور پر پاگل نہیں ہے تو کریک ضرور ہے کارڈ کیا کروگے عمران نے پوچھا کارڈ صاحب کے پاس لے جاؤں گا ملازم نے جواب دیا مگر صاحب نے تو کہا ہے کسی کو اندر نہ آنے دینا پھر تم خود کیسے جاؤگے بھئی ایسا کرو صاحب کو ہی باہر بلالو میرا ایک کارڈ کیوں ضائع کراتے ہو آج کل کاغذ بہت مہنگا ہو گیا ہے اور میں انتہائی گریب آدمی ہوں عمران نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا نہیں جناب اگر آپ نے ملنا ہے تو ملازم نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا مگر ابھی اس نے فکرہ مکمل نہیں کیا تھا کہ عمران نے اچانک زور زور سے دروازہ پیٹ کر کہنا شروع کر دیا آجی قبلہ سار سلطان صاحب آجی میں نے کہا ہیڈ سلطان صاحب باہر تشریف لے آئیے عمران اتنے زور سے بول رہا تھا کہ پوری کوٹھی گونج رہی تھی ارے ارے یہ آپ کیا کر رہی ہیں کیا آپ پاگل ہیں ملازم نے بکھلا کر عمران کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اسی لمحے دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور سر سلطان دروازے پر نظر آئے ان کے چہرے پر جھلا ہڑ تھی یہ کیا تماشا ہے سر سلطان نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا یہ دنیا ہی تماشا گاہ ہے جناب عمران نے سینے پر ہاتھ رکھ کر رکو کے بل جھکتے ہوئے کہا جناب یہ صاحب ملازم نے کچھ کہنا چاہا کہ سر سلطان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا تم جاؤ ان کے لہجے میں غصہ تھا اور ملازم کان دبائے واپس مڑ گیا آؤ میرے ساتھ سر سلطان نے اس بار عمران سے مخاطب ہو کر کہا اور واپس مڑ گئے عمران مسکراتا ہوا اندر داخل ہو گیا کیا بات تھی کیوں شور مچا رہے تھی سر سلطان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا ان کے چہرے پر ابھی تک جھلا ہڑ تھی آپ نے وہ گانا سنا ہے چور مچائے شور اس کا مطلب ہے آپ مجھ پر چوری کا الزام لگا رہی ہیں اگر کیپٹن فیاض نے سن لیا تو ہتھکڑیاں لگانے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرے گا عمران کی زبان میرٹ کی کینجی کی طرح چل رہی تھی میں انتہائی اہم کام میں مصروف ہوں اگر تم نے صرف زبان ہی چلانی ہے تو پھر کسی اور وقت آ جانا سر سلطان بے حد سنجیدہ تھی اب بھلا میں ہاتھ چلانے کی جررت تو نہیں کر سکتا اس لئے زبان پر ہی اکتفا کیے ہوئے ہوں عمران نے بڑے معصوم لہجے میں کہا اور سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے شکر ہے آپ ہنسے تو سہی ویسے جلہ ہٹ کے وقت آپ کا چہرہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے وہ کیا کہتی ہیں مجھے اس کا نام بھول گیا جسے دھوپ میں بٹھایا جاتا ہے وہ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تم بے حد شریر ہو اچھا بتاؤ کیا بات ہے اور ہاں ڈاکٹر آزم کے پاس تم کیسے پہنچ گئے تھے سر سلطان نے چونکتے ہوئے کہا جہاں پھول ہو وہاں شہد کی مکھی پہنچ ہی جاتی ہے اور شہد کی مکھی بیچاری کے پر ٹوٹ جائیں تو دس میل پیدل چل کر پہنچ دی ہے عمران نے جواب دیا اس کے لبوں پر مسکراہت تھی سر سلطان ایک لمحے تک بغور عمران کو دیکھتے رہے پھر انہوں نے میز پر پڑی ہوئی فائل کھول لی ارے ارے میری بات تو سنیے میں ڈاکٹر آزم کے متعلق بات کرنے آیا تھا عمران نے وہ کھلائے ہوئے لہجے میں کہا کیا بات ہے سر سلطان کے لبوں پر دھیمی سے مسکراہت تھی کیا آپ کو علم ہے کہ ڈاکٹر آزم دسمبر ہے عمران نے کہا دسمبر کیا مطلب سر سلطان کے چہرے پر حیرت تھی جی ہاں وہ دسمبر ہیں کلینڈر کا آخری مہینہ اور غزب خدا کا ایک کلینڈر کلر بھی ہے جو مہینوں کو ختم کر رہا ہے عمران نے کہا یا تم پاگل ہو گئے ہو یا مجھے پاگل بنانے پر تلے ہوئے ہو کھل کر بات کرو ورنہ میرا وقت ضائع نہ کرو سر سلطان نے اپنے آپ کو انتہائی سنجیدہ بناتے ہوئے کہا چلیں جیسے آپ کی مرضی ہونے دن دسمبر کو ختم اپنا کیا جاتا ہے اپنے پاس ویسے بھی گرم سوٹ بنوانے کے پیسے نہیں ہیں عمران نے بڑی لاپروہی سے کہا کھل کر بات کرو عمران تم آخر کہنا کیا چاہتی ہو سر سلطان بدستور سنجیدہ تھی اور اس پار عمران کو بھی سنجیدہ ہونا پڑا کیونکہ وہ سر سلطان کا موڈ پہ جانتا تھا اسے معلوم تھا کہ اب سر سلطان جھلاہٹ کی انتہا پر پہنچ گئی ہیں اس لئے اب سنجیدگی اختیار کرنا ہی بہتر ہے چنانچہ اس نے ڈاکٹر آزم سے ہونے والی گفتگو دہرا دی اوہ یہ تو انتہائی خطرناک ہے اس کا مطلب ہے ڈاکٹر آزم کو کسی بھی وقت قتل کیا جا سکتا ہے سر سلطان عمران کی بات سن کر واقعی پریشان ہو گئی ہاں معلوم تو ایسے ہی ہوتا ہے مگر کیا ڈاکٹر آزم اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ حکومت اس سلسنے میں پریشان ہو عمران نے کہا ہاں ہمارے لئے ڈاکٹر آزم زبردست اہمیت رکھتا ہے وہ اس وقت ایک ایسے فارمولے پر کام کر رہا ہے جو ہمارے ملک کے دفاعی نظام کے لئے ریر کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے ہم کسی بھی حالت میں ڈاکٹر آزم کو نہیں گواں سکتے تمہیں فوراں اس کلینڈر کلر کا بندوبست کرنا پڑے گا سر سلطان نے سنجیدگی سے جواب دیا اوکی اگر ایسی بات ہے تو پھر میں کلینڈر کلر کے خلاف کام شروع کر دیتا ہوں آپ ایسا کریں ڈاکٹر آزم کی خفیہ لیبارٹری پر خفیہ پہرہ لگا دیں تاکہ کوئی بھی غیر متعلق شخص اس تک نہ پہنچ سکے اور خاص طور پر اس کی بیٹی کی نگرانی کریں عمران نے کہا کیوں اس کی بیٹی کی نگرانی کیوں کیا وہ مجرموں سے ملی ہوئی ہے سر سلطان نے چونکر کہا نہیں ایسی بات نہیں میرا مطلب تھا مجرم اس کی بیٹی کے ذریعے اس تک پہنچ سکتی ہیں وہ اس کی بیٹی کے میک اپ میں اپنے کسی بھی ممبر کو بھیج سکتی ہیں عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اوہ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا مگر کیا اس کام کا بیڑا تم نہیں اٹھا سکتے سر سلطان نے کہا نہیں مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ کلینڈر کلر زاریہ میں موجود ہے میں چاہتا ہوں اسے اپنے ملک میں آنے سے پہلے ہی وہیں ختم کر دوں اس لئے مجھے خود وہاں جانا پڑے گا عمران نے جواب دیا اوہ ٹھیک ہے مگر کیا تم بلیک زیرو سمیت تمام ٹیم لے کر جاؤ گے سر سلطان نے پوچھا نہیں میرا خیال ہے میں چند مقصود ممبروں کو ہمرا لے جاؤں گا ہمیں انتہائی تیزی سے کام کرنا پڑے گا اور زیادہ آدمیوں کی وجہ سے بعض اوقات کام علج بھی جاتا ہے عمران نے جواب دیا تو ایسا کرو باقی ممبروں کو ڈاکٹر آزم کی حفاظت پر لگا دو بلیک زیرو انہیں کنٹرول کر لے گا اس طرح میں مطمئن رہوں گا سر سلطان نے کہا چلو ایسا ہی کر لیتی ہیں میں اپنے ساتھ سفدر اور کیپٹن شکیل کو لے جاؤں گا باقی ممبر یہاں ڈاکٹر آزم کی حفاظت کریں گے عمران نے رضا مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے یا انٹیلیجنس سے تمہیں کوئی تعاون نہیں مل سکے گا سر سلطان نے کہا آپ بے فکر رہیں عمران اپنے طور پر کام کرنا جانتا ہے بائے بائے عمران نے انتہائی سنجیدگی سے کہا اور پھر اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر آ گیا کوٹھی پر گہرا سکوت تاری تھا کوٹھی کے اندر صرف برامدے میں ایک کمرے کا بلپ جل رہا تھا جس کی ملکجی سی روشنی گہرے اندھیرے سے ناکام جنگ میں مصروف تھی یہ کوٹھی ایک ایسی کالونی میں موجود تھی جہاں کوٹھیوں کا درمیانی فاصلہ کافی سے زیادہ رکھا گیا تھا آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی اور کالونی کے مکین خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے کہ ایک سیاہ رنگ کی کار آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کالونی کے پہلے چوک کو کراس کرتی ہوئی اندر داخل ہوئی اس کا سائلنسر بے حد نفیس معلوم ہو رہا تھا کیونکہ انجن کی آواز مکیوں کی بھن بناہت سے زیادہ نہیں تھی کار کی ہیڈ لائٹس بھجی ہوئی تھی اور کار کسی سیاہ ہیولے کی طرح رینگتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی یہی کوٹھی ہے بوس ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے نوجوان نے سامنے موجود کوٹھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہوں کار آگے چل کر روک دو ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی نے وہ راہا ٹامیز لہجے میں کہا اور ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی تقریباً سو گاز آگے جا کر اس نے کار ایک گھنے درخت کے نیچے روک دی کار رکھتے ہی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص باہر آ گیا وہ ایک تویل القامت اور خاصے چوڑے جسم کا مالک تھا اس نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا اس دے اندھیرے میں وہ بھی تاریخی کا ایک حصہ ہی معلوم ہو رہا تھا چند لمحوں بعد ڈرائیور بھی باہر آ گیا وہ درمیانے قد کا سمارٹ سا نوجوان تھا وہ بھی سیاہ رنگ کے لباس میں ملبوس تھا کیا تمہیں یقین ہے مارٹن کہ ڈاکٹر بلیٹھ کوٹھی میں موجود ہے باس نے گراہا ٹامیز لہجے میں کہا ییس باس میرے آدمی نے اسے اندر جاتے دیکھا ہے اور پھر ابھی تک اس کے باہر آنے کی اطلاع نہیں ملی نوجوان نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا ٹھیک ہے آؤ میرے ساتھ باس نے کہا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کوٹھی کے گیٹ کی طرف پڑھتا چلا گیا گیٹ کے سامنے سے گزر کر وہ دونوں کوٹھی کے دائیں طرف سے ہوتے ہوئے اس کے اکب میں آ گئے کوٹھی کی دیواریں خاصی بلند تھی اور ایرد گرد ایسا کوئی درخت بھی موجود نہیں تھا جس کے ذریعے وہ دیوار پر چڑھ سکتے دیوار کے اوپر بجلی کے ننگے تار بچھائے گئے تھے خاصی حفاظت کر رکھی ہے کوٹھی کی باس نے زہریلے انداز میں کہا یس باس کوٹھی میں کتے بھی موجود ہیں مارٹن نے دبے لہجے میں کہا کتے ہمارا راستہ نہیں روک سکتے مارٹن ہم ایک عالی مقصد کے لیے کام کر رہی ہیں اور پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک رسی باہر نکال لی جس کے سرے پر ایک آنکڑا لگا ہوا تھا اس نے رسی کا دوسرا سیرہ اپنے ہاتھ کے گرد لپیٹا اور پھر اس نے رسی کے آنکڑے والا سیرہ اوپر پھینک دیا دوسرے لمحے رسی تنسی گئی مقصود انداز میں بنا ہوا آنکڑا دیوار کی دوسری طرف کسی درز میں پھنس گیا تھا باس نے رسی کو کھینچ کر دیکھا اور پھر وہ اپنا اوورکوٹ اتارنے لگا اوورکوٹ اتار کر اس نے کندے پر ڈالا اور پھر رسی کو پکڑ کر تیزی سے اوپر چڑھتا چلا گیا دیوار کے سیرے کے قریب پہنچ کر اس نے ایک ہاتھ سے رسی کو تھامے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اوورکوٹ اتار کر بجلی کے ننگے تاروں پر ڈال دیا اور اس کے بعد وہ اتمنان سے دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کود گیا اس کے دوسری طرف کودتے ہی مارٹر نے تیزی سے رسی پکڑی اور پھر کسی پھرتیلے بندر کی طرح وہ رسی کا سہارا لے کر تیوار پر چڑھا اور دوسری طرف کود گیا یہاں باس ایک بار کے پیچھے چھپا ہوا تھا مارٹر کے نیچے آتے ہی اس نے رسی کو جھٹکا دے کر کھینچا اور پھر اس کا انکڑا دوسری طرف پھینک دیا رسی ایک بار پھر تن گئی آؤ میرے ساتھ باس نے رسی کو وہیں چھوڑا اور پھر رنگتا ہوا کوٹھی کی امارت کی طرف بڑھنے لگا کوٹھی پر گہرا سکوت تاری تھا موجود ہیں مارٹر نے جواب دیا وہ دونوں رنگتے ہوئے تیزی سے کوٹھی کی اصل امارت کی اکبی سمت پہنچ گئے چند لمحوں تک بہت امارت کی اکبی دیوار کا جائزہ لیتا رہا پھر وہ کھڑا ہو گیا اس نے چھت پر جانے کے لیے ایک پائپ تار لیا تھا مگر دوسرے لمحے وہ جیسے ہی پائپ کی طرف بڑھا اچانک دوسیا رنگ کے ہیولے اچھل کر ان دونوں پر آ پڑے اور وہ دونوں ایک چھٹکے سے نیچے گر پڑے ہیولوں کے موں سے ہلکی ہلکی غرہت نکل رہی تھی ان دونوں نے نیچے گرتے ہی پھورتی سے کلابازی کھائی اور اس طرح ان ہیولوں کو جو بلڈ ہاؤنڈ کتے تھے ان کے خوفناک پنجوں کی ذات سے بال بال بچ گئے مگر ہیولے ایک بار پھر پلٹ کر ان پر چار دوڑے مگر اسی لمحے باس کا ہاتھ حرکت میں آیا اور ایک شولہ سا چمکا اور اس کے ساتھ ہی ایک ہیولہ دھپ سے زمین پر گر پڑا اس کے موں سے اب بھی دبی دبی غرہت نکل رہی تھی ادھر دوسرا ہیولہ مارٹن کے ہاتھ اولٹ پلٹ ہو رہا تھا دوسرے لمحے مارٹن کے ہاتھ ہیولے کی گردن پر پڑے اور اس نے ایک چھٹکے سے کتے کو دور پھینک دیا کتہ نیچے گرتے ہی ایک بار پھر اچھلا مگر اسی لمحے باس کے ہاتھ میں پکڑ ہوئے ریوالور نے شولہ اگلا اور وہ ایک تھماکے سے نیچے گر گیا چند لمحوں تک اس کی غرہت کی آواز سنائی دی پھر وہ بے حصہ حرکت ہو گیا خاص سے خطرناک کتے تھے باس نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا مگر باس یہ بھونکے نہیں صرف غرہ رہے تھے مارٹن نے ہاپتے ہوئے کہا ہاں انہیں گھونگا کر دیا ہوگا تاکہ وہ بے خبری میں اپنے شکار کو جھپٹ لیں باس نے کہا اور پھر اس نے ریوالور جیب میں ڈالا اور تیزی سے پائپ پر چڑھتا چلا گیا مارٹن نے بھی اس کی پیروی کی اور چند لمحوں بعد وہ کوٹھی کی چھت پر پہنچ گئی تھی سیڑھیوں کا دروازہ ان کی توقعوں کے مطابق کھلا ہوا تھا اس لیے وہ بڑے اتمنان سے سیڑھیاں اتر کر اصل عمارت کے اندر داخل ہو گئے سیڑھیاں اندرونی سہن میں اتر دی تھی جیسے ہی وہ اتر کر سہن میں پہنچے انہیں ایک کمرے میں نیلے رنگ کی روشنی نظر آئی یہی ڈاکٹر کی خوابگا ہے بوس نے دبے لہجے میں کہا اور پھر وہ پنجوں کے بل چلتا ہوا خوابگا کے دروازے پر پہنچ گیا دروازہ اندر سے بند تھا بوس نے جھک کر کی ہول سے آنکھ لگا دی سامنے ہی مسیحری پر ایک نوجوان سلیپنگ سوٹ پہنے گہری نیند سویا ہوا تھا بوس تیزی سے سیدھا ہوا اور پھر اس نے جیب سے ایک باریک ستار نکالا اس کا سیرہ کنڈی کسی صورت میں مڑا ہوا تھا اس نے تار کی ہول میں ڈالا اور اسے مقصود انداز میں دائیں بائیں کھومانے لگا اس کا دوسرا ہاتھ ہینڈل پر رکھا ہوا تھا چونکہ اس نے ہاتھوں پر دستانے پہن رکھے تھی اس لیے اسے انگلیوں کی نشان آ جانے کی بھی پروانہ تھی چند لمحوں کی روشنی کے بعد اچانک تار کا سیرہ لیور میں فنس گیا اور دوسرے لمحے ہلکی سی کلک کی آواز اُبھری اور ہینڈل تپتا چلا گیا بوس نے پھرتی سے تار نکال کر واپس جیب میں ڈالا اور احتیاط سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا مارٹن بھی اس کے پیچھے تھا اندر آ کر بوس نے دروازے کے پٹ بند کر دیئے اور پھر وہ آہستہ سے مسیاری کی طرف بڑھا دونوں نے ریوالور ہاتھ میں لے رکھے تھے مسیاری پر سونے والا ابھی تک گہری نین میں تھا بوس اسے چند لمحوں تک بگور دیکھتا رہا یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی علچن میں مبتلا ہو پھر اس نے ایسے انداز میں کندھے جھٹکے جیسے وہ کسی فیصلے پر پہنچ گیا ہو اور دوسرے لمحے اس نے ایک ہاتھ سے سوئے ہوئے نوجوان کو بری طرح جھنجھوڑ دیا نوجوان ہڑ بڑا کروٹ بیٹھا اور پھر اپنے سامنے دو نکاب پوشوں کو ہاتھوں میں ریوالور لیے اس کے آنکھیں پھٹتی چلی گئی بے اختیار اس کے موہ سے چیک سی نکل گئی مگر بوس اور مارٹن بڑے اتمنان سے کھڑے رہے ان کی طرف سے کوئی ردعمل نہیں ہوا چند لمحوں بعد جب اچانک ذہنی جھٹکے سے نوجوان سنبھل گیا تو اس نے حق لاتے ہوئے پوچھا کون؟ کون ہو تم؟ اس کے لہجے میں خوف کی لرزش نمائی تھی کھیل ختم ہو گیا نومبر تمہاری موت تمہارے سامنے ہیں بوس نے گھراہٹ آمیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا نومبر کیا مطلب میرا نام بلیت ہے نوجوان نے پہلے سے زیادہ حیرت آمیز لہجے میں کہا اس کی آنکھوں سے شدید حیرت تپک رہی تھی نومبر بھی ایک نام ہی ہے اور اس نام سے تم نے ایسی ایجاد کی تھی جس نے لاکھوں یہودیوں کو خاک و خون میں ملا دیا تھا چنانچہ ہمارے لئے یہ نام زیادہ اہمیت رکھتا ہے بوس کے لہجے میں زہریلا پان تھا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے نوجوان اب کافی حد تک سنبل گیا تھا تمہیں ہمارا کارڈ مل چکا ہے نومبر اب تم ہمارے ہاتھوں نہیں بچ سکتے بوس نے کہا کارڈ کیسا کارڈ مجھے تمہارا کوئی کارڈ نہیں ملا یقین کرو میں بے گناہ ہوں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے نوجوان نے جواب دیا کیلینڈر کلر کے پاس غلط فہمی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی سمجھے مسٹر نومبر اب تمہاری موت یقینی ہے ہاں تمہاری زندگی بچنے کی صرف ایک صورت ہے کہ تم دسمبر کا پتہ ہمیں بتا دو کیونکہ تمہاری نسبت دسمبر کے جرائم زیادہ ہیں اگر تم ہمیں اس کا پتہ بتا دو تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم چپ چاپ چلے جائیں گے بوس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا دسمبر مجھے دسمبر کے بارے میں کیا معلوم میرے تو خواب و خیال میں بھی کبھی نہیں آیا کہ نومبر دسمبر بھی نام ہو سکتی ہیں نوجوان نے جواب دیا بوس بغور اسے دیکھ رہا تھا نوجوان کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ سچ بول رہا ہے ٹھیک ہے ہم اسے خود ڈھونڈ لیں گے تم چھٹی کرو بوس نے بھیانک لہجے میں کہا ٹھہرو ٹھہرو خدا کیلئے مجھے مت مارو میں بے گناہ ہوں نوجوان نے ان کی آنکھوں میں درندگی دیکھ کر وہ کھلاتے ہوئے کہا وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اٹھتے ہوئے وہ لڑ کھڑایا تھا اور اس نے سائیڈ ٹیبل کا سہارا لیا تھا پھر وہ سیدھا ہو گیا تھا اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو یقین کرو تم دوسرا سانس نہیں لے سکوگی اگر تم زندگی چاہتی ہو تو میرے چند سوالوں کے صحیح صحیح جواب دے دو بوس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا پوچھو پوچھو یقین رکھو اگر مجھے معلوم ہوگا تو میں ضرور بتاؤں گا نوجوان کی آنکھوں میں امید کے کرنے جگمگا اٹھی تھی تم قومی لیبارٹری نمبر ایک میں کام کرتی ہو بوس نے پوچھا ہاں نوجوان نے فوراں جواب دیا کیا ڈاکٹر راشیل بھی وہیں کام کرتا ہے بوس نے اس کے آنکھوں میں بغور دیکھتے ہوئے پوچھا ڈاکٹر راشیل وہ بڑھا تو نہیں جو جرمنی سے فرار ہو کر یہاں آیا تھا نوجوان نے چونکتے ہوئے پوچھا ہاں وہی بوس نے اشتیاق آمیز لہجے میں کہا وہ تو ڈیفینس لیبارٹری نمبر دو میں کام کرتا ہے اور لیبارٹری کے اندر ہی رہتا ہے نوجوان نے جواب دیا وہاں اس کی کیا پوست ہے بوس نے پوچھا وہ ڈیفینس ریسرچ سکولر ہے نوجوان نے جواب دیا اور پھر اس سے پہلے کہ بوس کو ہی جواب دیتا اچانک اسے باہر قدموں کی ہلکی سی آہٹ سنائی دی اس کے احساب دن گئے مارٹن بھی چونک پڑا مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی اچانک درواز ایک دھماکے سے کھلا اور ٹومی گن سمبھالے دو سپاہی اچھل کر اندر آ گئے اور این اسی لمحے بوس کے ریوالور سے شولہ سا نکلا اور نوجوان ڈاکٹر جو اب تک اتمنان سے کھڑا تھا سینے پر ہاتھ رکھے فرج پر ایک دھماکے سے گر گیا اور اس کے ساتھ ہی ان دونوں نے پھورتی سے چلانگے لگئیں اور ایک کا دادم علماری کی آڑ میں ہو گئے اور ٹھیک اسی لمحے ٹومی گن کے رٹ رٹ کی آواز سے کمرہ گنجڑ تھا گولیوں کی بچھار نے علماری کو دھیر ڈالا تھا اگر انہیں ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو یہ کینن سینکڑوں گولیاں ان کے جسموں کے پار ہو چکی ہوتی بوس نے علماری کے آڑ میں ہوتے ہی پھورتی سے جے میں ہاتھ ڈالا اور پھر سفید رنگ کی ایک گیند علماری کے آڑ سے کمرے میں پھینک دی گیند کے فرش پر گرتے ہی ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور پورے کمرے کے سپاہیوں سمیت چیتھرے اڑ گئے کمرے کی چھت بھی ایک خوفناک دھماکے سے نیچے آگری تھی مگر وہ دونوں علماری کی آڑ میں ہونے کی وجہ سے ملبے میں دبنے سے بچ گئے دھماکی کی آواز ختم ہوتے ہی بوس نے پوری قوت سے اپنے اوپر گری ہوئے علماری کو زور سے دھکیلا اور پھر مارٹن کا ہاتھ پکڑے تیزی سے کمرے کی پشتی دیوار کی طرف پڑ گیا کمرے میں گردو گوبار اس قدر تھا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا مگر بوس ملبے کو پھلانکتا ہوا اکبی دیوار تک پہنچ ہی گیا اکبی دیوار میں کافی بڑا شگاف ہو چکا تھا جس میں گردو گوبار بھرا ہوا تھا وہ دونوں اس شگاف سے نکلے اور پھر دیوار کے ساتھ ہی زمین پر لیٹ گئے گردو گوبار کی زیادتی نے انہیں کیموفلاج کر رکھا تھا کوٹھی میں قدموں کی دورتی ہوئی آوازیں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جاتی ہوئی سنائی دے رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی سیٹیوں نے شور برپا کر رکھا تھا بوس نے لیٹے ہی لیٹے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر ایک اور اسی قسم کی گیند نکال کر پوری قوت سے شگاف کے اندر پھینک دی ایک بار پھر زوردار دھماکہ ہوا اور اس بار یوں محسوس ہوا جیسے قیامت برپا ہو گئی ہو زمین تک لرزنے لگی تھی بوس اور مارٹن دھماکہ ہوتے ہی تیزی سے رنگتے ہوئے اکبی دیوار کی طرف بڑھتے چلے گئے دورتے ہوئے قدم اب اصل عمارت کے گردھی محدود ہو گئے تھے مختلف آوازوں کا ایک شور برپا تھا دور سے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن چیختے ہوئے نزدیک آتے جا رہے تھے بوس نے اکبی دیوار کے قریب پہنچتے ہی تیزی سے ایک طرف رینگنا شروع کر دیا اور پھر جلد ہی وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں رسی لڑکی ہوئی تھی بوس نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا پوری کوٹھی پر ابھی تک اندھیرہ چھائے ہوا تھا اور گردو گبار کے ایک دبیز بادل نے کوٹھی کو چاروں طرف سے گھے رکھا تھا بوس نے رسی کو کھینچ کر دیکھا اور پھر انتہائی تیزی سے رسی کے سہارے دیوار پر چڑھتا چلا گیا اور چند لمحوں بعد وہ دوسری طرف کود چکا تھا اس کی چند لمحوں بعد ہی مارٹن بھی دوسری طرف کود گیا اور پھر وہ دونوں پنجوں کے بل دورتے ہوئے ایک اور کوٹھی کی متصل گلی میں گھستے چلے گئے ارد گرد کوٹھیوں میں دھڑا دھڑا روشنیاں جلتی چلی جا رہی تھی اور لوگ باہر نکلنے لگ گئے تھے مگر بوس اور مارٹن کی خوش قسمتی کہ ڈاکٹر کی اکبی کوٹھی ویسے ہی تاریخ پڑی تھی وہ گلی میں بے تہاشا دورتے چلے گئے البتہ ان کی امکانی کوشش یہی تھی کہ ان کے قدموں کی آواز نہ اپھرے اور پیروں میں پہنے ہوئے روبر سول کے جوتے اس بات میں ان کے بہترین معاون ثابت ہو رہی تھے عمران نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اتمنان سے مین گیٹ پر موجود کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھ دی دور کہیں گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی عمران نے انگلی بٹن سے ہٹائی اور پھر اتمنان سے کھڑا ہو کر چیونگم چبانی شروع کر دی تقریباً دو منٹ بعد گیٹ کے ایک ستون سے جہاں کال بیل کا بٹن موجود تھا آواز اپھری کون ہے؟ لہجہ لٹھ مارنے والا تھا ڈاکٹر آزم فروم پاکیشیا عمران نے مطمئن لہجے میں جواب دیا اس کی آواز ڈاکٹر آزم سے ملتی جلتی تھی کس سے ملنا ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا ڈاکٹر راشیل سے عمران نے اسی آواز میں جواب دیا وہ موجود نہیں ہیں دوسری طرف سے اکھڑ لہجے میں جواب دیا گیا میں ان کا انتظار کرلوں گا میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے عمران نے جواب دیا وہ کوٹھی میں نہیں آتے لیبارٹی میں ہی رہتی ہیں دوسری طرف سے جواب دیا گیا اور اس کے ساتھ عمران کے کانوں میں ایک ہلکے سے کھٹکے کی آواز آئی جیسے رابطہ ختم کر دیا گیا ہو میری بات سنو مجھے انتہائی ضروری کام ہے عمران نے کہا لیکن بے سود دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا عمران نے جھنجلا کر ایک بار پھر کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھ دی مگر شاید اس کا سلسلہ بھی کٹ چکا تھا کیونکہ اس بار گھنٹی کی آواز سنائی نہیں دی تھی عمران نے طویل سانس لی اور پھر پیچھے ہٹتا چلا گیا اس کی نظریں کوٹھی کی چار دیواری کا جائزہ لے رہی تھی چار دیواری ضرورت سے زیادہ ہی بلند تھی اور اس پر بجلی کے ننگے تار مضبوطی سے فٹ کیے گئے تھے عمران کوٹھی سے متصل کلی میں گھس گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ سر سے بلند کیا اور پھر ایک قریبی کوٹھی کی دیوار کی آر سے ایک سایا نکل کر اس کی طرف پڑھا کیا ہوا عمران صاحب آنے والا سفتر تھا ہمیں کوٹھی میں گھسنا پڑے گا عمران نے جواب دیا اور پھر سفتر کو ہمرا لیے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک پینسل جو سیاہ رنگ اور کے شکل کی بنی ہوئی تھی نکال لی اس نے پینسل کے درمیان میں چھٹکی بھری اور اسے ایک طرف کھینچا پینسل میں سے ایک اور پینسل نکلتی چلی گئی اس کے درمیان بھی ایک روڈ موجود تھا اب وہ پینسل انگریزی کے لفظ ایچ کی صورت اختیار کر گئی تھی عمران نے پھورتی سے پینسلوں کے دونوں سیرے اوپر کھینچے اور پھر کسی ٹرانزسٹر کے ایریل کی طرح وہ کھلتے چلے گئے ہر چار فٹ کے فاصلے پر درمیانی روڈ بھی ظاہر ہو جاتا اور چند لمحوں بعد وہاں ایک سیڑھی موجود تھی یہ عمران کی اپنی اعجاد تھی اور وہ اسے پینسل سیڑھی کہتا تھا جب سیڑھی اس کی مطلوبہ لمبائی جتنی ہو گئی تو اس نے اس کے دونوں سیرے آگے کی طرف مور دیئے اور پھر اس نے بڑے اتمنان سے سیڑھی دیوار کے سیرے پر اٹکا دی سیڑھی جیسے ہی بجلی کے تاروں سے ٹکرائی عمران کے ہاتھوں میں سنسنا ہٹ سی ہوئی مگر اس نے کوئی پروانہ کی کیونکہ اس کے ہاتھوں پر ربر کے دستانے تھے اس لئے بجلی کی طاقتور رو اس پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھی عمران نے پیروں میں ربر سول جوتے پہن رکھے تھے جب تک میں اوپر نہ پہنچ جاؤں تم سیڑھی کو ہاتھ نہ لکانا عمران نے سفتر سے مخاطب ہو کر کہا اور سفتر نے سر ہلا دیا عمران بڑے اتمنان سے سیڑھی پر چڑھتا چلا گیا جب اس کا سر دیوار کے سیرے کے قریب پہنچا تو اس نے وہیں رکھ کر اپنا کوٹ اتار اور اسے اچھال کر بجلی کی تاروں پر ڈال دیا مگر دوسرے لمحے وہ چونگ پڑا جیسے ہی اس کا کوٹ دیوار کے سیرے سے اوپر اچھلا شائع کی آواز سنائی دی اور ایک گولی کوٹ سے ایک انچ اوپر سے گزرتی چلی گئی عمران نے ایک جھٹکے سے سر اور نیچے کر لیا اب صورتحال خاصی سنگین ہو چکی تھی کیونکہ کسی بھی لمحے گشتی پولیس کا سپاہی ادھر آ سکتا تھا اور دوسری طرف شاید چوکیدار سالنسہ لگا ریوالور لیے چوکنہ کھڑا تھا سفتر تمہاری جیب میں رسی ہے عمران نے سفتر سے پوچھا ہاں ہے سفتر نے جواب دیا تو پھر جلدی سے شمالی سمت سے جا کر دیوار پر چڑھو یہاں چوکیدار چوکنہ ہے مگر وہ میری طرف متوجہ ہے اس لئے تم آسانی سے اندر گھوڑ سکتے ہو عمران نے سفتر کو ہدایت دیتے ہوئے کہا اور سفتر سر ہلاتے ہوئے تیزی سے کوٹھی کی شمالی سمت دورتا چلا گیا عمران نے اس کے جاتے ہی جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور نکالا اور اس کی نالی دیوار کے سیرے سے اوپر کی دوسرے لمحے ایک بار پھر شائع کی آواز سنائی دی اور گولی اس کے ریوالور کی نال کے قریب سے گزرتی چلی گئی عمران نے ہاتھ نیچے کھینچ لیا پھر چند لمحوں بعد اس نے وہی حرکت کی اور اس بار بھی نتیجہ وہی نکلا عمران مسلسل ایسا کر رہا تھا دراصل وہ چوکیدار کو مسلسل اپنی طرف متوجہ رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ سفتر کی طرف متوجہ نہ ہو سکے چند لمحوں بعد اسے دور سے ایک ہلکے سے دھماکے کی آواز سنائی دی اور عمران سمجھ گیا کہ سفتر اندر کود گیا ہے اس نے ریوالور ایک بار پھر اوپر کیا مگر اس بار کوئی گولین آئی اب عمران کے کانوں میں کتوں کی گراہٹ کی ہلکی ہلکی آوازیں بھی سنائی دی چند لمحوں بعد آوازیں قدرے بلند ہو گئیں اور آوازوں کی انداز سے ہی وہ سمجھ گیا کہ کتوں اور سفتر کے اندرمیان جنگ جاری ہے اس نے ہاتھ انچا کیا مگر کوئی گولی نہیں آئی اور پھر اس نے سر دیوار سے اوپر کر لیا اور پھر اسے کورٹھی کی شمالی کونے میں کتوں اور سفتر کی لڑائی نظر آ گئی دونوں کتے بھری طرح سے اسے لپٹے ہوئے تھے اور سفتر کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے اور پھر عمران کو ان کے قریب ہی ایک دوسرے شخص کی موجودگی کا بھی احساس ہو گیا جو اتمنان سے کھڑا ان کی جنگ دیکھ رہا تھا وہ شاید اس انتظار میں تھا کہ اگر کتے ناکام ہو جائیں تو وہ سفتر کو گولی مار دے عمران نے ریوالور سیدھا کیا اور دوسرے لمحے اس کے ریوالور نے شولہ اگل دیا اور اس کے ساتھ ہی عمران نے نیچے چھلانگ لگا دی عمران کے ریوالور سے نکلنے والی گولی چوکی دار کے قریب سے گزرتی چلی گئی تھی اور عمران کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے چنانچہ وہی ہوا چوکی دار چونک کر مڑا اور پھر اس کا ہاتھ اوپر اٹھا مگر عمران بار کے پیچھے چپ گیا تھا چوکی دار تیزی سے اس بار کی طرف دوڑا ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا جیسے ہی وہ عمران کے قریب پہنچا عمران کے ریوالور سے شولہ نکلا اور چوکی دار کے ہاتھوں سے ریوالور نکلتا چلا گیا خبردار اگر حرکت کی تو اس بار گولی سینے پر پڑے گی عمران نے گھراتے ہوئے کہا اور چوکی دار نے ہاتھ اٹھا لیے اسی لمحے سفتر بھی دونوں کتوں کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو کر کھڑا ہو گیا تھا البتہ اس کا تمام لباس پھٹ گیا تھا ہاتھوں پر کتے کے پنجوں سے خلاشیں اُبھرائی تھی بڑے خوفناک کتے تھے بس اچانک ہی جھپٹ پڑے سفتر نے چوکی دار کی پوشت پر آتے ہوئے کہا میرے خیال میں کتوں کو گھنگا کر دیا گیا تھا تاکہ وہ اچانک جھپٹ پڑے عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا ہاں بس وہ گھراتے رہے مگر بھونکے ایک بار بھی نہیں سفتر نے جواب دیا اور پھر چوکی دار کی تلاشی لینے میں مصروف ہو گیا یہ ایک خالی ہے سفتر نے کہا اپنے ہاتھ نیچے کر دو عمران نے کہا اور چوکی دار نے ہاتھ نیچے کر لیے ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتے گھو تم نے ہمیں ختم کرنے کی پوری کوشش کی تھی عمران نے چوکی دار سے مخاطب ہو کر کہا یہ میرا فرض ہے کہ میں غلط آدمی کو کوٹھی میں نہ آنے دوں چوکی دار نے سرد لہجے میں جواب دیا صحیح آدمی غلط راستے سے بھی آ جاتی ہیں بہرحال ہم صرف اتنا پوچھنے آئے ہیں کہ ڈاکٹر راشیل کہاں ہے عمران نے نرم لہجے میں پوچھا مجھے نہیں معلوم چوکی دار نے جواب دیا خوب تو تم خاصے فرشناس واقع ہوئے ہو مجھے ایسے شخص بہت پسند ہیں میں نے آج تک بڑی کوشش کی کہ تم جیسا آدمی مل جائے مگر افسوس اس دنیا میں کہتل رجال ہے بہرحال تم ڈاکٹر راشیل کو ٹیلی فون کرو اور اسے کہو کہ پاکیشیا سے ڈاکٹر آزم سے بات کرے بس اتنا سا کام کر دو عمران نے چوکی دار کے قریب آتے ہوئے کہا آپ وقت ضائع کر رہی ہیں میں کچھ نہیں جانتا چوکی دار نے کہا بہتر تمہاری مرضی عمران نے بڑے اتمنان سے جواب دیا اور پھر دوسر لمحہ چوکی دار اور سفتر دونوں کے لئے حیرت انگی ثابت ہوا عمران نے پھرتی سے چوکی دار کی ناک ایک ہاتھ سے دبائی اور دوسرے ہاتھ میں دبائے ہوئے ریوالور کی ناک اس کے سینے سے لگا دی تم کیا کرنا چاہتے ہو چوکی دار نے حق لاتے ہوئے کہا اس کی آنکھوں میں حیرت تھی کچھ نہیں میں نے سوچا کہ کہیں تمہاری ناک کے راستے سے ساری فرشنہ سی باہر نہ نکل جائے عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے دونوں انگلیوں کو جس اس نے چوکی دار کی ناک تبائی ہوئی تھی مقصود انداز میں حرکت دی اور دوسرے لمحے چوکی دار کے حلق سے چیخ نکل گئی اس کے ہاتھ تیزی سے حرکت میں آئے مگر اسی لمحے سفتر نے جھپڑ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر پیچھے کی طرف مور دیئے عمران نے ایک بار پھر انگلیوں کو ویسے ہی مقصود انداز میں حرکت دی اور چوکی دار کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکل گئی وہ یوں ڈکرا رہا تھا جیسے اس کے دل میں کسی نے خنجر اتار دیا ہو ارے ارے چیختے کیوں ہو میں تو تمہاری فرچ ناسی کو باہر نکلنے سے روک رہا ہوں عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا اور چوکی دار کی آنکھیں تکلیف سے پھٹنے لگیں اس کے چہرے پر پسینے کے کترے اُبھرائے تھے اس کا پورا جسم کام پر رہا تھا جیسے اس کی روح جسم میں پھر پھڑا رہی ہو آپ بتاؤ کیا کہتے ہو عمران نے اچانک سر دلہجے میں کہا بتاتا ہوں خدا کے لیے میری ناک چھوڑ دو چوکی دار نے حق لاتے ہوئے کہا اور عمران نے ہاتھ کھینچ لیا اور سفتر نے بھی اس کے ہاتھ چھوڑ دیے چند لمحوں تک وہ بری تنہا پری ناک مسلتا رہا اس کی ناک کا سیرہ سرک ہو گیا تھا ڈاکٹر راشیل ڈیفینس لپورٹری نمبر دو میں ہی رہتا ہے اور گزشتہ چھ ماہ سے کوٹھی میں نہیں آیا اور نہ ہی اس سے رابطہ قائم ہو سکتا ہے چوکی دار نے جواب دیا اس کا عہدہ کیا ہے عمران نے پوچھا ڈیفینس ریسرچ سکالر چوکی دار نے جواب دیا اس کا فوٹو کوٹھی میں موجود ہے عمران نے پوچھا ہاں موجود ہے چوکی دار نے جواب دیا اب وہ تیر کی تنہا سیدھا ہو چکا تھا عمران چوکی دار کو ہمرا لیے کوٹھی کے اندر داخل ہو گیا چوکی دار نے میز کی دراز کھول کر ایک فوٹو نکالا اور عمران کی طرف پڑھا دیا عمران نے دیکھا کہ وہ ایک ادھیر عمر شخص تھا مگر چہرے سے جوانی چھلکتی تھی اوکے مسٹر فرشناز بس اتنی معلومات کافی ہیں عمران نے کہا اور پھر وہ اسے ہمرا لیے واپس دیوار کی طرف آیا سفدر رسی کی مدد سے دیوار پر چڑھا اور پھر اس نے دوسری طرف لٹکی ہوئی رسی ادھر لٹکا دی اور خود نیچے کود گیا چلو اوپر چڑھو عمران نے ریوالور ہلاتے ہوئے کہا تم مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو چوکی دار نے ہچکی جاتے ہوئے کہا بتایا تو تھا کہ تم جیسا فرشناز آدمی مجھے آج تک نہیں ملا اس لئے میں ہمیشہ تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں چلو چڑھو اوپر ورنہ تمہاری ناک عمران نے کہا اور چوکی دار ناک کے متعلق سنتے ہی تیزی سے سیڑھی چڑھتا چلا گیا جب وہ دوسری طرف کود گیا تو عمران بھی اوپر آ گیا اور پھر اس نے کوٹ پر پہ رکھ کر سیڑھی دوسری طرف لٹکائی اور پھر نیچے اتر کر کوٹ بھی اتار لیا پینسل سیڑھی کو تیہ کر کے اس نے دوبارہ جمعے رکھا اور اورکوٹ پہن لیا وہ تینوں خاموشی سے چلتے ہوئے مین روڈ پر آ گئے یہاں قریب ہی ایک درخت کی آڑ میں وہ کار موجود تھی جو عمران نے قرائے پر حاصل کی تھی عمران ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا جبکہ سفدر اور چوکی دار پچھلی سیٹوں پر بیٹھ گئے سفدر کے ہاتھ میں ریوالور موجود تھا عمران نے گاڑی آگے بڑھا دی مسٹر کتے مار میں چوکی دار کو شہر میں اتار دوں گا تم نے اس کی نگرانی کرنی ہے اگر یہ کسی سے رابطہ قائم کرے تو یہ معلوم کرنا ہے کہ اس نے کس سے اور کس نمبر پر رابطہ کیا ہے عمران نے اردو میں کہا اسے یقین تھا کہ چوکی دار اردو نہیں جانتا ہوگا ٹھیک ہے مگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ کوٹھی سے باہر آنے کے لیے پھارٹک کیوں استعمال نہیں کیا سفدر نے پوچھا اس لئے تاکہ چوکی دار آسانی سے واپس کوٹھی میں نہ جا سکے اور رابطہ باہر سے ہی قائم کرے عمران نے جواب دیا اور سفدر نے سر ہلا دیا وہ اب سمجھ گیا تھا کہ عمران نے آسا کیوں کیا ظاہر ہے کوٹھی کا پھارٹک اندر سے بند تھا اور دیواریں اتنی اونچی ہیں کہ چوکی دار اندر آسانی سے نہ جا سکے گا اس لئے لازمی بات ہے کہ اس نے جس سے بھی رابطہ قائم کرنا ہے باہر سے ہی کرے گا اس طرح سفدر آسانی سے سب کچھ معلوم کر لے گا آپ نے اس کی ناک کا کیا کیا یہ تو چین ہی بول گیا تھا بڑے بڑے جب اپنی ناک خطرے میں دیکھتی ہیں تو چین بول جاتی ہیں اس بیچاری کی کیا اوقات عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور سفدر بے اختیار ہنس پڑا چند لمحوں بعد کار شہر میں داخل ہو چکی تھی عمران نے کار ایک سائیڈ پر روکی اور پھر چوکی دار سے مخاطب ہو کر کہا مسٹر فرش شناز اب تم اتر جاؤ میں نے تمہیں ساتھ رکھنے کا ارادہ بدل دیا ہے تمہاری فرش نازی تو ناک پکڑتے ہی گائب ہو جاتی ہے اور میں تمہاری ناک کہاں تک سنبھالتا بھی روں گا عمران نے چوکی دار سے مخاطب ہو کر کہا اور چوکی دار تیزی سے دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا وہ اتنی تیزی سے نیچے اترا تھا جیسے اسے خطرہ ہو کہ کہیں عمران دوبارہ نہ اسے پکڑ لے اس کے نیچے اترتے ہی عمران نے کار آگے بڑھائی اور پھر ایک موڑ مرتے ہی اس نے کار روکی اور سفدر کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا سفدر پھورتی سے دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا اور عمران نے ایک چھٹکے سے کار آگے بڑھا دی زاریہ کے دار الحکومت سے تقریباً پچاس کلومیٹر مشرق کی طرف ایک وسیعہ اوریز گیر آباد اور بنجر علاقہ تھا جہاں فوجی گاڑیوں اور ٹینکوں کی بہت بڑی ورکشاپ تھی اور اس ورکشاپ کا رکبہ تقریباً تیس کلومیٹر تھا جس کے گرد خاردار تاریں لگی ہوئی تھی اور چاروں کونوں میں لکڑی کے کھمبوں پر لکڑی کے ہی پلیٹ فارم بنائے گئی تھی جن پر فوجی سپاہی پہرہ دیتی تھی اور باقاعدہ ہلکی مشین گنے اور طاقتور سرچ لائٹیں نصب تھی دار الحکومت سے آنے والی سڑک کا اختتام اسی ورکشاپ کے مین گیٹ پر ہوتا تھا مین گیٹ فولات کا بنا ہوا تھا گیٹ سے پہلے ایک چھوٹی سی بند رہداری تھی جس سے گزر کر ہی کوئی شخص مین گیٹ تک پہن سکتا تھا رہداری کے سرے پر باقاعدہ فوجی چوکی بنی تھی جہاں مشین گنوں سے مسلح سپاہی پہرہ دیتی تھی قریب ہی ان کا کیبن موجود تھا ٹینکوں اور گاڑیوں کے ورکشاپ میں آنے اور باہر جانے کے لیے مین گیٹ سے قریب ہی ایک راستہ موجود تھا اور اس راستے پر کافی بڑی بند رہداری تھی جس کے باہر بھی اسی طرح مسلح چوکی بنی ہوئی تھی ورکشاپ میں ہر طرف ٹوٹی پوٹی گاڑیاں اور ٹینک بکھرے ہوئے تھے ورکشاپ کے درمیان میں ایک چھوٹی سی عمارت تھی جس کے اندر مشینیں لگی ہوئی تھی اور مرمت کا کام ہو رہا تھا ورکشاپ کا عملہ تقریباً 20 افراد پر مشتمل تھا جو نیلے رنگ کی مقصود وردی میں ملبوس تھے اور ہر ایک کے سینے پر اس کا نام نمبر اور شناکتی کارڈ آویزن رہتا تھا اس ورکشاپ کے این نیچے زاریا کی قومی سائنسی لیبارٹری موجود تھی جو مکمل طور پر زیر زمین بنائی گئی تھی اس لیبارٹری کا راستہ مین گیٹ کے قریب ہی تھا اور مین گیٹ سے باہر موجود بند راہداری کے گرد اور زیر زمین جدید ترین کمپیوٹر نصب تھے جو اندر جانے والے اور باہر آنے والوں کی مکمل چیکنگ کرتے تھے ڈاکٹر راشیل اسی لیبارٹری میں کام کرتا تھا اور جب سے اسے یہ اطلاع ملی تھی کہ کلینڈر کلر اس کے پیچھے ہے اس نے لیبارٹری سے باہر نکلنا ہی بند کر دیا اور لیبارٹری کے اندر بنے ہوئے رہائشی کوارٹروں میں سے ایک میں رہائش رکھ لی تھی اسے معلوم تھا کہ لیبارٹری بے حد محفوظ ہے اور کلینڈر کلر کے ہاتھ لیبارٹری کے اندر تک کسی صورت میں نہیں پہنچ سکتے اس لیے وہ سمجھتا تھا کہ لیبارٹری میں وہ محفوظ ہے آج بھی وہ لیبارٹری میں کام کر کے اپنے کوارٹر میں پہنچا ہی تھا کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا یہ ٹیلی فون لیبارٹری کے مین ایکسچینج سے منسلک تھا اور بغیر تسلی کیے ایکسچینج آپریٹر لیبارٹری سے باہر کی کال نہیں ملاتا تھا اس کے لیے کال باقاعدہ ریکارڈ ہوتی تھی اور اگر آپریٹر کو کال کے متعلق ذرا سابی شک ہوتا تو وہ ایک خودکار کمپیوٹر کا بٹن دبا دیتا جس کے ذریعے فوری طور پر پتا چل جاتا کہ کال کون سے نمبر سے کی جا رہی ہے اور پھر آپریٹر اس نمبر کے قریب چیکنگ سٹیشن کو متلا کر دیتا اور اس طرح چند لمحوں میں کال کرنے والے کو پکڑ لیا جاتا اور پھر اسے ذریعے کی خوفناک انٹیلیجنس بوشاروں کے حوالے کر دیا جاتا جو اس کے متعلق مکمل چھانبین کر دی ہیلو ڈاکٹر راشیل ڈاکٹر راشیل نے جیسے ہی ریسیور اٹھایا آپریٹر کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی یس بول رہا ہوں ڈاکٹر راشیل نے جواب دیا آپ کی آوٹ کال ہے آپریٹر نے مانی خیز لہجے میں کہا اور ڈاکٹر راشیل آوٹ کال کے متعلق سن کر چونک پڑا کیونکہ جب سے اس نے لیبارٹری میں رہائش رکھی تھی وہ پہلی کال تھی جو باہر سے اسے کی گئی تھی کس کی کال ہے ڈاکٹر راشیل نے حیرت زیادہ لہجے میں کہا آپ کے رہائشگاہ کے چوکی دار کی آپریٹر نے جواب دیا کیا اس کی سکریننگ کر لی گئی ہے ڈاکٹر راشیل نے پوچھا یس ڈاکٹر راشیل کمپیوٹر نے آوکے کر دیا ہے کال کرنے والا واقعی چوکی دار ہے آپریٹر نے جواب دیا آوکے بات کراؤ ڈاکٹر راشیل نے اس بار قدر مطمئن لہجے میں کہا دوسرے لمحے ایک ہلکی سی کلک کی آواز سنائی دی اور پھر چوکی دار کی آواز اس کے کانوں میں پڑی ڈاکٹر راشیل میں چوکی دار او تھام بول رہا ہوں کیا بات ہے او تھام مجھے کیوں کال کی ہے ڈاکٹر راشیل نے سخت لہجے میں کہا ڈاکٹر آپ سے ایک گھنٹہ قبل کوٹھی کی کال بیل بجی میں نے گیٹ مائکرو فون پر بات کی تو کال بیل بجانے والے نے کہا کہ وہ پاکیشیا سے آیا ہے اور اس کا نام ڈاکٹر آزم ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے چوکی دار نے کہا ڈاکٹر آزم مگر وہ یہاں کیسے آ گیا ڈاکٹر راشیل ڈاکٹر آزم کا نام سن کر بری طرح چونک پڑا یہ تو میں نہیں جانتا بہرحال میں نے اسے کہہ دیا کہ ڈاکٹر راشیل موجود نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی کال بیل کا سلسلہ کار دیا مگر چند لمحہ بعد ایک شخص اکبی دیوار سے چڑھا میں نے اس پر فائر کیا مگر اس دوران شمالی دیوار سے ایک اور شخص چڑھ کر اندر کود گیا گنگے کتے اس پر چڑھ دوڑے میں اس کی طرف متوجہ ہوا مجھ پر فائر کر کے مجھے نے ہتہ کر دیا چوکی دار نے بیان دیتے ہوئے کہا اوہ پھر کیا ہوا ڈاکٹر راشیل نے جواب دیا وہ تصور میں دیکھ رہا تھا کہ آپریٹر نے خودکار کمپیوٹر کے ذریعے او تھام کا پتہ چلا لیا ہوگا اور جب بات ختم ہوگی تو اسے بوشارو گرفتار کر چکی ہوگی پھر صاحب انہوں نے مجھ پر بے پناہ تشدد کیا وہ مجھے آپ کا پتہ پوچھ رہے تھے مگر میں نے نہیں بتایا اور آخر کار وہ تھک گئے تو وہ مجھے ریوالور کی زد پر اپنے ہمرا لے گئے اور پھر مارکیٹ کے قریب انہوں نے مجھے کار سے اتار دیا اور اب میں فون بوت سے آپ سے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اطلاع دے دوں او تھام نے کہا شکریہ او تھام میں دیکھوں گا وہ لوگ کون تھے خدا حافظ ڈاکٹر راشیل نے کہا اور پھر رسیور رکھ دیا اس کے چہرے پر پسینے کے کترے اُبھرائے تھے وہ سمجھ گیا تھا کہ یقینا کلینڈر کلر کے آدمی ہوں گے مگر اسے مطمئن تھا کہ وہ جب تک لیبارٹری کے اندر موجود ہے محفوظ ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ آخر انہوں نے ڈاکٹر آزم کا حوالہ کیوں دیا یہی صورت ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر آزم کو پکڑ لیا ہو اور اس پر تشدد کر کے یہاں اس کا پتہ معلوم کر لیا ہو ابھی وہ ان خیالوں میں گم تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک مسلح جوکیدار اندر داخل ہوا ڈاکٹر آشیل آپ کو نمبر ون نے طلب کیا ہے میرے ساتھ آئیے دروان نے سرد لہجے میں کہا نمبر ون نے ڈاکٹر آشیل بری طرح چونک پڑا کیونکہ نمبر ون لیبارٹری کا سیکیورٹی چیف تھا اور وہ اتنا سخت مزاج تھا کہ لیبارٹری کے تمام لوگ اس سے بری طرح خوفزدہ رہتے تھے اور پھر اس کے اختیارات اتنے وسیع تھے کہ اس کے ابھرو کا ایک اشارہ کسی بھی شخص کو تہہ تسرہ تک پہنچا سکتا تھا جلدی کریں نمبر ون انتظار کر رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ نمبر ون کسی کا انتظار نہیں کرتا دروان نے اس بار قدر سخت لہجے میں کہا ہاں چلو ڈاکٹر آشیل نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ مختلف رہداریوں سے گزرنے کے بعد لیبارٹری کی اصل عمارت سے نکل کر ایک طرف بنی ہوئی چھوٹی سی عمارت میں داخل ہو گئے یہ سیکیورٹی آفیس تھا چند ہی لمحوں بعد ڈاکٹر آشیل ایک کمرے میں داخل ہوا دربان باہر ہی رہ گیا یہ ایک کافی بڑا کمرہ تھا جس کے درمیان میں ایک کافی بڑی میز موجود تھی میز کے پیچھے کرسی پر نمبر ون بیٹھا ہوا تھا چہرے پر زخموں کے بے شمار نشانات تھے آنکھوں میں ایسی جمک تھی کہ اس سے نظریں ملائی ہی نہیں جا سکتی تھی ڈاکٹر آشیل بیٹھ جاؤ نمبر ون نے میز کی دوسری طرف کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور ڈاکٹر آشیل خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا ڈاکٹر آزم کون ہے نمبر ون نے سرد لہجے میں پوچھا ڈاکٹر آزم ایک جرمن سائنس دان ہے دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد وہ فرار ہو کر راجیشیہ چلا گیا اور پھر جب راجیشیہ کے دو ٹکڑے ہو گئے تو اس نے اپنی خدمات پاکیشیہ کے حوالے کر دی اور اسلام قبول کر لیا اس نے اپنا اسلامی نام آزم رکھا ہے اب وہ پاکیشیہ کی کسی سائنسی لیبارٹری میں کام کرتا ہے ڈاکٹر آشیل نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا وہ سمجھتا تھا کہ نمبر ون کے سامنے جھوٹ بولنے والوں کا آخر کر کیا حشر ہوتا ہے اور پھر وہ جھوٹ بولتا بھی کیوں کیا وہ جرمنی میں تمہارا ساتھی تھا نمبر ون نے کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد پوچھا جی ہاں کیا تمہارا اس سے رابطہ قائم ہے نمبر ون نے سر آگے جھکاتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا جی ہاں ایک سائنس کانفرنس میں وہ ٹکرا گیا تھا اس کے بارے میں معلوم ہوا چنانچہ کبھی کبھی ہمارے درمیان خطوط کا تبادلہ ہوتا تھا ڈاکٹر آشیل نے جواب دیا کیا اسے معلوم تھا کہ تم سوٹان کالونی میں رہتے ہو اور ڈیفینس نمبر دو میں کام کرتے ہو اسے سوٹان کالونی کی رہائشگاہ کا علم تو تھا مگر لیبورٹری کے متعلق علم نہیں تھا ڈاکٹر آشیل نے جواب دیا اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھولا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا اس کے ہاتھ میں سورخ رنگ کی ایک فائل موجود تھی اس نے وہ فائل نمبر ون کے سامنے رکھی اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا نمبر ون نے فائل کھولی اور اس کے متعلقے میں مصروف ہو گیا ڈاکٹر آشیل خاموش بیٹا رہا چوکیدار او تھام کی چیکنگ ریپورٹ کے مطابق اس نے آنے والوں کو یہ بتا دیا ہے کہ تم دیفینس لیبورٹری نمبر دو میں کام کرتے اور یہی رہتے ہو نمبر ون نے فائل سے نظریں اٹھاتے ہوئے کہا اوہ مگر اس نے مجھے تو یہی بتایا تھا کہ اس نے بے پناہ تشدد کے باوجود کچھ نہیں بتایا ڈاکٹر آشیل نے چونکر کہا وہ بکواس کر رہا ہے مگر بوشاروں کے چیکنگ کمپیٹر کے سامنے بھلا وہ کیسے جھوٹ بول سکتا تھا بہرحال اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے اور ریپورٹ کے مطابق اس نے حملہ آوروں کو تمہارا فوٹو بھی دیا ہے نمبر ون نے کہا میری تو سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آئی کہ آخر حملہ ور کون تھے ڈاکٹر آزم کا نام انہوں نے کیوں استعمال کیا کیا مطلب تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ حملہ ور ڈاکٹر آزم نہیں تھا صرف اس کا نام استعمال کیا گیا ہے نمبر ون نے چونکتے ہوئے بوچھا اس لئے کہ ڈاکٹر آزم ایک سائنس دان ہے اور پھر وہ بڑھا آدمی ہے وہ نہ ہی دیواریں پار کر سکتا ہے اور نہ ہی لڑائی کر سکتا ہے پھر آخری بات یہ کہ ڈاکٹر آزم کو میرا فوٹو لینے کی کیا ضرورت تھی جبکہ وہ مجھے اچھی طرح پہچانتا ہے خوب تمہاری بات درست ہے اس لئے بھی کہ چوکیدار کے بیان کے مطابق حملہ ور نوجوان تھے ان میں کوئی بھوڑھانا تھا اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے چوکیدار پر تشدد بھی نہیں کیا تشدد نہیں کیا تو پھر اس نے یہ سب کچھ کیوں بتا دیا ڈاکٹر آشیل نے حیران ہوتے ہوئے کہا اس کی ناکو حملہ ور نے چوٹکی سے اس انداز میں مسئلہ کہ وہ سب کچھ بتانے پر مجبور ہو گیا اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حملہ ور کوئی پیشاور سیکرٹ ایجنٹ ہیں اس قسم کے حربے ایسے ہی لوگ استعمال کرتے ہیں نمبر ون نے جواب دیا پیشاور سیکرٹ ایجنٹ مگر ان کا مجھ سے مطلب ڈاکٹر آشیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اس کا مطلب تو تم بتاؤگی کہ آخر پیشاور سیکرٹ ایجنٹ تمہیں کیوں تلاش کر رہی ہیں یہ بھی بتا دوں کہ اسی رات ڈاکٹر بلیڈ کو بھی ختم کر دیا گیا ہے اس کی پوری کوٹھی ہینڈ گرنیر سے تباہ کر دی گئی ہے اور تم جانتے ہو کہ ڈاکٹر بلیڈ اسی لئے وارٹری میں کام کرتا ہے نمبر ون نے سخت لہجے میں کہا اور ڈاکٹر آشیل نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کلینڈر کلر کے متعلق سب کچھ بتا دیا جائے کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی شخصیت مشکوک ہو چکی ہے اگر اس نے نہ بتایا تو وہ سب کچھ معلوم کر ہی لیں گے نمبر ون جہاں تک میرا خیال ہے یہ حملہور کلینڈر کلر کے آدمی ہوں گے ڈاکٹر آشیل نے جواب دیا کلینڈر کلر یہ کیا بلا ہے نمبر ون نے چونکر پوچھا اور پھر ڈاکٹر آشیل نے اسے گروپ اور پھر کلینڈر کلر کے متعلق سب کچھ نمبر ون کو تفصیل سے بتا دیا اوہ تو یہ چکر ہے نمبر ون نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا ہاں نمبر ون جہاں تک میں سمجھا ہوں یہی بات ہے ڈاکٹر آشیل نے جواب دیا شکریہ ڈاکٹر آپ نے اچھا کیا کہ سب کچھ تفصیل سے بتا دیا اب ہم خود ہی کلینڈر کلر سے نپٹ لیں گے آپ مطمئن رہیں نمبر ون نے اس پر نرم لہجے میں کہا اور ڈاکٹر آشیل نے بے اختیار اتمنان کا سانس لیا اس کے سر سے ایک بلا ٹل گئی تھی شکریہ نمبر ون مجھے یقین ہے کہ کلینڈر کلر کا ہاتھ اس لیبارٹری تک نہیں پہنچ سکتا ڈاکٹر آشیل نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نمبر ون نے پورے اتماد لہجے میں کہا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے ڈاکٹر آشیل کو جانے کی اجازت دے دی ڈاکٹر آشیل اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا اس کے چہرے پر اتمنان تھا اسے یقین تھا کہ اب کلینڈر کلر نہیں بچ سکتی بوشاروں کے ہاتھ بے حد لمبے تھے وہ کلینڈر کلر کو زمین کی تیہ سے بھی کھود نکالے گی بوس اور مارٹن گلی میں دوڑتے ہوئے جلدی ایک بڑی سڑک پر آ گئے انہوں نے اس دوران چہروں پر پہنے ہوئے نکاب اتار کر جیبوں میں رکھ لئے تھے سڑک پر پہنچتے ہی خوش قسمتی سے انہیں خالی ٹیکسی مل گئی رال فوٹل بوس نے ٹیکسی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے کہا اور مارٹن کے بیٹھتے ہی ٹرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی تقریباً پندرہ منٹ کے سفر کے بعد ٹیکسی رال فوٹل کے گیٹ پر پہنچ گئی ٹیکسی رکھتے ہی وہ دونوں اترے اور پھر بوس کے اشارے پر مارٹن نے ٹیکسی ڈرائیور کو کرایا ادا کیا اور وہ اس وقت تک وہیں رکے رہے جب تک ٹیکسی آگے بڑھ کر دوسری کاروں کے حجوم میں نہ شامل ہو گئی آؤ بوس نے کہا اور پھر وہ مڑ کر تیجی سے دائیں طرف چل پڑا رال فوٹل کی عمارت کی اختتام پر ایک گلی تھی وہ دونوں اس گلی میں گھومے اور پھر ایک عمارت کے دروازے پر رک گئے بوس نے ہاتھ اٹھا کر مقصوص انداز میں دروازے پر تین بار دستک دی تیسری دستک پر دروازہ کھل گیا اور ایک نوجوان نے باہر جھانکا بوس کو دیکھتے ہی وہ تیجی سے ایک طرف ہٹ گیا بوس اور مارٹن اندر داخل ہو گئے جلد ہی دونوں ایک کمرے میں پہنچ گئے جہاں میز اور چند کرسیاں پڑی تھی مارٹن علماری سے ڈیفنس لیبارٹری نمبر دو کی فائل نکالو بوس نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور مارٹن کمرے میں موجود اہنی علماری کی طرف مڑ گیا علماری کھول کر اس نے ایک فائل نکالی اور لا کر بوس کے سامنے رکھ دی نمبر دو تھری فور کو کال کر کے کہہ دو کہ مزید چیکنگ بند کر دیں نومبر کا پتہ چل گیا ہے مزید ہدایات میں انہیں خود دوں گا بوس نے فائل کھولتے ہوئے مارٹن سے مخاطب ہو کر کہا اور مارٹن سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا بوس نے فائل کھولی اور پھر اس کے مطالعے میں مصروف ہو گیا کافی دیر تک فائل کے مطالعے میں مصروف رہا اس کی پیشانی پر شکنوں کا جالسہ پھیل گیا تھا اور آنکھوں میں الجھنے تیز ہو رہی تھی پھر اس نے ایک طویل سانس لے کر فائل بند کر دی بہت سخت انتظامات ہیں اس لبارٹری کے بوس نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے میز پر پڑھا ہوا انٹر کوم کا ریسیور اٹھا لیا اور سخت لہجے میں کہنے لگا مارٹن نمبر ٹو ٹری فور کو فوراں بلاؤ ایمرجنسی میٹنگ اور دیکھو تم نے اس طوران بلڈنگ کی نگرانی کرنی ہے اوکے بوس مارٹن کی آواز سنائی دی اور بوس نے ریسیور رکھ دیا اور دوبارہ فائل کھول کر اس کے مطالعے میں مصروف ہو گیا تھوڑی دیر بعد کمرے میں زونزون کی آوازیں ابری بوس نے چونک کر کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا تو دروازے کے اوپر لگا ہوا سرک بلب جل بجھ رہا تھا بوس نے میز کے کنارے پر لگا ہوا بٹن دبا دیا بٹن دبتے ہی بلب بجھ گیا اور پھر خود بخود دروازہ کھلتا چلا گیا دروازے سے تین نوجوان اندر داخل ہوئے ان تینوں نے چہروں پر نکاب پہنے ہوئے تھے ان کے اندر آنے پر دروازہ ان کی پشت پر خود بخود بند ہو گیا اور ان تینوں نے نکاب اتار کر جیبوں میں ڈال لیے آؤ بیٹھو بوس نے ان تینوں سے مخاطب ہو کر کہا اور وہ خاموشی سے کرسیوں پر بیٹھ گئے نومبر کا میں نے پتا چلا لیا ہے وہ دیفنس لیبارٹری نمبر دو میں ریسرچ اسکالر ہے بوس نے ان سے مخاطب ہو کر کہا یس بوس مارٹن نے ہمیں اطلاع دے دی تھی کونے میں بیٹھے ہوئے نوجوان نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اب مسئلہ ہے اس کے خاتمے کا فائل کے متعلقے سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ دیفنس لیبارٹری نمبر دو زیر زمین ہے اس کے ارد گرد فوجی گاڑیوں اور ٹینکوں کی ورکشاپ ہے اس کی حفاظت کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئی ہیں بوس نے کہا اور پھر فائل کو نمبر ٹو کی طرف کسکا دیا نمبر ٹو نے سرسری نظر فائل پر ڈالی اور پھر اسے نمبر تھری کی طرف کسکا دیا نمبر تھری چند لمحے وہ اور سے اسے پڑھتا رہا پھر اسے نمبر فور کی طرف بڑھا دیا نمبر فور نے بھی اسے دیکھنے میں چند لمحے لگائے اور پھر ایک طویل سانس لیتے ہوئے فائل واپس بوس کی طرف کسکا دی کیا خیال ہے اب مشن مکمل کرنے کے لئے کیا کیا جائے بوس نے فائل اپنی طرف کسکاتے ہوئے کہا ہمیں کوئی واضح منصوبہ تیار کرنا چاہیے بوس اگر ہماری طرف سے ذرا سی بھی چوک ہو گئی تو پھر خوفناک گوشاروں ہمارے پیچھے پڑ جائے گی اور حالات سنگین ہو جائیں گے نمبر ٹو نے کہا تمہاری باتوں سے بزدلے کی بو آ رہی ہے نمبر ٹو مجھے ایسی باتیں ہرگز پسند نہیں ہیں ہمیں ہر حال میں اپنا مشن مکمل کرنا ہے یہ مشن ہمارے لئے مقدس حیثیت رکھتا ہے اس سلسنے میں اگر ہماری جاننے بھی چلی جائیں تو ہمیں ذرا برابر بھی پرواہ نہیں کرنے چاہیے بوس نے انتہائی سکت لہجے میں جواب دیتی ہوئے کہا میرا یہ مطلب نہیں تھا بوس مقدس مشن کے لئے ہمیں اپنی جاننوں کی بھی پرواہ نہیں جنوری سے لے کر اکتوبر تک کی موت کے سلسنے میں آپ نے ہماری کارکردگی دیکھی ہی ہے میرا مطلب یہ تھا کہ ہمیں وار اتنا بھرپور کرنا چاہیے کہ دوسرے وار کی نوبت ہی نہ آئے نمبر ٹو نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا جہاں تک میرا خیال ہے ہم اگر لیبارٹری پر براہ راست حملہ کریں تو اس طرح نومبر کی موت بے حد مشکل ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ کسی طرح نومبر کا لیبارٹری سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا جائے پھر وہ ہمارا آسان شکار ہوگا بوس نے سر ہلاتے ہوئے کہا دوسری صورت یہ بھی ہے کہ اسے اگوا کر لیا جائے نمبر ٹو نے کہا ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے بوس نے سر ہلاتے ہوئے کہا پھر چند لمحوں تک کمرے میں خاموشی رہی سب کسی گہری سوچ میں گرک تھے اس سلسلے میں میرے ذہن میں ایک منصوبہ آیا ہے اچانک نمبر تھری نے کہا ہاں کہو بوس نے چونکر کہا اور نمبر تھری نے اپنا منصوبہ بیان کرنا شروع کر دیا اور سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے اوکے اچھا منصوبہ ہے اس کی تفصیلات تیہ کر لی جائیں تاکہ کل سے اس پر باقاعدہ کام شروع ہو جائے بوس نے مسرد بھرے لہچے میں کہا اور پھر وہ سب تفصیلات تیہ کرنے میں مصروف ہو گئی سفتر کار سے اترتے ہی تیزی سے واپس مڑا اور پھر وہ موڑ مڑ کر اسی جگہ پر آ گیا جہاں چوکیدار کو اتارا گیا تھا چند لمحے وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا پھر اسے دور سڑک پر چوکیدار کے پہنے ہوئے مقصود کوٹ کی جھلک نظر آ گئی سفتر تیزی سے اس کے تاکب میں چل پڑا چوکیدار مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد مین مارکیٹ میں آ گیا اس نے ایک بار پھر مڑ کر نہیں دیکھا تھا اس لئے سفتر اتمنان سے اس کا تاکب کر رہا تھا مین مارکیٹ کے آخری سیرے پر ایک پبلک فون تھا چوکیدار بھوت کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا سفتر اس وقت قریب ہی تھا اس نے بڑی پھرتی سے قدم بڑھائے اور پھر وہ بھوت کے کونے سے کندہ لگا کر کھڑا ہو گیا وہاں سے چوکیدار تو اسے نہیں دیکھ سکتا تھا مگر سفتر کو وہ صاف نظر آ رہا تھا پھر سفتر نے اسے نمبر ڈائل کرتے دیکھا اور وہ نمبر یاد کرتا چلا گیا بھوت کا دروازہ ذرا سا کھلا تھا اس لئے اندر سے آواز سنائی دے رہی تھی پھر سفتر نے چوکیدار کی ڈاکٹر راشیل سے تمام بات چید پوری طرح سن لی ابھی چوکیدار فارغ نہیں ہوا تھا کہ اچانک سفتر کی چھٹی حص نے خطرے کا الارم بجا دیا وہ چونک پڑا بھوت کے ساتھ ہی کتابوں اور اخباروں کا سٹال تھا سفتر نے لا شعوری طور پر اس کی طرف قدم بڑھائے اور پھر ایک اخبار اٹھا کر دیکھنے لگا پھر اس کا خیال درست ثابت ہوا اس سے پہلے کہ چوکیدار بھوت سے باہر نکلتا سیاہ رنگ کی تیز کاریں انتہائی تیز رفتاری سے بھوت کے قریب آ کر رکی اور پھر ان میں سے مسلح فراد باہر آ گئے انہوں نے باقاعدہ نیلے رنگ کی یونی فارم پہن رکھی تھی اوہ بوشارو مگر یہاں کیا ہوا ہے سٹال کے مالک نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اس کی انکھوں میں خوف کے سائے لہر آ رہے تھے کاروں سے نکلنے والے مسلح فراد نے بھوت کا درواز ایک چھٹکے سے کھولا اور دوسرے لمحے انہوں نے چوکیدار کو بازو سے پکڑ کر گھسٹ لیا اور پھر چیختے چلاتے چوکیدار کو انہوں نے اٹھا کر ایک کار میں پھینکا اور چند لمحے بعد کاریں تیز رفتاری سے چلتی ہوئی سفتر کی نظروں سے گائب ہو گئی شکر ہے معاملہ ایک ہی آدمی کی گرفتاری تک محدود رہا سٹال کے مالک نے اتمنان کا سانس لیا مگر یہ لوگ کون ہیں انہوں نے بڑی بے دردی سے اس آدمی کو گھسیٹا ہے سفتر نے حیرت زدہ لہجے میں کہا آپ شاید یہاں اجنبی ہیں سفتر کے مالک نے سفتر سے مخاطب ہو کر کہا ہاں میں راجیشیہ کا رہنے والا ہوں سفتر نے جان بوجھ کر راجیشیہ کا نام لیا تھا کیونکہ زاریہ اور راجیشیہ کے تعلقات بہت اچھے تھے یہ یہاں کی انٹیلیجنس بوشاروں کے آدمی تھے خوفناک بوشاروں جو انتہائی طاقتور ہے اور جس کے اختیارات لا محدود ہیں سفتر کے مالک نے رسالوں کی ترتیب درست کرتے ہوئے دبے لہجے میں کہا اوہ تو یہ بات ہے سفتر نے جواب دیا اور پھر اخبار کی قیمت ادا کر کے وہ آگے چل پڑا وہ سوچ رہا تھا کہ وہ بال بال بچا ہے اگر وہ وہی بوت کے ساتھ لگا رہتا تو یقیناً بوشاروں مشکوک ہو جاتی اور پھر وہ یقیناً ان کے پنجے میں پھنس جاتا بوشاروں کے متعلق اس نے بے شمار کہانییں سنی تھی یہ لوگ بے حد صفاق اور ظالم واقع ہوئے تھے اپنا مطلب نکالنے کے لیے یہ ہر حد سے گزر جاتی تھی بہرحال اس کا کام پورا ہو گیا تھا اسے وہ نمبر معلوم ہو گیا تھا جس پر چوکی دار نے بات کی تھی اس لئے وہ واپس اسی ہوتل کی طرف چل پڑا جہاں امران اور وہ رہائش پذیر تھے تھوڑی دیر بعد وہ امران کے کمرے میں موجود تھا کیپٹن شکیل پہلے ہی سے وہاں بیٹھا ہوا تھا اور سفتر نے تفصیل سے ساری بات بتا دی ہوں تو اس کا مطلب ہے بات بوشاروں تک پہنچ گئی اور پھر جہاں ڈاکٹر راشیل کی حفاظت کے انتظامات سخت ہو جائیں گے وہاں بوشاروں بھی کلینڈر کلر کے پیچھے لگ جائے گی امران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا میرے خیال میں تو یہ اچھا ہوا ہے بوشاروں کے ہاتھ بہت لمبی ہیں وہ جلد ہی کلینڈر کلر کو ڈھونڈ نکالیں گے اور پھر اس کا خاتمہ یقینی ہے کیپٹن شکیل نے کہا اس کی دوسری صورت بھی ہے کہ کلینڈر کلر بوشاروں کی وجہ سے گھبرا کر نومبر کو قتل کرنے کی وجہائے دسمبر کا خاتمہ کرنے کا پہلے فیصلہ کر لے اس طرح اسے دو فائدی ہوں گے بوشاروں وقت گزرنے کے ساتھ مطمئن ہو جائے گی اور ڈاکٹر راشیل بھی کلینڈر کلر بعد میں ڈاکٹر راشیل کو آسانی سے شکار بنا لے گا امران نے جواب دیا ہاں اس بات کا خدشہ تو موجود ہے سفدر نے ساری ہلاتے ہوئی کہا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ کلینڈر کلر کو اپنے ملک میں پہنچنے سے پہلے ہی دبوچ لوں امران نے کہا مگر اس کی کیا صورت ہوگی کلینڈر کلر کے متعلق ابھی تک کوئی کلو ہی نہیں مل سکا کیپٹن شکیل نے کہا اس کی ایک ہی صورت ہے کہ کسی طرح ہم ڈاکٹر راشیل کی جگہ لے لیں مجھے یقین ہے کلینڈر کلر ڈاکٹر راشیل پر لیبارٹری کے اندر ہاتھ نہیں ڈالے گا وہ اسے اقواہ کرنے کی کوشش کرے گا یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہم کلینڈر کلر کا کلو لگا سکتی ہیں امران نے ساری ہلاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے سفدر اور کیپٹن شکیل نے ساری ہلاتے ہوئے کہا امران چند لمحے کچھ سوچتا رہا پھر اس نے انہیں وہیں بیٹھنے کیلئے کہا اور خود اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ واپس لوٹا اس نے جیب سے تین فوٹو نکال کر میز پر رکھ دیئے یہ تینوں لیبارٹری میں ڈیفینس ریسرچ اسکالر ہیں ہمیں ان کا میک اپ کرنا ہوگا امران نے مسکراتے ہوئے کہا مگر امران صاحب آپ کو ان کے متعلق کیسے معلوم ہو گیا اور فوٹو بھی سفتر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا یہ سب تمہارے چوہے بوس کے کارنامے ہیں اس نے یہاں بھی ایک گروپ قائم کر رکھا ہے امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ان دونوں کے حلق سے طویل سانس نکل گئی پھر امران نے خود ان دونوں کا اور پھر اپنا میک اپ کیا اور پھر ان کے متعلق تمام تفصیلات بتانے لگا ہمیں کل صبح لیبارٹری میں داخل ہونا ہے سمجھے اور سنو کسی ہنگامی صورتحال میں سینٹر سپارٹ کالونی کی کوٹھی نمبر 120 جائے پناہ ہوگی کوڈ ایکس ٹو ہی ہو امران نے کہا اور سفتر اور کیپٹن شکیل نے سر ہلا دیئے لیبارٹری کے سیکیورٹی روم میں اس وقت تین افراد موجود تھے ایک کرسی پر لیبارٹری کا سیکیورٹی چیف نمبر ون بیٹھا ہوا تھا جبکہ اس کے سامنے بوشاروں کے دو عالی حکام موجود تھے نمبر ون کا تعلق بھی بنیادی طور پر بوشاروں سے ہی تھا مگر چونکہ وہ عہدے میں ان دونوں سے بڑا تھا اس لئے اس وقت اس کی سربراہی میں یہ جلاس جاری تھا ہمیں ہر قیمت پر کلینڈر کلر کو گرفتار کرنا پڑے گا نمبر ون نے میز پر زور سے مکہ مارتے ہوئے کہا دیکھو نمبر ون تم اس بات کو اچھی طرح زمجھتی ہو کہ کلینڈر کلر فیل حال ایک نام ہے جب تک وہ کھل کر سامنے نہ آئے ہم کچھ نہیں کر سکتی اس لئے ہمیں اسے سامنے لانے کے لئے جال بچھانا پڑے گا ایک طرف بیٹھے ہوئے ادھےڑ عمر مگر کواہ ہے کل شخص نے سپارٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا یہ ٹھیک ہے مگر اس کے لئے تمہارے پاس کوئی تجویز ہے نمبر ون نے قدر نرم پڑتے ہوئے کہا نہیں تجویز تو ہمیں سوچنی ہے اور اس لئے ہم یہاں ہی کٹھے ہوئے ہیں اسی نے جواب دیا میرے ذہن میں ایک منصوبہ آیا ہے اب تک خاموش بیٹھے ہوئے تیسرے شخص نے کہا وہ کیا ڈیلنگر ان دونوں نے چونکر کہا ہمیں مچھلی کو کانٹے میں پھنسانے کے لئے چارہ ڈالنا پڑے گا میرے خیال میں ڈاکٹر راشیل سے بڑھ کر اچھا چارہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ڈیلنگر نے جواب دیا نہیں میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا ڈاکٹر راشیل اس وقت ایک اہم فارمولے پر کام کر رہا ہے اور میں ایسے موقع پر اسے ضائع کرنے کا ایک فیصد رسک بھی نہیں لے سکتا نمبر ون نے جواب دیا تو اس کی ایک صورت اور بھی ہے دوسرے شخص نے چونکر کہا اس کی آنکھوں میں مصررت کے چراغ جال اٹھے تھے وہ کیا نمبر ون نے کہا ہم کسی اور شخص کو ڈاکٹر راشیل کا میک اپ کر کے لیبارٹری سے باہر نکال دیتی ہیں اس طرح کلینڈر کلر بھی سامنے آ جائے گا اور ڈاکٹر راشیل بھی خطرے میں نہیں پڑے گا دوسرے آدمی نے کہا میرے خیال میں اس کے لئے بوشارو کا ایجنٹ نمبر 303 مارکھانے والا بھی نہیں نمبر ون نے کچھ سوچتے ہوئے کہا بہت اچھا انتخاب ہے نمبر ون میں اس کی تائید کرتا ہوں دوسرے نے جواب دیا اور ڈیلنگر نے بھی اس کی تائید میں سر ہلا دیا مگر ڈیلنگر کے چہرے سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے منصوبہ کچھ زیادہ پسند نہیں آیا تو ٹھیک ہے بات تیہ ہو گئی تم 303 کو فوری طور پر کال کرو میں خود اپنی نگرانی میں اس کا میک اپ کراؤں گا اور پھر وہ ایک رات ڈاکٹر آشیل کے ساتھ گزارے گا تاکہ اچھی طرح اس کی حرکات و سکنات اور اندازی گفتگو سے واقف ہو جائے پھر صبح ہم اسے بیمار ظاہر کر کے جنرل ہسپتال داخل کر دیں گے نمبر ون نے کہا وہ کیوں ان دونوں نے چونکر کہا اس طرح ہم بہ آسانی کلینڈر کلر کو چیک کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی سرگرمیاں محدود ہو جائیں گی نمبر ون نے کہا لیکن اگر اسے ڈاکٹر آشیل کے ہسپتال میں داخل ہونے کا علم نہ ہوا تو دوسرے شخص نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو لوگ کسی مشن کے لیے چلتے ہیں وہ ہر لہزہ کی خبر رکھتے ہیں نمبر ون نے ناکوار لہجے میں کہا اوکے ٹھیک ہے دوسرے نے سر ہلاتے ہوئی کہا اور پھر اس نے میز پر پڑا ہوا ٹیلی فون اپنی طرف کس کا لیا رسیور اٹھا کر اس نے اپریٹر کو اپنی شناخت کرائی اور پھر بوشارو ہیڈکوارٹر بات کرانے کا حکم دیا چند ہی لمحوں بعد رابطہ قائم ہو گیا باشام سپیکنگ 303 کو فوراں کال کر کے دیفنس ریبارٹری نمبر دو کے مین گیٹ پر بھیج دو یہاں کوڈ گولڈن فش ہوگا باشام نے رابطہ قائم ہوتے ہی سخت لہجے میں احکامات دیتے ہوئے کہا اوکے بوس دوسری طرف سے کہا گیا اور باشام نے رسیور رکھ دیا نمبر ون گیٹ پر ہدایات دے دو کوڈ گولڈ فش باشام نے نمبر ون سے مخاطب ہو کر کہا اور نمبر ون نے سر ہلاتے ہوئے رسیور اپنی طرف کسکایا اور پھر وہ 303 کے آمد کے بارے میں ہدایات دینے لگا جب اس نے رسیور رکھا تو ڈیلنگر نے کہا اب ہمیں ڈاکٹر راشیل کی نگرانی کی تفصیلات تیہ کر لینی چاہیے میں چاہتا ہوں اس حلصے میں سورج ابھی تلو نہیں ہوا تھا کہ لیبارٹری کی طرف جانے والی سڑک پر کاروں اور ویگنوں کی ایک طویل کتات نظر آنے لگی لیبارٹری میں کام کرنے والے اپنی اپنی ڈیوٹی پر جا رہے تھے انہی میں ایک دوسرے کے پیچھے چار کاریں بھی رنگتی ہوئی نظر آ رہی تھی سب سے آگے والی کار میں کلینڈر کلر سوار تھا اس کے پیچھے نمبر 2 اور اسی طرح نمبر 3 اور نمبر 4 تھے انہوں نے رات کو چار سائنسدانوں کو منتقب کر لیا تھا اور وہ سائنسدان اگلی دنیا میں پہنچ چکے تھے جبکہ وہ ان کے روپ میں لیبارٹری کی طرف بڑھے چلی جا رہی تھے انہوں نے سائنسدانوں پر بے پناہ تشدد کر کے ان سے لیبارٹری کے متعلق اور خود ان کے متعلق سب کو چھکلوا لیا تھا اس لیے وہ بے حد مطمئن تھے انہوں نے ظالم میک اپ کیا تھا یہ ایک جدیدرین میک اپ تھا جس کے متعلق اس کے ملک کا دعویٰ تھا کہ انسان تو انسان کمپیٹر بھی اسے چیک نہیں کر سکتے جلدی کلینڈر کلر کی کار مین گیٹ کے سامنے پہنچ گئی سیکیورٹی کے افراد نے حاج میں پکڑی ہوئی مشینوں سے ایک لمحے میں اس کی کار کو چیک کیا اور پھر سیکیورٹی والوں نے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور کلینڈر کلر نے کار اس بند راہداری میں بڑھا دی جس میں چیکنگ کمپیٹر لگے ہوئے تھے کار آہستہ آہستہ راہداری کروس کرتی چلی گئی اور راہداری میں دونوں طرف سبز رنگ کے بلپ جلتے گئی راہداری کے اختتام پر سڑک نیچے جا رہی تھی جیسے کسی تیہ کانے میں اترتی جا رہی ہو یہاں گھوپن دھیرا تھا کلینڈر کلر کار کی ہیڈ لائرز کی روشنی میں آگے بڑھا چلا جا رہا تھا پھر اس رنگ کا اختتام ایک دروازے پر ہوا کلینڈر کلر کار دروازے کے اندر لیتا چلا گیا یہاں ایک طرف وسیع اور عریز پارکنگ بنی ہوئی تھی اس نے کار آگے جانے والی کار کی سائیڈ میں کھڑی کی اور پھر اتر کر اس طرف بڑھ گیا جدر آگے جانے والے جا رہی تھی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے ایک لمحے کے لیے مڑ کر دیکھا اس کے تینوں ساتھی بھی اس کے پیچھے چلے آ رہی تھی وہ چیکنگ کمپیٹروں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئی تھی سیڑھیاں چڑھ کر وہ ایک چھوٹی سی گاڑی کے سامنے پہنچ گئے اس میں چار افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی یہ کیبل کار تھی جو کیبلوں کے ذریعے نہ جانے کہاں تک جاتی تھی جب کلینڈر کلر وہاں پہنچا تو کار میں چھے افراد سوار ہو چکے تھے اس کے سامنے ہی اس کا دروازہ بند ہوا اور کار آگے بڑھ گئی وہیں ایک سکیورٹی گارڈ موجود تھا کار کے آگے بڑھتے ہی اس نے دیوار میں لگا ہوئے ایک بٹن دبایا تو ایک اور کیبل کار وہاں آگئی بیٹھئے سکیورٹی گارڈ نے کلینڈر کلر سے کہا اور کلینڈر کلر سر ہلاتا ہوا کار میں سوار ہو گیا پھر اس کے تینوں ساتھی بھی کار میں سوار ہو گئی اور سکیورٹی گارڈ نے کار کا دروازہ بند کیا اور کار تیجی سے کیپسول پر دھوڑتی ہوئی آگے بڑھ گئی کار چاروں طرف سے بلکل بند تھی اس لئے انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں اور ان کے اردگرد کیا ہے وہ چاروں خاموش بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ کیبل کار میں کوئی ایسا چیکنگ سسٹم موجود نہ ہو جو ان کی آوازیں چیک کرے تقریباً پانچ منٹ تک کار دھوڑتی رہی پھر اچانک وہ ایک جھٹکے سے رک گئی کار کا دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا اب وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں موجود تھے جو فولات کا بنا ہوا تھا اور چاروں طرف سے بند تھا وہ چاروں اس کمرے میں داخل ہو گئی اور پھر کمرہ کسی لفٹ کی طرح انہیں نیچے لے جاتا گیا کافی گہرائی میں جا کر وہ کمرہ رکا اور پھر اس کا دروازہ کھل گیا اب وہ ایک بڑے ہال میں تھے جہاں بیس کے قریب سکیورٹی گارڈ ہاتھوں میں مشین گنوں نے اٹھائے کھڑے تھے جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوئے سکیورٹی گارڈ مشینوں کی طرح حرکت میں آئے اور دوسرے لمحے وہ چاروں طرف سے مشین گنوں کی زد میں آ گئے مگر وہ اس لئے خاموش رہے کہ شاید یہ بھی ان کی چیکنگ کا کوئی طریقہ ہو خاموشی سے اس طرف چلے آؤ ایک گارڈ نے سرد لہجے میں کہا اور پھر وہ انہیں لیے ہوئے ایک دروازے میں داخل ہوا یہ ایک چھوٹی سی رہداری تھی وہاں سے گزر کر وہ ایک دروازے کے سامنے پہنچ گیا جس پر سرک رنگ کا بلب چل رہا تھا ایک سکیورٹی گارڈ نے آگے بڑھ کر دروازے کی دائیں سائٹ پر لگا ہوا بٹن دبایا تو دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے اچانک سکیورٹی گارڈوں نے پوری قوت سے ان چاروں کو دھکا دیا اور وہ مو کے بل اچھل کر دروازے کے اندر جا گرے دوسرے لمحے ان کے نیچے جاتی ہوئی چیخوں سے وہ کمرہ گونج اٹھا وہ چاروں سر کے بل نیچے گہرائی میں گرتے چلے جا رہے تھے کیونکہ اس کمرے کا فرش نہیں تھا اور وہ کسی کوئے کی مانند تھا وہ زبردست دھماکے سے نیچے فرش پر گرے اور پھر ان کے ذہن ان کا ساتھ چھوڑ گئے وہ چاروں فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے ٹیلی فون کی گھنٹی زور زور سے بج رہی تھی نمبر ون نے جو ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا چونک کر ریسیور اٹھا لیا یس نمبر ون اس نے کرخت لہجے میں کہا بوس میں ٹوم بول رہا ہوں آج ساتھ غلط افراد لیبارٹری میں داخل ہوتے ہوئے پکڑے گئے ہیں دوسری طرف سے کہا گیا ساتھ افراد نمبر ون بری طرح چونک پڑا یس بوس وہ چیکنگ پوائنٹ سے نکل کر آئے تھے مگر کیپسول کاروں میں چیک کر لیے گئے وہ ساتھوں نہ صرف میک اپ میں ہیں بلکہ ساتھوں کے ساتھوں سیکشن 3 کے آدمیوں کے میک اپ میں ہیں ٹوم نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا اوہ اس وقت وہ کہاں ہیں نمبر ون نے پوچھا زیرو ہال میں موجود ہیں ٹوم نے جواب دیا اوکے ان کی اچھی طرح نگرانی کرو میں خود آ رہا ہوں نمبر ون نے کہا اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے ریسیور واپس کریڈل پر پھینکا اور فائل بند کر کے دراز میں ڈالی اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل آیا کار اس نے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے سکیوٹی گارڈ سے چیخ کر کہا اور گارڈ بخلا کر باہر کی طرف بھاگ پڑا چند لمحے بعد ایک چھوٹی سی سیاہ رنگ کی کار پرامدے کے سامنے آ لگی اور ڈرائیور تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا نمبر ون نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ایک طرف ہٹایا اور پھر خود ڈرائیورنگ سیٹ پر بیٹھ گیا دوسرے لمحے کار کمان سے نکلنے والے تیر کی طرح آگے بڑھی اور لیبارٹری کی طرف جانے والی ایک چھوٹی سی سڑک پر دوڑتی چلی گئی نمبر ون کے چہرے پر زلدرے کے آثار تھے یہ شاید لیبارٹری کی پوری تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ انہیں ایک نہیں دو نہیں سات جالی افراد بیق وقت پکڑ لیے تھے وہ سوچ رہا تھا یقیناً یہ کلینڈر گروپ کے افراد ہوں گے اور ڈاکٹر راشیل کے لیے لیبارٹری میں داخل ہوئے ہوں گے تھوڑی دیر بعد اس کی کار ایک سفید عمارت کے سامنے جا کر رک گئی یہاں دروازے پر دو سکیورٹی کارڈ موجود تھے انہوں نے نمبر ون کو دیکھتے ہی پھرتی سے دروازہ کھول دیا اور نمبر ون تقریباً بھاگتا ہوا اندر داخل ہو گیا پھر چھوٹی چھوٹی مختلف رادداریوں سے گزرتا ہوا وہ ایک دروازے پر جا کر رک گیا اس دروازے پر بھی مسلح سکیورٹی گارڈ موجود تھے یہ زیرو ہال تھا جس میں اس وقت وہ ساتوں افراد قید تھے اس کے وہاں پہنچتے ہی دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ اندر داخل ہو گیا زیرو ہال ایک کافی وسیع ہال تھا جس کے اندر دیواروں کے ساتھ مختلف قسم کی مشینیں فٹ تھی سفید کوٹوں میں ملبوس دس افراد وہاں گھوم رہے تھے دیواروں کے ساتھ مسلح سکیورٹی گارڈ بھی موجود تھے ہال کے درمیان میں سات سٹریچر موجود تھے جن پر سات افراد چمرے کی مضبوط بیلٹوں سے اس پوری طرح قصے ہوئے تھے کہ ان کے لئے حرکت کرنا بھی ناممکن تھا جیسے ہی نمبر ون اندر داخل ہوا دروازے کے قریب کھڑا ہوا ایک سکیورٹی گارڈ جس کے سینے پر دو سنہری لکیریں موجود تھیں آگے بڑھا کیا ان سب کی مایکرو چیکنگ کر لی گئی ہے نمبر ون نے ساتھوں پر سرسری نظریں ڈالتے ہوئے کہا یس باس یہ ساتھوں غلط آدمی ہیں اور ساتھوں کے ساتھوں غیر ملکی ہیں مگر ان میں سے تین ایشیای باشندی ہیں جبکہ چار کا تعلق یورپ سے ہے ٹوم نے مدبانہ لہجے میں جواب دیا دو گروپ مگر انہیں تو ایک ہونا چاہیے نمبر ون نے حیرت بھرے لہجے میں کہا میں سمجھا نہیں باس ٹوم نے الجے ہوئے لہجے میں کہا تم سمجھ نہیں سکتے نمبر ون نے کہا اور پھر وہ ایک سٹریچر کی طرف بڑھ گیا سٹریچر پر بندہ ہوا نوجوان بڑے ماسوم انداز میں آنکھیں جھپکا رہا تھا اس وقت وہ اپنے اصل چہرے میں تھا جدید ترین مشینوں کے ذریعے ان کے چہروں سے میک اپ کھرچ لیا گیا تھا یہ نوجوان ایشیا ہی تھا ہیلو نمبر ون نے قریب جا کر نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا معاف کیجئے قطن ہل نہیں سکتا صرف ایک صورت ہے کہ یہاں زلزلہ آ جائے اور میں ہلنا شروع کر دوں نوجوان نے بڑے ماسوم لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تم کلینڈر کلر کے آدمی ہو نمبر ون نے سخت لہجے میں کہا ہائے اس ظالم کا نام نہ لینا وہ ہرجائی ہے بے وفا ہے نہ جانے اس نے کتنے وعدے کیے جس پر ہی ہی خوبصورت فل فلوٹیوں کی تصویریں ہوں گی مگر وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو سکے نوجوان کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی نمبر ون جاند لمحک اور سے اسے دیکھتا رہا پھر ایک طویل ساس لے کر وہ ایک ایسے سٹریچر کی طرف بڑھ گیا جہاں ایک یورپین جکڑا ہوا تھا اس کے چہرے پر ایسا اتمنان تھا جیسے وہ دشمن کی قید میں نہ ہو بلکہ کسی ترکی ہمام میں غسل کرنے کے لیے لیٹا ہوا ہو دیکھو مسٹر تمہاری بچت صرف اسی بات میں ہے کہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو نمبر ون نے اس کے قریب پہنچتے ہوئے کہا کیا بتا دوں میرے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں سپارٹ لہجے میں جواب دیا گیا واقعی تمہارے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی ہماکت کی ہے کہ ڈاکٹر راشیل کے پیچھے لیبارٹری میں گھستے چلے آئے اس لیبارٹری میں انسان تو انسان غلط مکھی بھی داخل نہیں ہو سکتی نمبر ون نے مسکراتے ہوئے کہا اس کے لہجے میں شدید تنس تھا ڈاکٹر راشیل وہ کون ہے یورپین نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسا ہی ہونا چاہیے نمبر ون نے کہکہ لگاتے ہوئے کہا اس کا ہائیڈرو تھروپی ٹیسٹ لے کر ان سے اصل بات اگلوائی جائے نمبر ون نے اچانک ٹوم سے مخاطب ہو کر کہا اور ٹوم نے ایک سفید کوٹ والے کو اشارہ کیا وہ پہلے ہی ہاتھ میں سرنج پکڑے کھڑا ہوا تھا اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر کلینڈر کلر کے بازوں میں انجیکشن لگا دیا اس کے بعد اس نے کونے میں کھڑی ہوئی ایک مشین کو کھینچا اور اس کے ساتھ لٹکے ہوئے گیس ماسک قسم کے کنٹوب کو کلینڈر کلر کے موپر چڑھا دیا اور پھر مشین کا بٹن آن کر دیا مشین کے اوپر ایک چھوٹی سی سکرین روشن ہو گئی نمبر ون آگے بڑھا اور پھر اس نے مشین کا ایک بٹن دبایا اور پھر کہنے لگا کیا تم کلینڈر کلر کو جانتی ہو اس کا فکرہ ختم ہوتے ہی مشین کے سکرین پر آڑی تیرچی لائنے پڑھنے لگی اور پھر مشین میں سے آواز نکلی میں خود کلینڈر کلر ہوں یہ آواز کلینڈر کلر کی تھی اور یہ باقی تمہارے ساتھی ہیں نمبر ون نے چونکر پوچھا نہیں میرے ساتھی تین ہیں کلینڈر کلر نے جواب دیا یہ ایشیای باشندے کون ہیں کیا تمہیں انہیں جانتے ہو نمبر ون نے کہا نہیں میں انہیں نہیں جانتا کلینڈر کلر نے جواب دیا کیا یہ تمہارے مخالف گروپ سے تعلق رکھتی ہیں نمبر ون نے پوچھا مجھے نہیں معلوم کلینڈر کلر کا جواب سنائی دیا ان تین کے علاوہ تمہارے اور کتنے ساتھی ہیں نمبر ون نے پوچھا مین آدمی یہی ہیں باقی بے شمار اسسٹنٹ ہیں کلینڈر کلر نے جواب دیا تم اس ملک میں کیا مشن لے کر آئے تھے نمبر ون نے سوال کیا نومبر کو قتل کرنے کلینڈر کلر نے جواب دیا نومبر کیا نومبر ڈاکٹر راشیل کا نام ہے نمبر ون نے چونکر پوچھا ہاں کلینڈر کلر نے مختصر سا جواب دیا اگر تم چاروں کو قتل کر دیا جائے تو پھر تمہارے مشن کا کیا ہوگا نمبر ون نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا مشن ختم ہو جائے گا کلینڈر کلر نے جواب دیا کیا تمہاری جگہ اور افراد نہیں لیں گے نمبر ون نے پوچھا نہیں ہم نے اپنے طور پر یہ گروپ بنایا ہے ہماری حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کلینڈر کلر نے جواب دیا پھر نمبر ون نے کوئی اور سوال پوچھنے کی بجائے سفید کوٹ والے کو اشارہ کیا اور اس نے مشین آف کر کے کنٹوب کلینڈر کلر کے مو سے ہٹا لیا کلینڈر کلر کاموش بڑا پلکیں چھپکا رہا تھا جیسے اسے احساس ہی نہ ہو کہ وہ کیا کہہ گیا ہے ان چاروں کے سٹینڈ کھڑے کر دو نمبر ون نے ٹوم سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر اس کے اشارے پر سفید کوٹ والے نے آگے بڑھ کر ان سب کے سٹریچروں کی سائٹ پر لگے ہوئے بٹن دبا دیئے بٹن دبتے ہی سٹریچر اوف کی حالت میں کھڑے ہو گئے اب وہ چاروں اس پوزیشن میں تھے جیسے ستونوں سے بندے کھڑے ہوں انہیں گولیوں سے چھلنی کر دو نمبر ون نے اچانک سخت لحظے میں کہا اور پھر اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا اچانک کمرہ مشین گنوں کی رٹ رٹ سے گونج اٹھا اور اس کے ساتھ ہی ان چاروں کے حلق سے خوفناک چیخیں نکل گئیں ان کے جسم واقعی چھلنی ہو گئے تھے وہ چاروں چند لمحے تڑپنے کے بعد تھنڈے ہو گئے نمبر ون نے ایک طویل سانس لیا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے ان کی لاشیں ہٹانے کے لیے کہا سیکیورٹی گارڈ نے بڑی پھرتی سے سٹریچر نیچے کیے اور پھر انہیں پئیوں پر دوڑاتے کمرے سے باہر نکل گئے اب کمرے میں عمران کیپٹن شکیل اور سفتر باقی رہ گئے تھے عمران کے چہرے پر تو ازلی اتمنان بدستور موجود تھا البتہ کیپٹن شکیل اور سفتر کی آنکھوں سے پریشانی کے آثار نمائی تھے اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو اور تم نے لیبارٹری میں داخل ہونے کی ہماکت کیوں کی نمبر ون نے بڑے تنزیہ لہجے میں کہا تم نے کبھی پاکیشیا کی وزیراعظم کا نام سنا ہے اچانک عمران نے کہا اوہ تو وہ تم تھے جو ڈاکٹر راشیل کی کوٹھی پر حملاور ہوئے تھے نمبر ون چونگ پڑا حملاور کے لفظ سے مجھے اختلاف ہے ہم نے تو کال بیل بجائی تھی مگر چوکیدار نے صاف جواب دے دیا مجبورا ہمیں دیوار پر چڑھ کر اندر جانا پڑا عمران نے بڑے اتمنان سے کہا مگر تم تو ایشیای ہو جبکہ ڈاکٹر آزم بنیادی طور پر جرمن باشندہ تھا نمبر ون نے الجے ہوئے لہجے میں کہا میرے والد ایشیای ہی تھے عمران نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا مجھے یقین نہیں آ رہا نمبر ون کا لہجہ بدستور الجا ہوا تھا ڈاکٹر راشیل کی گواہی لے لو عمران نے کہا اوہ یہ ٹھیک ہے نمبر ون نے جواب دیا اور پھر اس نے ٹوم سے مخاطب ہو کر کہا ڈاکٹر راشیل کو یہاں لے آو فوراں اور ٹوم اس کی بات سنتے ہی تیزی سے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا تقریباً دس منٹ بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور پھر ٹوم کے ساتھ ڈاکٹر راشیل اندر داخل ہوا نمبر ون نے عمران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ڈاکٹر راشیل نے چند لمحے بغور عمران کو دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلا دیا ڈاکٹر راشیل تمہاری نظر کمزور ہو گئی ہے کیا کہ اب اپنے پرانے دوست ڈاکٹر آزم کو بھی نہیں پہچان سکتے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ڈاکٹر آزم ڈاکٹر راشیل نے چونکر کہا اور پھر دو قدم آگے بڑھ کر ایک بار پھر عمران کو غور سے دیکھنے لگا نہیں جناب یہ غلط کہہ رہا ہے یہ ڈاکٹر آزم نہیں ہے وہ بھوڑھا ہے جبکہ یہ نوجوان ہے اور ایشیای ہے جبکہ وہ جرمن نزاد ہے ڈاکٹر راشیل نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اوہ ہاں مجھے اس کی عمر کا خیالی نہیں آیا تھا تم درست کہہ رہی ہو نمبر ون نے سرد لہجے میں کہا اور پھر ڈاکٹر راشیل کو واپس جانے کا اشارہ کر دیا ڈاکٹر راشیل خاموشی سے مڑ کر کمرے کے دروازے سے باہر نکل گیا تم جو کوئی بھی ہو بہرحال تم نے لیبارٹری میں غلط طور پر داخلے کا جرم کیا ہے اور اس جرم کی سزا موت ہے اس لیے میں زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا نمبر ون نے سپارٹ لہجے میں کہا زیادہ نہ صحیح تھوڑا سا وقت ضرور ضائع کر لیجئے میری ایک بات سن لیجئے آپ کی لیبارٹری کے فائدہ کی بات ہے بعد میں بے شک گولی مار دینا امران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا کیا بات ہے یہ ہی بتاؤ نمبر ون نے الجہ ہوئے لہجے میں کہا ڈرتے کیوں ہو میں تو بندہ ہوا ہوں تمہارا کیا بگاڑ لوں گا امران نے تنزیہ لہجے میں کہا اور نمبر ون کو اس کی بات سن کر شاید غصہ آ گیا تھا وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہے امران کے قریب آیا اور غیر اختیاری طور پر جھوک کر کہنے لگا کیا بات ہے مگر ابھی اس کا فکرہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ اچانک جیسے کمرے میں بجلی سے چمک گئی دوسرے لمحے نمبر ون کی گردن امران کے بازو میں جکڑی ہوئی تھی اور امران سٹریچر سمیت سیدھا کھڑا تھا اس کا ایک ہاتھ نمبر ون کی گردن میں تھا جبکہ دوسرا اس کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا نمبر ون کا جسم امران کے جسم کے این سامنے تھا خبردار اگر کسی نے حرکت کی تو تمہارے باس کی گردن ٹوٹ جائے گی امران کے لہجے میں زخمی چیتے جیسے گرہت تھی اور اس کے ساتھ ہی اس نے نمبر ون کی گردن میں لپٹے ہوئے بازو کو زوردار جھٹکا دیا اور نمبر ون کے موہ سے بے اختیار گھٹی گھٹی سی چیخ نکل گئی کمرے میں موجود تمام مسلح فراد حیرت کے مارے بط بنے کھڑے تھے اپنے آدمیوں کو کہو ہتھیار پھینک کر کمرے سے باہر نکل جائیں ورنہ اس بار میں تمہاری گردن توڑ دوں گا امران کا لہجہ بے حد سخت تھا اور نمبر ون کو مجبوراً یہ حکم دینا پڑا نتیجے میں تمام مسلح فراد ہتھیار پھینک کر کمرے سے باہر نکل گئی سفید کوٹ والا باہر جانے لگا تو امران نے اسے روک دیا تم میرے ساتھیوں کو کھول دو خبردار اگر کوئی غلط حرکت کی تو امران نے سخت لہجے میں کہا اور سفید کوٹ والا خاموشی سے آگے بڑھا اور پھر اس نے سفدر اور کیپٹن شکیل کو کھول دیا سفدر میری کمر اور گردن کے گرد بندی ہوئی بیلٹ کھول دو امران نے سفدر سے مخاطب ہو کر کہا اور سفدر نے آگے بڑھ کر دونوں بیلٹیں کھول دیں اب امران سٹریچر کی گرفت سے آزاد ہو گیا تھا سفدر اور کیپٹن شکیل نے آزاد ہوتے ہی مشین گرنے اٹھا لی تھی اور انہوں نے سفید کوٹ والے کو کور کر لیا تھا تم لیبارٹری سے بچ کر نہیں جا سکتے نمبر ون نے کہا مگر امران نے جواب دینے کی بجائے اچانک اس کی کمر سے لپٹا ہوا ہاتھ نکال کر پوری قوت سے اس کی کنپٹی پر ضرب لگائی اور دوسرے لمحے نمبر ون لہرا کر اس کے ہاتھوں میں جھول گیا امران نے خاموشی سے اسے نیچے لٹا دیا امارت کے باہر جیپوں کاروں اور لوگوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا مگر امران بڑے اتمنان سے کام کر رہا تھا اس نے سفید کوٹ والے سے مخاطب ہو کر کہا تم دیوار کی طرف مو کر کے کھڑے ہو جاؤ امران کا لہجہ بے حد سکت تھا سفید کوٹ والے نے دیوار کی طرف مو کر لیا وہ کسی اچھے بچے کی طرح حکم کی تعمیل کر رہا تھا امران نے اس کے قریب کھڑے سفدر کو مقصود اشارہ کیا اور سفدر کا ہاتھ اچانک فضاء میں لہرایا اور دوسرے لمحے سفید کوٹ والا بھی زمین پر لیٹ چکا تھا سفدر کا ایک ہی ہاتھ اتنا جچا طولہ پڑا تھا کہ اسے بے ہوش کرنے کے لیے دوسرے کی نووت ہی نہ آئی تھی سفدر تم اس کوٹ والے کا لباس پہن لو جلدی کرو امران نے کہا اور پھر خود اس نے نمبر ون کا لباس اتارنے شروع کر دیا چند لمحوں بعد وہ دونوں لباس تبدیل کر چکے تھے پھر امران نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا تو بالوں کی وگ اترتی چلی گئی وگ کے اندر جھلی کے ساتھ ایک چپٹا سا میک اپ باکس موجود تھا امران نے وہ باکس نکالا اور پھر تیزی سے اپنے آپ پر نمبر ون کا میک اپ کرنے میں مصروف ہو گیا چند لمحوں بعد اس کی شکل ہو بہو نمبر ون جیسی ہو چکی تھی بالوں کرنا صرف رنگ تبدیل ہو چکا تھا بلکہ وہ نمبر ون کے بالوں کی طرح بھی بن چکے تھے پھر امران نے سفدر پر سفید کوٹ والے کا میک اپ کرنا چرو کر دیا اس طرح اس نے نمبر ون پر اپنا اور سفید کوٹ والے پر سفدر کا میک اپ کر دیا اب فرش پر امران اور سفدر بھی ہوش پڑے تھے جبکہ نمبر ون اور سفید کوٹ والے روپ میں امران اور سفدر کھڑے ہوئے تھے کیپٹن شکیل کھڑا یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا امران نے میک اپ سے فارغ ہو کر اس کی طرف دیکھا کیپٹن ادھر آو امران کا لہجہ بہت سکت تھا کیپٹن شکیل خاموشی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا امران کا ہاتھ اچانک حرکت میں آیا کیپٹن شکیل نے اس طراری طور پر بچنے کی کوشش کی مگر امران کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے اس کی کنپٹی پر پڑا اور لہیم شہیم کیپٹن شکیل لڑ کھڑا کر فرش پر گر گیا اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر امران کی بھوٹ کے ٹھوکر پوری قوت سے اس کی کنپٹی پر پڑی اور اس پار کیپٹن شکیل کے ہاتھ پیر سیدھے ہو گئے سفتر حیرت سے آنکھیں پھاڑے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا پھر امران نے مشینگن کے دستے سے کمرے کے فرش کو ٹھونکنا شروع کر دیا سفتر یوں ظاہر کرو جیسے اندر بھرپور لڑائی ہو رہی ہے اور پھر دوڑ کر کمرے سے باہر نکل جانا امران نے سفتر سے مخاطب ہو کر کہا اور سفتر تمام منصوبہ سمجھ گیا اس نے زور زور سے زمین پر پیر مانے شروع کر دیے اور پھر اچانک دوڑ کر دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا چند لمحوں بعد وہ دروازے سے باہر تھا اور اس سے پہلے کہ امران سیدھا ہوتا کمرے کا دروازے ایک دھماکے سے کھلا اور بے شمار مسلح سکیوٹی گارڈ اندر داخل ہو گئی سر آپ خیریت سے تو ہیں نا توم نے دوڑ کر امران کی طرف آتے ہوئے کہا ہاں میں خیریت سے ہوں بڑی مشکل سے ان پر قابو پایا ہے امران نے نمبر ون کے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ہم تو سر بے حد پریشان تھے اگر آپ کا مسئلہ درمیان میں نہ ہوتا تو ہمیں اس کمرے کو ہی بموں سے اڑا دیتے توم نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا ٹھیک ہے یہ لوگ بے حد خطرناک ثابت ہوئے ہیں اب ان کی اصلیت مجھے جاننا پڑے گی تم ان تینوں کو اٹھا کر میرے دفتر پہنچا دو امران نے کہا اور پھر دروازے کی طرف مڑ گیا ٹوم نے سپاہیوں کو حکم دیا اور انہوں نے آگے بڑھ کر فرش پر پڑے ہوئے نمبر ون سفید کوٹ والے اور کیپٹن شکیل کو اٹھا لیا اب تم میرے ساتھ آؤ امران نے اچانک دروازے کی قریب آ کر سفتر کو حکم دیا جو سفید کوٹ والے کے میک اپ میں کھڑا تھا اور سفتر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا ہال سے باہر وہی کار موجود تھی جس میں نمبر ون آیا تھا امران نے ابھی برامدہ کروس کیا تھا کہ ٹوم بھاگتا ہوا آیا سر میری لائک کوئی خدمت ہو تو ٹوم تم کار چلاو میرا سر چکرا رہا ہے اور دفتر چلو امران نے کہا اور ٹوم نے پرتی سے ٹرائمنگ سیٹ سنبھال لی امران اور سفتر پیچھلی سیٹوں پر بیٹھ گئے ٹوم نے کار آگے بڑھا دی تقریباً دس منٹ بعد امران سیکیورٹی آفس میں پہنچ گیا اور اس کے چند ہی لمحوں بعد اصل نمبر ون سفید کوٹ والا اور کیپٹن شکیل بھی وہاں پہنچا دی گئے ڈاکٹر راشیل کو بھلاو امران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے ٹوم سے مخاطب ہو کر کہا اور ٹوم سارے ہلاتا ہوا دفتر سے باہر نکل گیا تھوڑی دیر بعد ٹوم ڈاکٹر راشیل کو ہمرا لی اندر داخل ہوا پھر اس سے پہلے کہ امران اس سے مخاطب ہوتا میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی یس امران نے ریسیور اٹھا لیا سر بوشاروں سے مسٹر ڈیلنگر کا فون ہے دوسری طرف سے آپریٹر نے موت دبانہ لحظے میں کہا بات کرو امران نے بظاہر بڑے اتمنان سے جواب دیتے ہوئے کہا مگر دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ ڈیلنگر کیا بلا ہے ہیلو نمبر ون غزب ہو گیا ڈاکٹر راشیل ہسپتال سے غائب ہو گیا ہے دوسری طرف سے ایک مردان آواز ابری ایک لمحے کے لیے تو امران بھی چکرا گیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے ڈاکٹر راشیل تو اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا جبکہ ڈیلنگر کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر راشیل ہسپتال سے غائب ہو گیا ہے مگر کیسے آخر امران نے بڑے محتاط انداز میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا ابھی ابھی میں اس کمرے میں گیا تو سیکیورٹی گارڈ ختم ہو چکا تھا اور ڈاکٹر راشیل غائب تھا یقیناً اسے کلینڈر کلر نے ایک واقع کیا ہوگا ڈیلنگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں سمجھ نہیں سکا امران نے الجے ہوئے لہجے میں جواب دیا کیونکہ در حقیقت وہ اُلٹ چکا تھا ڈاکٹر راشیل کمرے میں موجود تھا کلینڈر کلر کو نمبر ون ختم کر چکا تھا پھر آخر یہ کیا چکر ہے سمجھ تو ہمیں بھی نہیں آتی ہمارا حفاظتی نظام پوری طرح مکمل تھا اور پھر ڈاکٹر راشیل کے میکپ میں ایجینٹ 303 بھی پوری طرح چکرنا تھا اس کے باوجود یہ سب کچھ ہو گیا ڈیلنگر نے جواب دیا اور اب تمام بات امران پر روشن ہو گئی وہ سمجھ گیا کہ کلینڈر کلر کو گرفتار کرنے کے لئے جال تیار کیا گیا تھا اور نکلی ڈاکٹر راشیل کو ہسپتال میں داخل کر کے اس کی نگرانی کی جا رہی تھی اچھا ٹھیک ہے میں خود آ رہا ہوں امران نے جواب دیا اور پھر رسیور اکھ دیا نکلی ڈاکٹر راشیل کے گائب ہو جانے سے اسے اس بات کا بھی یقین ہو گیا کہ ختم ہونے والا کلینڈر کلر نہیں تھا تم اس دوران ہمارے باہر جانے کے انتظامات کرو اس بات کا خیال رکھنا کہ کسی کو ہمارے باہر جانے کا علم نہ ہو یہ ضروری ہے باہر میں تم ڈاکٹر راشیل اور بے ہوش ایشیائی جائیں گے امران نے ٹوم سے مخاطب ہو کر کہا بہتر سر میں خصوصی راستے کو کھلوانے کا انتظام کرتا ہوں ٹوم نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اس کے انکھوں میں مسررت کے چراغ جل رہی تھی شاید نمبر ون کی طرف سے اتنی لفٹ ملنے پر وہ مسرور تھا پھر ٹوم کمرے سے باہر چلا گیا ڈاکٹر راشیل تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا کلینڈر کلر سے یہ لیبارٹری بھی محفوظ نہیں ہے ہم تمہیں کسی محفوظ جگہ پر رکھنا چاہتی ہیں امران نے ڈاکٹر راشیل سے مخاطب ہو کر کہا جیسے آپ حکم دیں جناب ڈاکٹر راشیل نے معدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور اسی لمحے ٹوم اندر داخل ہوا سر سپیشل ویگن باہر تیار کھڑی ہے خصوصی راستہ کھلوا دیا گیا ہے ٹوم نے معدبانہ لہجے میں سر جھکاتے ہوئے کہا اس بیہوش ایشیائی کو اس میں منتقل کر دو امران نے سپارٹ لہجے میں کہا اور پھر اس کے حکم پر ٹوم نے سیکیورٹی گارڈوں کو بلا کر بیہوش کیپٹن شکیل کو ویگن میں پہنچا دیا آؤ میرے ساتھ امران نے ڈاکٹر راشیل اور سفتر سے مخاطب ہو کر کہا جو سفید کوٹ والے کے میک اپ میں تھا چند لمحوں بعد وہ سب ویگن میں سوار ہو گئے امران نے ٹوم کو ڈرائیونگ کے لیے کہا اور ٹوم نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر ویگن آگے بڑھا دی تھوڑی دیر بعد ان کی ویگن لیبارٹری اور ورک شاپ کی حدود سے نکل کر شہر جانے والی سڑک پر دورتی چلی جا رہی تھی اور امران کے چہرے پر اتمنان کے آثار اُبھر آئے تھے کیلینڈر کھلر بڑی بیچینی کے عالم میں کمرے میں ٹہل رہا تھا اس کے چہرے پر شدید پریشانی اور گہری الجھنوں کے تاثرات نمائی تھے وہ بار بار رکھتا چونکر کمرے کے دروازے کی طرف دیکھتا اور پھر ٹہلنا شروع کر دیتا اور پھر اچانک وہ چونکر رکھ گیا دروازے کے باہر قدموں کی آہر اُبھری تھی اور پھر چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا اس کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات تھے بوس وہ ڈاکٹر راشیل نہیں ہے اس کے میک اپ میں مقامی انٹیلیجنس بوشارو کا ایجنٹ ہے میں نے اسے ختم کر دیا ہے نوجوان نے کہا مجھے پہلے ہی اس بات کا شک تھا کیونکہ جس انداز میں اس کی نگرانی ہو رہی تھی اسی سے معاملہ مشکوک نظر آتا تھا بہرحال اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ بوشارو کو ہمارے متعلق علم ہو گیا ہے تب ہی ہمارے لئے یہ جال بچھایا گیا تھا بوس نے دانتوں سے ہونٹ کارتے ہوئے کہا اور بوس ایک اور بری خبر بھی ہے لیبارٹری میں جانے والے ہمارے چاروں ایجنٹ بھی ختم کر دیا گئی ہیں اوہ مگر کیسے بوس بری طرح چونک پڑا وہ تمام مراحل کامیابی سے تیہ کر گئے تھے بوس مگر چیکنگ لفٹ میں پکڑے گئے پھر لیبارٹی کے سیکیورٹی بوس نمبر ون نے انہیں گولی مار دی ان کی آنکھوں میں فٹ ٹیلی لینز کی وجہ سے ہم تمام صورتحال سے باخبر رہے نوجوان نے جواب دیا کیا انہوں نے ان سے پوچھکچ بھی کی تھی یا وہ کسی تصادم میں ہلاک ہو گئے ہیں بوس نے بیچینی کے عالم میں کندے اچھکاتے ہوئے کہا نہیں بوس انہیں باقاعدہ ہائیڈرو تھروپی سے چیک کیا گیا تھا مگر چونکہ آپ کے حکم پر ان کی برین واشنگ کر کے سیٹ کر دیا گیا تھا اس لئے انہوں نے وہاں اپنے آپ کو کلینڈر کلر ہی ظاہر کیا اور انہیں کلینڈر کلر سمجھ کر ہی ختم کر دیا گیا نوجوان نے جواب دیا اوہ اچھا ہوا کہ آخری لمحوں میں ہم نے خود جانے کا ارادہ بدل دیا تھا بہرحال اس سے ایک فائدہ ہو گیا نمبر دو کہ اب بوشارو مطمئن ہو جائے گی کہ کلینڈر کلر ختم ہو گیا ہے اس طرح ہمیں کام کرنے میں آسانی رہے گی کلینڈر کلر نے کہا ہاں یہ بات تو ہے بوس مگر ایک اور اطلاع ہے شاید وہ اہم ہو ہمارے آدمیوں کے ساتھ تین ایشیای بھی پکڑے گئی تھے نمبر دو نے کہا ایشیای مگر وہ کون تھے بوس چونکر کھڑا ہو گیا معلوم نہیں جناب ہمارے آدمیوں کے مر جانے کی وجہ سے ہمارا رابطہ ختم ہو گیا تھا اس لئے معلوم نہ ہو سکا کہ وہ ایشیای کون تھے نمبر دو نے جواب دیا ہو سکتا ہے کوئی اور سلسلہ ہو آپ بہرحال ہمیں اپنے مشن پر توجہ کرنی چاہیے اب ایک ہی صورت ہے کہ کسی طرح اصل ڈاکٹر آشیل کو لیبورٹری سے باہر نکال آ جائے کلینڈر کلر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا میری سمجھ میں تو ایک ہی صورت آتی ہے کہ ہم بوشاروں کے کسی آل افسر کی جگہ لے لیں اور پھر اس کے ذریعے ڈاکٹر آشیل کو باہر نکال آ جائے نمبر دو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا ویری گوڈ بہت اچھی ترقیب ہے ونڈرفول آئیڈیا اس طرح ہم اس چوہے کو بڑی آسانی سے بل سے باہر نکال سکتی ہیں باس نے خوشی سے الچلتے ہوئے کہا اور باس ہسپتال میں ایک شخص کو میں نے خود چیک کیا ہے وہ ٹیلنگر ہے بوشاروں کا نمبر تھری میں ذاتی طور پر اسے جانتا ہوں اس لئے میں نے اسے میک اپ میں بھی پہچان لیا تھا نمبر دو نے کہا ٹھیک ہے ہم اسے چیک کر لیتے ہیں باس نے کہا اور پھر تیزی سے میز کی دراز کھول کر اس میں سے ایک چھوٹا سا ٹرانس میٹر نکالا اور اس کا بٹن دبا دیا بٹن دبتے ہی ٹرانس میٹر میں سے زون زون کی آوازیں نکلنے لگیں چند لمحوں بعد ان آوازوں پر ایک مردانہ آواز غالی باگ گئی اور اس کے ساتھ ہی ٹرانس میٹر باس نے نمبر دو کی طرف پڑھا دیا ییس نمبر تھری سیکشن ٹو سپیکنگ اور باس پیکنگ اور نمبر دو نے سخت لہجے میں کہا ییس باس کیا پوزیشن ہے اور نمبر دو نے سپارٹ لہجے میں کہا سر ہسپتال میں ہنگامی حالات ہیں ڈاکٹر آشیل کی تلاشی ہنگامی بنیادوں پر ہو رہی ہے معلوم ہوئے کہ لیبارٹری کا سیکیورٹی ایجنٹ خود وہیں آ رہا ہے اوور کیا وہاں وہ آدمی ابھی تک موجود ہے جس کے سر کے بال سرخ ہیں اور دائیں آنکھ کے ساتھ ایک موٹا سا مسہ ہے اوور ییس باس اس وقت تو وہ انچارج بنا ہوا ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ صرف ایک میل نرس کی حیثیت میں کام کر رہا تھا دوسری طرف سے کہا گیا ٹھیک ہے اس آدمی کو اگوا کر کے ہیڈ کوارٹر پہنچا دو نمبر ٹو نے حکم دیتی ہوئے کہا بہتر باس کیا ہم کھل کر سامنے آ سکتی ہیں دوسری طرف سے پوچھا گیا نہیں یہ کام خفیہ ہونا چاہیے اوور نمبر ٹو نے سخت لہجے میں کہا اوکے باس ایسا ہی ہوگا اوور جواب دیا گیا اوور اینڈ آل نمبر ٹو نے کہا اور بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا گیا سیکشن ٹو اسے اگوا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کلینڈر کلر نے کہا یس باس ہمارا سیکشن اس کامیں ماہر ہے آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے کتنی کامیابی سے جالی ڈاکٹر راشیل کو اگوا کر لیا حالانکہ ہسپتال میں بوشاروں نے سخت اقدامات کر رکھے تھے ٹھیک ہے کلینڈر کلر نے مطمئن لہجے میں کہا پھر اس سے پہلے کہ نمبر ٹو کچھ کہتا کمرے میں تیز سیٹی کے آواز گنجوٹھی سیٹی کے آواز سنتے ہی دونوں چونگ پڑے باس نے تیزی سے میز کے کنارے پر لگا ہوئے ایک بٹن دبا دیا دوسرے لمحے سیٹی کے آواز آنا بند ہو گئی اور ایک مردانہ آواز گنجوٹھی آواز کمرے کی دیوار میں لگے ہوئے ایک خفیہ مایکرو فون سے نکل رہی تھی نمبر ون سیکشن ون سپیکنگ اوور دوسری طرف سے کہا گیا باس نے میز پر لگے ہوئے بٹن کو دوبارہ دبایا اور پھر کہنے لگا یس چیف باس سپیکنگ اوور باس ابھی ابھی لیبارٹری کے ایک خفیہ گیڑ سے ایک ون باہر آئی ہے جس میں بالکل اسی حلیہ کا آدمی سوار ہے جو ہمارا ٹارگٹ ہے اوور او تمہارا مطلب ہے اس ون میں نمبر سوار ہے اوور چیف باس نے چونکر کہا اس کے لہجے میں بے حد جوش تھا یس باس میں نے اسے اچھی طرح پہچان لیا ہے اوور وہ ون کہاں گئی ہے اوور نمبر فور اور فائف کو میں نے اس ون کو چیک کرنے کے احکامات دیئے ہیں وہ اس کے پیچھے گئی ہیں اوور اوکے فوراں اس ون کے متعلق مجھے ریپورٹ کرو کہ وہ کہاں گئی ہے اور خاص طور پر نومبر کو نظر میں رکھو اوور اوکے باس اوور اوور اینڈ آل چیف باس نے کہا اور بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا چوہا خود ہی بل سے باہر نکلایا ہے نمبر دو کیلینڈر کلر کے لہجے میں جوش نمائی تھا کچھ کہا نہیں جا سکتا باس ہو سکتا ہے پہلے نکلی ڈاکٹر آشیل کے اگواہ کے بعد انہوں نے یہ چال چلی ہو اور کسی اور ڈاکٹر آشیل کو باہر نکالا ہو نمبر دو نے کہا اوہ اس پہلو پر تو میں نے گوھر ہی نہیں کیا بہرحال ڈیلنگر سے اس بارے میں ہمیں صحیح معلومات مل سکتی ہیں کلینڈر کلر نے کہا اور پھر اس سے پہلے کے نمبر دو کوئی جواب دیتا اچانک زونزون کی آوازیں میج پر رکھے ہوئے چھوٹے ٹرانس میٹر سے نکلنے لگیں نمبر ٹو نے چونک کر اس کا بٹن دبا دیا ہیلو نمبر تھری سیکشن ٹو سپیکنگ اوور یس نمبر ٹو سپیکنگ اوور باس جس آدمی کا اگواہ کا حکم دیا گیا ہے اس نے ابھی ابھی ایک فون کال ریسیف کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ لیبارٹری سے اصل ڈاکٹر آشیل کو اگواہ کر لیا گیا ہے کچھ ایشیائی اس سلسنے میں ملوث بتائی جاتی ہیں انہوں نے لیبارٹری کے سیکیورٹی چیف نمبر ون کا فیس بدل کر اصل ڈاکٹر آشیل کو اگواہ کر لیا ہے اور وہ کسی وین میں اسے لے اڑے ہیں اوور دوسری طرف سے کہا گیا ٹھیک ہے تمہیں جو حکم دیا گیا ہے وہ کرو اوور اوکے باس اوور اوور انڈ آل نمبر ٹو نے کہا اور رابطہ ختم کر دیا یہ ایشیائی کون ہے اور کہاں سے ٹپک پڑے پھر انہوں نے ڈاکٹر آشیل کو کیوں اگواہ کیا کلینڈر کلر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا پھر الحال تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اگر وہ ہماری طرح اسے قتل کرنا چاہتے تو لیبارٹری میں بھی قتل کر سکتے تھے اگواہ سے ان کا کوئی اور ہی مقصد ہوگا نمبر ٹو نے کہا ہمیں اپنا مشن پورا کرنا ہے تم تمام سیکشن کو الارٹ کر دو کلینڈر کلر نے فیصلہ کون لہجے میں کہا ٹھیک ہے بوس نمبر ٹو نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھا تھا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا ویگن جب شہر کی حدود میں داخل ہوئی تو عمران نے جو ٹوم کے قریب بیٹھا ہوا تھا اچانک اسے ویگن روکنے کا حکم دیا اور ٹوم نے پوری قوت سے بریکیں لگا دی اور ویگن کے ٹائر چیختے ہوئے سڑک کی سطح پر جم گئے ٹوم تم ٹیکسی پکڑ کر واپس لیوارٹی میں جاؤ اور ان دونوں بے ہوش ایشیائیوں کو بھی بوشارو ہیڈ کواٹر پہنچانے کا انتظام کرو مجھے چلتے ہوئے خیال نہیں آیا وہ دونوں بے حد خطرناک ہیں عمران نے جو نمبر ون کے میک اپ میں تھا انتہائی سخت لہجے میں کہا سر اگر آپ کہیں تو میں یہی سفون کر دوں ٹوم نے قدرے ہچکی جاتے ہوئے کہا ٹوم جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا اور ٹوم تیزی سے دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا اس کی جگہ عمران نے سنبھال لی اور دوسرے لمحے ویگن تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی ڈاکٹر راشیل سفدر کے ساتھ والی ویگن کی درمیانی سیٹ پر موجود تھا جبکہ سب سے آخری سیٹ پر کیپٹن شکیل پڑھا ہوا تھا جب ٹوم کے اترنے کے بعد عمران نے ویگن آگے بڑھائی تو اچانک سفدر بول پڑا ہمارا تاقب ہو رہا ہے اس بار وہ اپنے اصل لہجے میں بولا تھا مجھے معلوم ہے سفدر اس لئے میں نے ٹوم سے چھٹکارہ حاصل کر لیا ہے عمران نے بھی اپنے اصل لہجے میں جواب دیا اور سفدر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ڈاکٹر راشیل کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی وہ کبھی حیرت سے سفدر کو اور کبھی عمران کو دیکھتا حیران ہونے کی ضرورت نہیں نہیں ڈاکٹر راشیل ہم وہی اشیائی ہیں جنہیں تم نے پہچانے سے انکار کر دیا تھا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ مگر ڈاکٹر راشیل کے چہرے پر خوف کے تاثرات پھیلتے چلے گئے میرا خیال ہے اب مجھے ہوش میں آ جانا چاہیے اچانک پچھلی سیر سے کیپٹن شیل کی آواز سنائی دی اور پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا ہاں میں نے اتنی قوت سے تو مکہ نہیں مارا تھا کہ تم اسے طویل آرام کا بہانہ منا لو عمران نے بھرا سمو بناتے ہوئے کہا اگر آپ کہیں تو میں اسے کم قوت کے مکے سے آپ کو طویل رخصت کا بہانہ میسر کر سکتا ہوں کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا اسی لمحے عمران نے انتہائی تیزی سے ویگن ایک بائی روڈ پر گھوما دی اور پھر اسے اس سڑک پر دوڑاتا چلا گیا کافی دور آگے یہ سڑک ایک ٹوٹے پھوٹے فارم پر جا کر ختم ہو جاتی تھی عمران نے ویگن اس فارم کی پشت پر روکی اور پھر تیزی سے دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا شکیل تم جا کر پیچھے آنے والے کو اس وقت تک روکو جب تک میں تمہیں اشارہ نہ کر دوں عمران نے کیپٹن شکیل سے کہا اور کیپٹن شکیل ویگن سے اتر کر واپس اس سڑک کی طرف دوڑ پڑا تم آؤ میرے ساتھ جلدی عمران نے ڈاکٹر راشیل سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر سفدر اور ڈاکٹر راشیل عمران کے پیچھے چلتے ہوئے اس فارم ہاؤس میں داخل ہو گئے ڈاکٹر راشیل ہم تمہیں کلینڈر کلر سے بچانا چاہتے ہیں اس لئے تم ہمارے ساتھ تعاون کرو عمران نے کہا اور پھر اس نے تیزی سے اپنا موجودہ میک اپ ختم کرنا شروع کر دیا ڈاکٹر راشیل نے کچھ نہیں کہا وہ خاموش کھڑا آنکھیں چھپکاتا رہا سفدر نے بھی اپنا میک اپ ختم کر دیا اور وہ سفید کورڈ اتار کر پھینک دیا عمران نے ایک بار پھر اپنا چپٹا سا میک اپ باکس نکالا اور پھر اس کے ہاتھ تیزی سے مصروف ہو گئے جب اس کے ہاتھ رکے تو ڈاکٹر راشیل بے ہوش ہوتے ہوتے بچا کیونکہ اس کے سامنے ایک اور ڈاکٹر راشیل کھڑا تھا ہو بہو وہی صرف لباس کا فرق تھا ڈاکٹر راشیل اس کی طرف بڑھتا وہ خود اس کی طرف بڑھا اور ایک بار پھر اس کے ہاتھ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آگئی تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر راشیل عمران کے کالب میں ڈھل چکا تھا پھر عمران کے کہنے پر انہوں نے اپنے لباس بھی بدل لیے اب فارم ہاؤس کے اس کمرے میں عمران ڈاکٹر راشیل کے میک اپ میں اور ڈاکٹر راشیل عمران کے میک اپ میں موجود تھا سفدر اپنے اصل چہرے میں تھا مگر تم ہو کون اور کیوں ایسا کر رہی ہو آخر کار ڈاکٹر راشیل نے دبے دبے لہجے میں کہا پھر اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا اچانک کمرے کا ٹوٹا پھوٹا دروازہ ایک دھماکے سے اچھل کر دور جا گرہ اور دو غیر ملکی نوجوان اندر آگئے ان کے ہاتھوں میں ریوالور چمک رہے تھے اپنے ہاتھ اٹھا لو ان میں سے ایک نئی تہائی کرکت لہجے میں کہا اس کی نظریں عمران پر جو ڈاکٹر راشیل کے میک اپ میں تھا اس پر جمی ہوئی تھی اور سب سے پہلے عمران نے ہاتھ اٹھائے اس کے ساتھی سفدر اور اصل ڈاکٹر راشیل نے بھی ہاتھ اٹھا لیے تم نے ہمارے ساتھی کا کیا کیا اچانک سفدر بول پڑا وہ ابھی تک سڑک کی طرف پہرہ دے رہا ہے اور ہمیں تم سے مطلب بھی نہیں ہے ہم صرف اس غیر ملکی کو لینے آئے ہیں نوجوان نے کہا مجھے مگر کیوں عمران نے ڈاکٹر راشیل کے لہجے میں حق لاتے ہوئے کہا وہ سخت خوف زدہ معلوم ہو رہا تھا ان کی تلاشی لو چونی نوجوان نے عمران کی بات کا جواب دینے کی بجائے اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا اور اس کا ساتھی ریولور ہلاتا تیزی سے ان کی پشت پر آ گیا اور پھر چند لمحوں بعد اس نے حرکت کی ان کے پاس کچھ نہیں ہے ٹھیک تم باقی دوکہ خیال رکھو اگر یہ ذرا سی بھی غلط حرکت کریں تو گولی مار دینا اور تم ڈاکٹر راشیل ادھر آو دیکھو اگر تم نے کوئی آواز نکالنے کی کوشش کی تو یہیں ڈھیر کر دوں گا نوجوان نے انتہائی سخت لہجے میں کہا عمران نے مڑ کر سفتر کی طرف دیکھا اور آنکھ کا ایک گوشہ دبا کر مقصود اشارہ کیا اور پھر وہ تیز دیز قدم اٹھاتا اس نوجوان کی طرف پڑ گیا نوجوان دروازے سے ہٹ گیا اور پھر عمران کے پیچھے ہی باہر نکل آیا نوجوان عمران کو فارم ہاؤس کی پشت پر لے آیا اور پھر وہ اسے کھیتوں کے اندر ایک تنگ سے راستے پر لیے چلا گیا عمران سمجھ گیا کہ انہوں نے کیپٹن شکیل کو کس طرح چکر دیا ہوگا وہ سڑک کی طرف آنے کی بجائے چکر کار کر کھیتوں کے اندر سے ہو کر آئے تھے کھیتوں کے طویل سلسلے سے نکل کر وہ ایک سڑک پر پہنچ گئی یہاں ایک سیارنگ کی کار موجود تھی یہ وہی کار تھی جو عمران نے لیبارٹری کی سڑک سے اپنے تاکوب میں دیکھی تھی پھر نوجوان کے کہنے پر عمران کار میں بیٹھ گیا نوجوان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی ریوالور البتہ اس نے عمران کے پہلو سے لگا رکھا تھا تھوڑی دیر بعد کھیتوں میں سے نوجوان کا ساتھی دورتا ہوا آیا اور تیزی سے کار کی پچھلی نشست پر بیٹھ گیا کیا ہوا جانی عمران کے ساتھ بیٹھے ہوئے نوجوان نے پوچھا سب ٹھیک ہے ان میں سے ایک بے حد خطرناک ثابت ہوا اور ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے مار گراتا مگر میں اسے غچہ دے کر نکل آیا ہوں میرا ریوالور بھی وہی گر گیا ہے نوجوان نے ہامتے ہوئے جواب دیا ٹھیک ہے ہمیں ان کے پرواہ نہیں تم اسے کور کرو سٹیرنگ پر بیٹھے ہوئے نوجوان نے کہا اور پچھلی نشست پر موجود نوجوان نے ریوالور اس کے ہاتھ سے لے کر اس کی نال عمران کی پوچھتے سے لگا دی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے نوجوان نے کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی عمران بڑے اتمنان سے سیٹ کی نشست سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا آخر کار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی گیا تھا کہ تھوڑی دیر بعد وہ کلینڈر کلر کے سامنے موجود ہوگا غصے کی شدت سے سیاہ پڑ گیا تھا اس کے آنکھوں سے شولے نکل رہے تھے مجرم نہ صرف خود لیبارٹری سے نکل گئے تھے بلکہ وہ اصل ڈاکٹر راشیل کو بھی لے جانے میں کامیاب ہو گئے تھے یہ نمبر ون کی زنگی کی پہلی ناکامی تھی اور اس کے لیے ڈوب مرنے کی بات بھی تھی اس لیے وہ نہ صرف غصے سے کھول رہا تھا بلکہ اب اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ ان مجرموں کو نہ صرف فوری گرفتار کرے بلکہ اصل ڈاکٹر راشیل کو بھی حاصل کرے کیونکہ ڈاکٹر راشیل ایک اہم ترین فارمولے پر کام کر رہا تھا اور اس کی عدم موجود کی لیبارٹری کے لیے زبردست نقصان کا باعث تھی یہی وجہ تھی کہ وہ لیبارٹری کا انتظام ٹوم کے سپرد کر کے بوشارو ہیڈکوارٹر پہنچ گیا تھا بوشارو کی پوری فورس حرکت میں آ چکی تھی اور وہ اس وقت ان کی ریپورٹوں کے انتظار میں بیٹھا دانت پیس رہا تھا اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ڈیلنگر اندر داخل ہوا کیا رپورٹ ہے ڈیلنگر ویگن شمالی علاقے کے فارم ہاؤسے مل گئی ہے جاسوس گتے ڈاکٹر راشیل کے پیچھے لگ گئے ہیں جلد ہی اس کا پتہ چل جائے گا ڈیلنگر نے جواب دیا یہ ایشیا ایک کون ہے یہ بات میری سمجھ میں اب تک نہیں آئی نمبر ون نے کچھ سوچتے ہوئے کہا جلد ہی یہ لوگ پکڑے جائیں گے پھر ہر بات سمجھ میں آ جائے گی ڈیلنگر نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا اور پھر اس سے پہلے کہ نمبر ون اس کی بات کا جواب دیتا میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بجھوٹھی یاس نمبر ون سپیکنگ بوس ڈاکٹر راشیل کو ابھی ابھی ایک سیا رنگ کی کار میں دیکھا گیا ہے کار کا رکھ شمالی زون کی طرف ہے دوسری طرف سے کہا گیا اوہ کار کا تاکوب کیا جائے نمبر ون نے چونگتے ہوئے کہا یاس بوس کار کو باقاعدہ چیک کیا جا رہا ہے دوسری طرف سے موت دبانا لہجے میں کہا گیا اوکے کار ڈاکٹر راشیل کو جس امارت میں لے جائے اس کی سخت نگرانی کی جائے اور ہمیں فوراں ریپورٹ کی جائے اوکے بوس دوسری طرف سے کہا گیا اور نمبر ون نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا تیلنگر وہ شاروں کے ہنٹنگ سیکشن کو الرٹ کر دو میں ڈاکٹر راشیل کو اگوا کرنے والوں سے عبرتناک انتقام لینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تیلنگر نے کہا اور پھر وہ تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بجھوٹھی ہیلو نمبر ون سپیکنگ نمبر تھری سرچ سیکشن سپیکنگ یہ کیسے ہو سکتا ہے جاسوس کتے تو ڈاکٹر راشیل کے کھوج میں تھے سر یہی اُلجھن ہے جاسوس کتوں کو ڈاکٹر راشیل کی بھوپر لگایا گیا تھا اور وہ جس عمارت میں ہمیں لے گئے وہاں ڈاکٹر راشیل موجود نہیں ہے بلکہ وہ ایشیا ہی موجود ہیں اوہ کوئی گڑبر معلوم ہوتی ہے کونسی عمارت میں ہیں یہ لوگ نمبر ون نے اُلجے ہوئے لہجے میں کہا سینڈ سپورٹ کالونی کی کوٹھی نمبر 120 میں یہ لوگ موجود ہیں ہم اس کی نگرانی کر رہی ہیں ٹھیک ہے اس کوٹھی کی سختی سے نگرانی کرو میں ڈاکٹر کو وہاں بھیجتا ہوں نمبر ون نے کہا اور ریسیور رکھ دیا اس کی آنکھوں میں شدید اُلجھن کے تاثرات نمائی تھے اور ابھی وہ سوچی رہا تھا کہ ڈاکٹر داخل ہوا ہنٹنگ سیکشن کو الرٹ کر دیا گیا ہے ڈاکٹر نے ان ایشیائی مجرموں کا کھوج نکال لیا ہے مگر وہاں ڈاکٹر راشیل نہیں ہے حالانکہ جاسوس کتوں کو ڈاکٹر راشیل کی بھوپر لگایا گیا تھا وہ ڈاکٹر راشیل کی بجائے ان ایشیائی مجرموں تک کیسے پہنچ گئی نمبر ون نے کہا یہ بات تو واقعی تاجب خیز ہے کتے تو صرف اسی کی بھوپر پیچھے جاتی ہیں جس کے لیے انہیں بھیجا جائے ٹیلنگر کے لہجے میں تاجب تھا اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس ڈاکٹر راشیل کو سیاہ کار میں دیکھا گیا ہے وہ اصلی نہیں ہے ڈاکٹر راشیل کے میک اپ میں کوئی ایشیائی ہوگا اور جاسوس کتوں نے جن ایشیائی مجرموں کا کھوج نکال لیا ہے ان میں ڈاکٹر راشیل بھی موجود ہوگا ہو سکتا ہے وہ ایشیائی کے میک اپ میں ہو نمبر ون نے کہا ہاں سوچا تو یہی جا سکتا ہے مگر یہ صرف اندازہ بھی ہو سکتا ہے ٹیلنگر نے کہا اسی لیے ہمیں دونوں طرف کو کور کرنا چاہیے تم ایسا کرو ان ایشیائی مجرموں کی طرف جاؤ میں نے سرچ سیکشن کو ہدایات دے دی ہیں انہیں گرفتار کر کے ہیڈکوارٹر لیاؤ اور میں کار والے ڈاکٹر راشیل کا پتہ کرتا ہوں نمبر ون نے کہا اوکے ٹھیک ہے ہمیں رسک نہیں لینا چاہیے ٹیلنگر نے اٹھتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات تھے اور پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے حملہ ور نوجوان عمران کو لے کر کمرے سے باہر نکل گیا سفدر اور ڈاکٹر راشیل ہاتھ اٹھائے خاموش کھڑے تھے حملہ ور کا دوسرا ساتھ ہی بڑے چکنے انداز میں ریوالور ہاتھ میں لیے ان کی نگرانی کر رہا تھا دیکھو ہمیں تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے اس لئے اگر تم خاموش رہے تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا نوجوان نے سخت لہجے میں کہا اور پھر وہ قدم با قدم دروازے کی طرف بڑھنے لگا مگر جیسے ہی وہ سفدر کے قریب سے گزرا اچانک سفدر نے اس پر چھلانگ لگا دی مگر نوجوان بے حد پھرتی لا ثابت ہوا جیسے ہی سفدر نے اس پر چھلانگ لگائی وہ بجلے کسی تیزی سے اڑتا ہوا دروازے سے باہر نکلتا چھلا گیا اور جب تک سفدر سنبھل کر باہر نکلتا نوجوان حملہ آور غائب ہو چکا تھا اسی لمحے کیپٹن شکیل بھی دورتا ہوا فارم ہاؤس میں آ گیا یہ کیا گڑ بڑ ہے کیپٹن شکیل نے سفدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا گڑ بڑ ہو بھی گئی تمہیں اب پتہ چلے ہے سفدر نے مسکراتے ہوئے کہا اسی دوران ڈاکٹر آشیل بھی کمرے سے باہر آ گیا یہ سب کچھ کیا ہے آپ کون لوگ ہیں ڈاکٹر آشیل نے الجے ہوئے لہجے میں کہا اور کیپٹن شکیل حیرت سے اسے دیکھنے لگا کیونکہ اسے میک اپ بدلنے کا علم نہ تھا وہ تو اسے عمران ہی سمجھے ہوئے تھا یہ سب کچھ آپ کی حفاظت کے لیے ہو رہا ہے ڈاکٹر آشیل آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے دھوکے میں حملہ آور ہمارے ساتھی کو لے گئی ہیں سفدر نے جواب دیا اوہ کیا عمران ڈاکٹر آشیل کے میک اپ میں گیا ہے کیپٹن شکیل نے کہا ہاں سفدر نے کہا اور پھر وہ ڈاکٹر آشیل کو لے کر فارم ہاؤسے نکل کر دوبارہ سڑک پر آ گئی خالی ٹیکسی انہیں جلد ہی مل گئی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سینڈ سپورٹ کالونی کی کوٹھی نمبر 120 کے سامنے موجود تھے سفدر نے آگے بڑھ کر کال بیل کا بٹن دبا دیا چند لمحوں بعد گیٹ کی چھوٹی کھڑکی کھلی اور ایک نوجوان نے باہر جھانکا ایکس ڈو سفدر نے دبے لہجے میں کہا اوہ آئیے نوجوان نے کہا اور پھر وہ چھوٹی کھڑکی کے ذریعے کوٹھی کے اندر داخل ہو گئے کوٹھی کا لون کھالی پڑا ہوا تھا البتہ پورچ میں ایک ویگن موجود تھی جس پر کسی ایسی فرم کا نشان بنا ہوا تھا جو کھیتوں پر کیڑے مار ادویات شڑکنے کا کام کر دی تھی نوجوان کی رہنمائی میں وہ کوٹھی کے اندر پہنچ گئی ہال میں ایک غیر ملکی نوجوان موجود تھا مسٹر عمران آپ کا شکار ساتھ نہیں آیا غیر ملکی نوجوان نے ڈاکٹر راشیل سے مخاطب ہو کر کہا جو عمران کے میک اپ میں تھا عمران صاحب شکار کے میک اپ میں شکار ہونے چلے گئی ہیں سفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اوہ میں سمجھ گیا پھر کیا باقی پروگرام پر عمل کیا جائے غیر ملکی نوجوان نے سر ہلاتے ہوئے کہا کیا پروگرام ہے مجھے بتاؤ عمران کے بعد میں مشنٹائن چارج ہوں سفدر نے بڑی سنجیدگی سے کہا پھر آپ میرے ساتھ آئیے غیر ملکی نوجوان نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر سفدر کو ہمرا لیے ایک اور کمرے میں آ گیا آپ کے میک اپ میں میرے ساتھ ہی یہاں رہیں گے اور آپ ان کے میک اپ میں عمران صاحب کی چیکنگ کے لیے چلیں گے غیر ملکی نوجوان نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے پھر جلدی کریں کیا ڈاکٹر راشیل کو بھی ساتھ رکھنا ہوگا سفدر نے پوچھا ہاں عمران صاحب کی یہی ہدایت تھی غیر ملکی نوجوان نے کہا ٹھیک ہے جیسے انہوں نے کہا ہے ویسا ہی کریں مگر جلدی مجھے خطرہ ہے عمران صاحب کسی بڑے مشکل میں نہ پھانس رہیں سفدر نے کہا اوکے آئیے میک اپ روم میں چلتی ہیں ساتھی وہیں کوٹھی میں رہ گئے اور ڈاکٹر راشیل سفدر اور کیپٹن شکھیل اس کے ساتھیوں کے میک اپ میں کوٹھی کی پشت پر آ گئے یہاں اسی کمپنی کا ایک ہیلیک آپٹر موجود تھا گیر ملکی جس کا نام رافیل تھا سیٹ پر بیٹھ گیا اور وہ تینوں اس کے ساتھ ہی ہیلیک آپٹر پر سوار ہو گئے اور ہیلیک آپٹر فضاء میں بلند ہوتا جلا گیا رافیل نے فضاء میں بلند ہوتے ہی سامنے ڈیش بورڈ پر ایک سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا بٹن دبتے ہی ڈیش بورڈ پر ایک چھوٹا سا ڈائل روشن ہو گیا جس کے شمالی سیرے پر سرخ رنگ کا نکتہ جل بج رہا تھا عمران صاحب یہاں موجود ہیں رافیل نے سرخ رنگ کے نکتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کیا عمران کی باتچیت سنی جا سکتی ہے سفدر نے چونگتے ہوئے کہا ابھی نہیں ابھی ہم ان کے خصوصی ٹرانس میٹر کی رینج میں نہیں آئے ٹارگٹ سے ابھی ہم سو میل دور ہیں رافیل نے ہیلیکوپٹر کی رفتار تیز کرتے ہوئے کہا اور سفدر نے سر ہلا دیا وہ سمجھ گیا تھا کہ عمران نے ڈاکٹر راشیل کے میک اپ میں اگواہ ہونے کا پروگرام پہلے ہی تیار کر لیا تھا سیاہ رنگ کی کار بڑی تیز رفتاری سے تارکول کی سڑک پر دورتی جا رہی تھی عمران یوں اتمنان سے بیٹھا ہوا تھا جیسے دشمنوں کی بجائے دوستوں کے ساتھ کہیں پکنک منانے جا رہا ہو اس کی زبان اس لئے خاموش تھی کہ وہ ڈاکٹر راشیل کے میک اپ میں تھا اور کلینڈر کلر تک پہنچنے سے پہلے وہ کوئی ایسی حرکت کرنا نہیں چاہتا تھا جس سے یہ لوگ مشکوک ہو جائیں شہر کے شمالی حصے کی طرف تھا پچھلی نشست پر بیٹھے ہوئے نوجوان کا ریوالور ابھی تک اس کی پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا ڈاکٹر راشیل کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کل لوگوں کے درمیان جا رہے ہو کار چلانے والے نوجوان نے خاموشی کا پردہ چاک کرتے ہوئے کہا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کیا آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے لیبارٹری سے نمبر ون کے ساتھ باہر نکلا فارم ہاؤس میں پہنچ کر نمبر ون جالی نکلا وہ کوئی ایشیائی تھے اور پھر تم آن ٹپ کے اور مجھے ان سے چھین کر لے آئے ہو عمران نے بڑے سنجیدہ لحظے میں کہا تم نے کبھی کلینڈر کلر کا نام سنا ہے نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا کلینڈر کلر وہ کیا ہوتا ہے عمران نے چونکنے کی شاندار اداکاری کرتے ہوئے کہا بارٹو اسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں باس خود ہی بات کرے گا پیچھے بیٹھے ہوئے جونی نے کار چلانے والے سے مخاطب ہو کر کہا اور بارٹو نے سر ہلا دیا عمران بھی خاموش ہو گیا وہ سوچ رہا تھا کہ سفدر اور کیپٹن شکیل بروقت پہنچ سکیں گے یا نہیں وہ رافیل کو پورا منصوبہ سمجھا آیا تھا اور اس کے ہاتھ میں بندیوی گھڑی ہیلیکاپٹر کی رہنمائی آسانی سے کرے گی اسے اس بات کی زیادہ فکر بھی نہیں تھی کیونکہ اسے بہرحال اپنی صلاحیتوں پر مکمل بھروسہ تھا اس کے لیے مسئلہ صرف کلینڈر کلر کو بل سے باہر نکالنا تھا اور اب وہ خود بخود باہر آ رہا تھا تھوڑی دیر بعد کار ایک مضافاتی کالونی کے کٹھی کے گیٹ پر رک گئی باتو نے مقصود انداز میں تین بار ہورن بجایا اور گیٹ خود بخود کھلتا چلا گیا باتو کار اندر لیتا چلا گیا پورچ میں جا کر اس نے کار رک دی پورچ میں اس وقت دو مشین گن بردار نوجوان موجود تھے خاموشی سے باہر آ جاؤ ڈاکٹر آشیل کوئی بھی گلتی تمہیں جہنم رسید کر سکتی ہے باتو نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے سخت لہجے میں کہا اور عمران بڑے اتمنان سے کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا اس کے باہر نکلتے ہی ایک مشین گن کی نال اس کی کمر سے لگ گئی سیدھے چلتے رہو مشین گن بردار نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا اور عمران کندے چھٹک کر آگے بڑھ گیا مشین گن بردار مختلف کمرے سے گزار کر ایک کمرے کے دروازے پر لے آیا اس دروازے پر دو مشین گن بردار کھڑے تھے انہوں نے انہیں اپنی طرف آتے دیکھ کر جھٹکے سے دروازہ کھول دیا اور عمران اسی کمرے میں داخل ہو گیا کمرے میں ایک میز کے پیچھے چار لہیم چھہیم آدمی بیٹھے ہوئے تھے ان کے چہروں پر درشتی اور کرختگی کے آثار نمائی تھے میز کے سامنے کچھ قدم ہٹ کر ایک خالی کرسی موجود تھی مشین گن بردار نے عمران کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا دیوار کے ساتھ پشت لگا کر کھڑے ہو گئی کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا ڈاکٹر راشیل کیا تم ہمیں جانتے ہو درمیان میں بیٹھے ہوئے آدمی نے ذرا سا آگے کی طرف جھکتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا نہیں عمران نے مقتصر سا جواب دیا تو پھر پہلے تمہیں اپنا تعرف کروا دوں میرا نام کلینڈر کلر ہے اور یہ میرے تین ساتھی ہیں کلینڈر کلر نے سرد لہجے میں کہا مجھے کار میں لانے والوں نے بھی پہلے یہ لفظ استعمال کیا تھا مگر میرا کلینڈر کلر سے کیا تعلق عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیا نومبر کا تعلق کلینڈر سے نہیں ہوگا تو اور کس سے ہوگا کلینڈر کلر نے زہریلے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا مگر میری پیدائش نومبر میں نہیں ہوئی میں تو یکم اپریل کو پیدا ہوا تھا یعنی اپریل فول اور یہی وجہ ہے کہ لوگ آج تک مجھے فول بناتے آ رہی ہیں عمران نے بڑی معصومیت سے جواب دیا اس کی بات ان چاروں کے لیے کسی بم کے دھماکے سے کم ثابت نہ ہوئی کیا مطرب کیا تم ڈاکٹر راشیل نہیں ہو کلینڈر کلر نے الجے ہوئے لہجے میں کہا جہاں تک مجھے یاد ہے ڈاکٹر راشیل بھی نومبر میں پیدا نہیں ہوا تھا اور اگر ہوا بھی تھا تو تمہیں کیا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ یقینا یہ اصل ڈاکٹر راشیل نہیں ہے ورنہ نومبر کا لفظ ہوتے ہی اس کے ہوش اٹھ جاتے کلینڈر کلر نے بے چین لہجے میں اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا اصلی ڈاکٹر راشیل کو ڈھونڈنے کے لیے تمہیں میری خدمات حاصل کرنا پڑیں گی مسٹر کلینڈر کلر عمران نے اچانک اپنی اصل آواز میں بات کرتے ہوئے کہا اور یہ دوسرا دھماکہ ثابت ہوا وہ چاروں بجلی کسی تیزی سے اٹھ کر میز کے پیچھے سے نکل کر اس کی طرف پڑھے کون ہو تم کلینڈر کلر نے اس کے قریب آ کر بڑے سخت لہجے میں کہا کلینڈر میکر عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیا اور کلینڈر کلر کا ہاتھ بے اکتیار گھوم گیا مگر عمران ایسی سیچویشنز کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا وہ تیزی سے جھک گیا اور کلینڈر کلر کا ہاتھ فضاء میں ہی گھوم کر رہ گیا عمران نے نیچے جھکتے ہی کرسی سے اٹھنے کی کوشش کی مگر دوسرے لمحے اس کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گئی وہ سمجھ گیا کہ کرسی میں میگنٹ سسٹم کام کر رہا ہے اور جب تک وہ لوگ نہ چاہیں وہ کرسی کی گریفت سے آزاد نہیں ہو سکتا بوس یہ آدمی جس دلیری اور اتمنان سے یہاں آیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اکیلہ نہیں ہے قریب کھڑے ہوئے ایک نوجوان نے بہت سے مخاطب ہو کر کہا ہاں واقعی کلینڈر کلر نے اپنے آپ پر کابو پاتے ہوئے کہا ویسے وار خالی جانے کی خجالت کے تاثرات ابھی تک اس کے چہرے پر موجود تھے اس کا مطلب ہے کسی بھی وقت ہم پر حملہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھی یقیناً کہیں آس پاس ہوں گے پشت پر کھڑے ہوئے آدمی نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ عمران صورتحال سمجھتا اس کے سر کے پچھلے حصے پر قیامت ٹوٹ پڑی بڑی شدید ضرب تھی عمران نے سر چھٹک کر اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر دوسری اور پھر تیسری ضرب کے بعد اس کے ذہن میں تاریکیاں چھاتی چلی گئیں آخری آواز جو اس کے کانوں سے ٹکرائی وہ کلینڈر کلر کی تھی جو اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ اسے ختم مت کرو ڈاکٹر راشیل کا پتہ اسی سے لگے گا اور اس کے بعد عمران کا ذہن مکمل طور پر تاریکیوں میں ڈوب گیا شہر کے شمالی حصے میں واقع مضافاتی کالونی کے ایک کھٹھی سے تھوڑے ہی فاصلے پر کار اک گئی کار کا دروازہ کھلا اور پھر نمبر ون باہر نکل آیا وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کھٹھی کی طرف پڑھنے لگا ابھی وہ کھٹھی سے چند قدم ہی دور تھا کہ دیوار کی آر سے ایک نوجوان باہر نکل آیا بوس وہ لوگ کھٹھی کے اندر ہیں نوجوان نے مودبانہ لہجے میں کہا کیا تمہیں مکمل یقین ہے نمبر ون نے سرد لہجے میں کہا یس بوس میرا سیکشن کھٹھی کی مکمل نگرانی کر رہا ہے نوجوان نے جواب دیا اوکے تم اپنی نگرانی جاری رکھو اب میں ہنٹنگ سیکشن کو سامنے لاتا ہوں نمبر ون نے کہا اور پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چپٹا سا باکس نکالا اور اس کے کونے کا انگوٹھی سے دباتے ہوئے کہنے لگا ہیلو ہیلو ہنٹنگ سیکشن نمبر ون بول رہا ہوں اس کا لہجہ بے حد سکت تھا یس بوس ہنٹنگ سیکشن سپیکنگ کھٹھی پر حملہ کر دو ڈاکٹر راشیل کے علاوہ جتنے افراد بھی ملے اگر زندہ کابو میں نہ آ سکیں تو انہیں حلا کیا جا سکتا ہے میں گیٹ کے سامنے موجود رہوں گا نمبر ون نے کرخت لہجے میں کہا اوکے سر دوسری طرف سے پرجوش لہجے میں جواب دیا گیا نمبر ون نے کہا اور کونے کے انگوٹے سے دوبارہ دبا کر ٹرانس میٹر واپس جیب میں رکھ لیا پھر وہ تیزی سے مڑا اور سڑک کروس کر کے کھٹھی کے گیٹ کے سامنے ایک درخت کی آڑ میں رکھ گیا کال ختم ہونے کے تقریباً دس منٹ بعد ہنٹنگ سیکشن کی چار کاریں انتہائی تیز رفتاری سے چاروں طرف سے برامت ہوئیں اور کھٹھی کے گیٹ درک گئیں ان میں سے سیاہ رنگ کے چست لباس میں ملبوس نوجوان باہر نکلے ان کے ہاتھوں میں مشین گنے تھی اور پھر وہ کھٹھی کی طرف دورتے چلے گئے کھٹھی کی دیوار خاصی بلند تھی مگر وہ نوجوان شاید مکمل طور پر تربیت یافتہ تھی کیونکہ وہ پرندوں کی طرح اڑتے ہوئے دیواریں پار کر گئے اور پھر کھٹھی مشین گنوں کی رٹ رٹ سے گھونج اٹھی بھاگتے ہوئے قدموں اور رٹ رٹ کی آوازوں نے پوری کالونی کے ماحول کو چونکا دیا چنانچہ قریبی کھٹھیوں کی کھڑکیاں تیزی سے کھلنے لگیں مگر کھٹھی کے گرد کھڑی ہوئی کاروں پر موجود بوشاروں کا مقصود نشان دیکھتے ہی ان سب نے اپنی کھڑکیاں بند کر لی بوشاروں کے کام میں کوئی شخص مداخلت کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا نمبر ون درخت کی آر میں کھڑا سکون سے ہنٹنگ سیکشن کے کام کے انجام کا انتظار کرتا رہا چند لمحوں تک گولیاں چلنے کے بعد کوٹھی کے اندر خاموشی چھاگ گئی اور کوٹھی کا پھاٹک کھلا اور سیکشن کے دو آدمی باہر نکل آئے ان کے چہروں پر پریشانی کے آثار نمائی تھے نمبر ون درخت کی آر سے باہر نکل آیا کیا بات ہے نمبر ون نے سخت لہجے میں کہا بوز کوٹھی بلکل خالی ہے مہاں کوئی آدمی موجود نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کوٹھی سے کوئی آدمی باہر نہیں آیا پھر وہ خالی کیسے ہو گئی آپ خود چیک کر لیں بوس آنے والے نے مہدبانہ لہجے میں کہا اور پھر نمبر ون ان کے ساتھ کوٹھی میں داخل ہوا واقعی تمام کوٹھی خالی پڑی ہوئی تھی اور تھوڑی دیر بعد انہیں اس کی وجہ بھی معلوم ہو گئی سیکشن کے آدمی نے وہ خفیہ سرنگ ڈھوڑ نکالی تھی جو کوٹھی سے دو سو گز دور کھیتوں کے درمیان نکل دی تھی اوہ تو وہ ڈاکٹر آشیل سمیت نکل گئی نمبر ون نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر وہ مو لٹکائے کوٹھی سے باہر آ گیا اسی لمحے سیاہ رنگ کی ایک کار تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی اس کے قریب پہنچی اور بریکوں کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی ایک جھٹکے سے رک گئی کار میں سے ایک نوجوان پھرتھی سے باہر نکلا اور اس نے کار فون کا رسیور نمبر ون کی طرف پڑھاتے ہوئے مدبانہ لہجے میں کہا سر آپ کی کال نمبر ون نے چونکر رسیور اس کے ہاتھ سے تھام لیا ہیلو نمبر ون سپیکنگ ڈیلنگر سپیکنگ میں نے ان ایشیای مجرموں کا پتہ چلا لیا ہے وہ ریڈگر اینڈ کمپنی کے ہیلیکاپٹر میں سوار ہو کر گئی ہیں سینڈ سپورٹ کالونی سے ان کے میک اپ میں جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ معمولی اچکی ہیں جنہیں قرائے پر حاصل کیا گیا تھا ڈیلنگر نے پرجوش لہجے میں کہا تو ڈاکٹر راشیل وہاں موجود نہیں ہے نمبر ون نے چونکر کہا نہیں جناب صرف ایشیای وہاں پہنچی ہیں انہوں نے میک اپ تبدیل کیا اور پھر ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کر چلے گئے ڈیلنگر نے جواب دیا یہاں کار والا ڈاکٹر راشیل بھی گائب ہو گیا ہے وہ ایک خفیہ سروں کے ذریعے نکل کر بھاگ گیا ہے نمبر ون نے کہا میرا خیال ہے جاسوس کتوں کا ڈوج دیا گیا ہے اصل ڈاکٹر راشیل وہی کار والا تھا اور یہ ایشیای اس کے تاقب میں گئی ہیں ڈیلنگر نے کہا ہو سکتا ہے مگر لیبارٹری سے تو ایشیایوں نے ڈاکٹر راشیل کو باہر نکالا تھا پھر وہ کار والوں کے ہتھے کیسے چڑ گئے نمبر ون نے الجے ہوئے لہجے میں کہا جہاں تک میرا خیال ہے دراصل یہاں دو پارٹیاں سرگر میں عمل ہیں ایک ان ایشیایوں کی اور دوسری شاید کلنڈر کلر کی ڈیلنگر نے جواب دیا ہو مگر کلنڈر کلر کا تو لیبارٹری میں ہی خاتمہ کر دیا گیا تھا نمبر ون نے جواب دیا ہو سکتا ہے کہ وہ اصل کلنڈر کلر نہ ہو اس کے کوئی ایجنٹ وغیرہ ہو ڈیلنگر نے جواب دیا ہو واقعی یہ پہلو قابلے گور ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر راشیل شدید خطر میں ہے تم فوراں میرے پاس پہنچ جاؤ میں ریڈیو فون سے ہیلیکوپٹر کا پتہ چلاتا ہوں نمبر ون نے کہا اور پھر ریڈیو ڈرائیور کی طرف بڑھا دیا اس کے بعد ہنٹنگ سیکشن کے انچار سے مخاطب ہوا تم لوگ ہمارے پیچھے آو گے اور نوجوان نے مہدبانہ طور پر سر ہلا دیا نمبر ون تیز دیز قدم اٹھاتا اپنی کار کی طرف بڑھتا گیا ابھی وہ کار تک پہنچا بھی نہ تھا کہ ایک اور کار اس کے قریب آ کر رکھی اور ڈیلنگر اس میں بیٹھ گیا آؤ بیٹھو نمبر ون نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا اور ڈیلنگر گھوم کر ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا نمبر ون نے ڈرائیورنگ سیٹ سنبھال لی اور پھر ڈیش بورڈ کا ایک خفیہ خانہ کھول کر اس کا کونہ ہاتھ سے دبایا دوسرے لمحے ایک چھوٹا سا ریڈیو نومہ ٹرانس میٹر باہر آ گیا نمبر ون نے پھرکتی سے ایک نوب گھوما کر ایک فریکونسی سیٹ کی اور ایک بٹن دبا دیا دوسرے لمحے ٹرانس میٹر سے آواز نکلنے لگی ہیلو بوشارو ائر کنٹرول نمبر ون سپیکنگ ریڈگر اینڈ کمپنی کا ایک ہیلیکاپٹر فضاء میں پرواز کر رہا ہے اس کا ائر آپریشن نمبر بتاؤ ریڈگر اینڈ کمپنی کا ہیلیکاپٹر زیرو سکس پر اڑ رہا ہے اوور کیا اس کمپنی کا صرف ایک ہی ہیلیکاپٹر ہے اوور نمبر ون نے پوچھا یس سر اس کمپنی کے پاس ہیلیکاپٹر ایک ہے باقی دوات چھڑکنے والے دس چھوٹے جہاز ہیں اوور اوکے اوور اینڈ آل نمبر ون نے کہا اور بٹن دبا دیا پھر اس نے دوبارہ نوب گھوما کر ہیلیکاپٹر کی آپریشن فریکونسی سیٹ کرنی شروع کر دی چند لمحو بعد ڈائل پر ایک سرخ رنگ کا نکتہ چمکنے لگا جو تیزی سے مشرقی حصے کی طرف بڑھا جا رہا تھا اوہ ہیلیکاپٹر یہاں سے بیس مل دور اڑ رہا ہے نمبر ون نے نکتے کو دیکھتے ہوئے کہا اور پھر اس نے کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی چند لمحو بعد اس کی کار آندھی اور طوفان کی طرح آگے بڑھی چلی جا رہی تھی اس کے پیچھے چار کاریں بھی دوڑی چلی آ رہی تھی نمبر ون نے ہاتھ بڑھا کر مقصود سائرن آن کر دیا وہ جلد از جلد ہیلیکاپٹر تک پہنچنا چاہتا تھا اور سائرن کی وجہ سے اب ٹریفک کی رکاوٹ کا خطرہ باقی نہیں رہا تھا مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد آخر کار انہیں وہ ہیلیکاپٹر نظر آ گیا اور نمبر ون نے سائرن بند کر کے رفتار آہستہ کر دی اس کے چہرے پر اتمنان کے آثار اُبھر آئے تھے کیا یہی ہیلیکاپٹر والے ڈاکٹر راشیل کا نیا پتہ جانتے ہوں گے نمبر ون نے ڈیلنگر سے مخاطب ہو کر کہا آثار تو یہی معلوم ہوتی ہیں ڈیلنگر نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے دیکھا جائے گا نمبر ون نے کندے اچھکاتے ہوئے کہا اس کی نظریں ڈائل پر چمکتے ہوئے نکتے پر جم گئیں جو تیزی سے مشرق کی طرف بڑھا جا رہا تھا ہیلیکاپٹر انتہائی تیزی سے فضاء میں پرواز کرتا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا اچانک رافیل چونگ پڑا ڈائل پر موجود سورکھ رنگ کا نکتہ حرکت کرنے لگ گیا تھا ارے امران صاحب کو یہاں سے کہیں اور لے جایا جا رہا ہے رافیل نے کہا اور سفتر بھی چونگ پڑا ہاں نہ جانے کیا چکر چل گیا ہے سفتر نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا رافیل نے ہیلیکاپٹر کی رفتار تیز کر دی اب وہ نکتے کی سمت دیکھ کر اپنے ہیلیکاپٹر کا رخ مور رہا تھا اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے سڑک پر دورتی ہوئی ایک سورکھ رنگ کی کار چیک کر لی اسی کار میں امران موجود تھا کیونکہ اس کار کے رخ بدلتے ہی نکتے کی سمتیں بھی بدل جاتی اس کے پیچھے تین کاریں اور بھی تھی وہ سب خاصی تیز رفتاری سے دوڑی چلی آ رہی تھی سورکھ رنگ کی کار کا رخ مشرقی سمت ویران پہاڑیوں کی طرف تھا رافیل جانتا تھا کہ ان پہاڑیوں کے اندر ایک ویران قلعہ موجود ہے ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ وہ سورکھ رنگ کی کار سے پہلے ہی وہاں پہنچ جائے مگر پھر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا کیونکہ ہو سکتا ہے امران کو لے جانے والوں کی منزل کوئی اور ہو سفتر ہیلیکاپٹر کا بھی تاقب ہو رہا ہے اچانک کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی ہیلیکاپٹر کا تاقب رافیل اور سفتر دونوں یہ بات سن کر چونگ پڑے اور انہوں نے فضاء میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا ارے فضاء ہی تاقب نہیں بلکہ پانچ کاروں کا ایک گروپ ہیلیکاپٹر کا تاقب کر رہا ہے وہ ہیلیکاپٹر کی ساتھ ساتھ مڑ رہے ہیں کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کافی پیچھے سڑک پر دوڑنے والی کاروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اوہ تم کب سے انہیں چیک کر رہے ہو سفتر نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا پچھلے پانچ منٹ سے کیپٹن شکیل نے جواب دیا رافیل نے دوربین آنکھوں سے لگائی اور پھر اس کا فوکس سیٹ کرنا شروع کر دیا اب اس کی نظریں ان کاروں پر جمی ہوئی تھی اور پھر اس کی پیشانی پر الجن کے تاثرات اُبھرتے چلے گئی یہ تو بوشاروں کی کاری ہیں اور وہ ہنٹنگ گروپ کی رافیل نے دوربین آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے کہا میرا خیال ہے یہ ہمارے تاقب سے کلینڈر کلر کا تاقب کر رہی ہیں سفتر نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے عمران صاحب کا منصوبہ فیل ہو جائے کیپٹن شکیل نے کہا ہمیں ان کو اپنے تاقب سے جھٹکنا پڑے گا رافیل نے کہا میرے خیال میں ایسا ناممکین ہے یہ بھی اسی انداز میں تاقب کر رہی ہیں جس انداز سے ہم کلینڈر کلر کا تاقب کر رہی ہیں سفتر نے جواب دیا ہاں معلوم ایسا ہی ہوتا ہے رافیل نے کہا اور پھر اس نے اچانک ہیلیکاپٹر کا رخ بدل دیا ارے کیا ہوا تم واپس جا رہی ہو سفتر نے چونکر کہا ہاں انہیں چھٹکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کار اور ہیلیکاپٹر کی سپیڈ سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے رافیل نے کہا اور ہیلیکاپٹر کی رفتار بڑھا دی اب وہ واپس جا رہی تھے سفتر اور کیپٹن چھکیل نے دیکھا کہ بوشاروں کی کاریں ان کے واپس مڑتے ہی رک گئیں اور پھر وہ بھی مڑ گئیں ایک بار پھر وہ ہیلیکاپٹر کے پیچھے تھی رافیل ہیلیکاپٹر کی رفتار بڑھائے چلا گیا پھر جہاں اس سڑک سے ایک بائی روڈ نکلتی تھی اس نے ہیلیکاپٹر کا رخ اس بائی روڈ کی طرف مڑ دیا بوشاروں کی کاریں بھی اس بائی روڈ پر مڑ گئیں جب کاریں اس بائی روڈ پر کافی فاصلے پر مہنچ گئیں تو رافیل نے ایک بار پھر ہیلیکاپٹر کا رخ بدل دیا اور پھر شارڈ کراس کرتے ہوئے وہ پہاڑیوں کے اوپر سے ہوتا ہوا دوبارہ انہی ویران پہاڑیوں کی طرف بڑھتا چلا گیا سفتر جانتا تھا کیا بوشاروں کی کاروں کو دوبارہ ان تک پہنچنے کے لیے ایک طویل چکر کاٹنا پڑے گا اب ڈائل پر چلنے والا نکتہ رک چکا تھا وہ اسی ویران کلے میں گئے ہیں رافیل نے نکتے کو گوھر سے دیکھتے ہوئے کہا ہمیں فوراں قریبی جگہ اتار دو امران صاحب کسی بھی لمحے خطرے میں بھی گھر سکتی ہیں سفتر نے بیچین ہوتے ہوئے کہا ہیلیکاپٹر جلد ہی ویران پہاڑیوں پر پہنچ کر ایک خالی جگہ اتر گیا اور پھر منصوبے کے مطابق سفتر اور کیپٹن شکیل تیزی سے نیچے اتر گئے ڈاکٹر راشیل ہیلیکاپٹر میں ہی رہ گیا رافیل نے ہیلیکاپٹر دوبارہ فضاء میں بلند کر دیا سفتر اور کیپٹن شکیل تیزی سے اس ویران قلعے کی طرف دورتے چلے گئے جو ایک پہاڑی کے دامن میں مکھی جتنا بڑا نظر آ رہا تھا ان کے انداز میں لاپروہی تھی حالانکہ نیچے سے انہیں بہت سانی دیکھا جا سکتا تھا عمران کی جب آنکھ کھولی تو اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں موجود پایا وہ ایک ستون سے بندہ ہوا تھا اور چار مسلنا مشینگن بردار اس کے سامنے مشینگن نے اٹھائے کھڑے ہوئے تھے ہاں تو مسٹر اب تم بتاؤ کہ ڈاکٹر راشیل کہاں ہے اسی کرخت چہرے والے نے کہا جس نے اپنا نام کلینڈر کلر بتایا تھا تم نے اپنا نام کلینڈر کلر بتایا تھا نا عمران نے اسی طرح مطمئن لہجے میں کہا ہاں میں کلینڈر کلر ہوں کلینڈر کلر نے جواب دیا تم کیسے کلینڈر کلر ہو کہ کلینڈر کے ایک مہینے کو نہیں ڈھونڈ سکتے جبکہ مجھے دیکھو میں نے اسے بڑی آسانی سے ڈھونڈ لیا عمران نے کہا مگر تمہیں اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے تم ایشیای ہو وہ جرمن ہے کلینڈر کلر نے اس بار الچھے ہوئے لہجے میں کہا اور عمران سمجھ گیا کہ وہ اس کا میک اپ ساف کر چکے ہیں میں نے تمہیں بتایا تو ہے کہ میں کلینڈر میکر ہوں عمران نے جواب دیا اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اس کا جواب دیتا باہر سے قدموں کی آوازیں اپھریں اور چار مشین گن بردار دو آدمیوں کو ہراست میں لیے اندر داخل ہوئے بوس یہ اس کے ساتھی معلوم ہوتی ہیں یہ ایک ہیلیکوپٹر سے اتری ہیں ہیلیکوپٹر واپس چلا گیا ہے ایک مشین گن بردار نے کلینڈر کلر سے مخاطب ہو کر کہا اوہ تو یہ یہاں بھی پہنچ گئے انہیں بھی ستونوں سے بان دو کلینڈر کلر نے الجے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر اس کے حکم پر سفتر اور کیپٹن شکیل کو بھی ستونوں سے بان دیا گیا وہ بے خبری میں مارے گئی تھے مشین گن برداروں نے انہیں اچانک ہی چھاپ لیا تھا بوس انہیں زندہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے انہیں گولی کیوں نہ مار دی جائے کلینڈر کلر کے ایک ساتھی نے بوس سے مخاطب ہو کر کہا جب تک ڈاکٹر راشیل کا پتہ نہ چل جائے ہمیں انہیں زندہ رکھنا ہوگا کلینڈر کلر نے جواب دیا اس کے آنکوں میں الجن کے تاثرات تھی وہ چند لمحے دانتوں سے ہونٹ کارتا رہا پھر عمران سے مخاطب ہوا دیکھو ایشیائی ہمیں تم لوگوں سے کوئی پرخواست نہیں ہے ہمیں صرف ڈاکٹر راشیل چاہیے اس لئے بہتر یہی ہے کہ تم اس کو ہمارے حوالے کر دو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں آزاد کر دیں گے ورنہ دوسری صورت میں تم اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھ ہوگے ڈاکٹر راشیل کو تو بہرحال ہم دھونڈ ہی نکالیں گے کلینڈر کلر کا لہجہ اس بار قدر نرم تھا مجھے کوئی اتراز نہیں مگر میں اصل کلینڈر کلر سے بات کرنا چاہتا ہوں میں ڈاکٹر راشیل کا پتہ صرف اسے ہی بتاؤں گا عمران نے اس بار سنجیدہ لہجہ میں کہا اصل کلینڈر کلر کیا مطلب کلینڈر کلر تو میں ہوں کلینڈر کلر نے چونکر کہا اس کے آنکھوں میں الجھن کے تاثرات کچھ اور پڑ گئی تھے تم اپنے ساتھیوں کو تو چکر دے سکتی ہو مگر مجھے نہیں میں جانتا ہوں کہ تم اصل کلینڈر کلر نہیں ہو اصل کلینڈر کلر کو سامنے لے آو اس کے بعد مجھے ڈاکٹر راشیل کا پتہ بتانے میں کوئی آر نہیں ہوگا خوامخوا بات بڑھانے کی کوشش مت کرو سیدھی طرح ڈاکٹر راشیل کا پتہ بتا دو جسے تم لیبارٹری سے اڑا لائے ہو کلینڈر کلر نے اس بار غصے سے دھارتے ہوئے کہا بہت میرا خیال ہے وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھیوں کو یہاں چھوڑ جانے والا ہیلیکوپٹر ہماری لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ڈاکٹر راشیل کو ڈھوڑنے کے لیے ہم نئے سیرے سے منصوبہ بندی کر سکتی ہیں اچانک کلینڈر کلر کے ایک ساتھی نے بہت سے مخاطب ہو کر کہا ٹھیک ہے میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں اب ہمیں مزید رسک نہیں لینا چاہیے کلینڈر کلر نے اچانک فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا اس کا یہ فکرہ سنتے ہی سامنے کھڑے ہوئے چار مشین گن بردار یک دم چکنے ہو گئے ان کی انگلیاں ٹریگروں پر پہنچ گئیں وہ کسی بھی لمحے گولیاں چلانے کے لیے بلکل تیار ہو چکے تھے کلینڈر کلر یک دم پیچھے ہٹنے لگا وہ شاید مشین گن برداروں کے لیے جگہ خالی کرنا چاہتا تھا اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھی پیچھے ہٹتے چلے گئے ٹھیک ہے انہیں گولیوں سے چھلنی کر دو اچانک کلینڈر کلر نے مشین گن برداروں سے مخاطب ہو کر کہا عمران اب بھی بڑے اتمنان سے ستون سے بندہ کھڑا تھا اس کے لمحے پر وہی عزلی مسکرہات تھی پھر مشین گن برداروں کی انگلیاں ٹریگروں پر سخت ہوتی چلی گئی اور دوسرے لمحے وہ ہال نما کمرہ فائرنگ کی تیز آوازوں سے گنج اٹھا فائرنگ کی آوازوں کے ساتھ تیز انسانی چیخیں بھی شامل تھیں خبردار اگر کسی نے حرکت کی تو گولی مار دی جائے گی اچانک ایک کرخت آواز ہال میں گنجی اور دوسرے لمحے ساتھ آٹھ سیاہ لباسوں میں ملبوس سائے ہال کے ٹوٹے ہوئے روشندان سے نیچے کود پڑے ان سب کے چہروں پر نکاب چڑے ہوئے تھے کلینڈر کلر اور اس کے تین ساتھی حیرت سے بت بنے کھڑے تھے عمران سفتر اور کیپٹن شکیل اسی طرح ستونوں سے بندے کھڑے تھے جبکہ کلینڈر کلر کے چار مشین گن بردار فرش پر مردہ پڑے ہوئے تھے روشندانوں سے کودنے والوں نے بڑی تیزی سے کلینڈر کلر اور اس کے تین ساتھیوں کو کور کر لیا اور پھر ایک نکاب پوش عمران کی طرف بڑھا عمران صاحب ہمیں کچھ دیر ہو گئی دراصل بوشاروں کے ہنٹنگ سیکشن کو جھٹکنے میں دیر لگ گئی نکاب پوش نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا کوئی بات نہیں میں نے تمہیں آخری لمحوں میں چیک کر لیا تھا ورنہ ظاہر ہے میں یوں اتمنان سے نہ کھڑا رہتا بہرحال تم ابھی ہمیں مت کھولو مجھے اصل کلینڈر کلر کا انتظار ہے عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا اصل کلینڈر کلر تو کیا ان میں وہ شامل نہیں ہے ایک نکاب پوش نے حیرت بھرے لہجے میں کہا نہیں تم ایسا کرو فوراں کلینڈر کلر اور اس کے ساتھیوں کا میک اپ کر کے ان کے جگہ لے لو اور اصل ڈاکٹر راشیل کو بھی لا کر یہاں کسی ستون سے بان دو جلدی کرو یہ سب کام اصل کلینڈر کلر کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہو جانا چاہیے عمران نے کہا نکاب پوش دیجی سے واپس پلٹ گیا پھر اس کے اشارے پر اس کے ساتھی کلینڈر کلر اور اس کے ساتھیوں کو دھکیلتے ہوئے ہال سے باہر لے گئے کچھ دوسرے ساتھیوں نے وہ لاشیں اٹھا دی عمران صاحب آخر یہ سب کیا چکر ہے ان کے باہر جاتے ہی سفدر سے نہ رہا گیا تو بول پڑا دیکھتے جاؤ یار بڑی مدد سے سٹیج ڈراما نہیں دیکھا اس لئے میں نے سوچا کہ ایک سٹیج ڈراما کر ہی لینا چاہیے عمران نے جواب دیا تقریباً پانچ منٹ بعد ساتھ آدمی اندر داخل ہوئے وہ کلینڈر کلر اور اس کے ساتھیوں کے میک اپ میں تھی ان میں سے چار نے مشینگن نے اٹھائی ہوئی تھی ان کے ساتھ اصل ہولیے میں ڈاکٹر راشیل بھی موجود تھا پھر ڈاکٹر راشیل کو بھی ایک ستون سے بان دیا گیا اور چاروں مشینگن بردار ٹھیک اسی جگہ کھڑے ہو گئے جہاں مرنے والے مشینگن بردار کھڑے تھی اور ان کے سامنے کلینڈر کلر اپنے تین ساتھیوں سمیت کھڑا تھا آپ کو یقین ہے امران صاحب کہ اصل کلینڈر کلر یہاں پہنچے گا کلینڈر کلر کے روپ میں موجود آدمی نے امران سے پوچھا ہاں اسے لازمان پہنچنا چاہیے امران نے مختصر سا جواب دیا اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اور بات ہوتی باہر گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دیں اور پھر یک دم آٹھ افراد ہاتھوں میں مشین گنے اٹھائے جھبٹ کر اندر داخل ہو گئے نمبر ون اور ڈیلنگر ان کی رہنمائی کر رہے تھے خبردار اگر کسی نے حرکت کی تو گولی مار دی جائے گی نمبر ون نے چیز کر کہا ہتھیار پھینک دو اور کلینڈر کلر کے ساتھیوں نے مشین گنے نیچے پھینک دیں جسے نمبر ون کے ساتھیوں نے اٹھا لیا ہوں تو یہ ایشی آئی اور اصل ڈاکٹر راشیل بھی موجود ہے ہم بروقت یہاں پہنچے ہیں ڈیلنگر نے ہال کا جائزہ لیتے ہوئے کہا شکر ہے ہم بروقت پہنچ گئی ہیں کلینڈر کلر کو ڈاکٹر راشیل کے خاتمے کا موقع نہیں ملا نمبر ون نے مطمئن لہجے میں کہا پہلے موقع نہیں ملا تھا تو اب مل جائے گا ڈیلنگر نے بڑے زہریلے لہجے میں کہا اور پھر اچانک اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی مشین گن نمبر ون کی پوشت سے لگا دی خبردار نمبر ون ہتھیار گرا دو اور دیکھو تمہارے ساتھیوں نے کوئی غلط حرکت کی تو میں تمہیں گولی مار دوں گا ڈیلنگر کا لہجہ یک دم بدل گیا ککک کیا مطلب ڈیلنگر تم نمبر ون نے بری طرح بکھلائے ہوئے کہا ہتھیار گرا دو ڈیلنگر نے اسے سے دھارتے ہوئے کہا اور نمبر ون نے مشین گن پھینک دی تم بھی اپنے ہتھیار گرا دو ورنہ میں نمبر ون کو گولی مار دوں گا ڈیلنگر نے ہنٹنگ سیکشن کے افراد سے کہا اور پھر انہوں نے بھی نمبر ون کے اشارے پر ہتھیار گرا دیے نمبر دو یہ ہتھیار اٹھاؤ اور ان ایشیاویوں سمیت ڈاکٹر راشیل کو بھونڈ ڈالو جلدی کرو ڈیلنگر نے کلینڈر کلر اور اس کے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر اس سے پہلے کے کوئی جواب دیتا اچانک عمران کے دونوں بازو سیدھے ہوئے اور اس نے زور سے تالی بجاتے ہوئے کہا بہت خوب کھیل ختم ہو گیا اور پھر اس کے تالی بجاتے ہی کلینڈر کلر اور اس کے ساتھی بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آئے اور دوسرے لمحے ڈیلنگر کے ہاتھوں سے مشین گن نکلتی چلی گئی چار ریوالور اس کی طرف اٹھے ہوئے تھے ہنٹنگ سیکشن کے افراد اور ڈیلنگر حیرت سے مو پھاڑے کھڑے تھے کھیل ختم ہو گیا مسٹر ڈیلنگر اور اف کلینڈر کلر عمران نے اپنے پاؤں کو رسیوں سے آزاد کراتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے کہا کیا مطلب کلینڈر کلر نمبر ون نے حیرت سے اچھلتے ہوئے کہا ہاں نمبر ون یہ اصل کلینڈر کلر ہے باقی تو صرف اس کے ساتھی تھے عمران نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا دوسرے لمحے ایک چھوٹا سا ریوالور اس کے ہاتھ میں چمک رہا تھا پھر اس سے پہلے کہ کوئی اسے روکتا عمران نے ٹریکر دبا دیا اور گولی ٹھیک ٹیلنگر کے دل پر پڑی اور وہ فرش پر گر کر تڑپنے لگا یہ کیا کیا عمران صاحب کلینڈر کلر کے روپ میں موجود نوجوان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا یہ مشن کی تکمیل تھی مسٹر رافیل عمران نے مسکراتے ہوئے کہا رافیل نمبر ون ایک بار پھر بکھلا گیا جی ہاں نمبر ون میں سیکرٹ سرویس کا سربڑہ رافیل ہوں کلینڈر کلر کے روپ میں رافیل نے مسکراتے ہوئے کہا ارے تارف بعد میں کرتے رہنا پہلے میرے ساتھیوں کو تو کھولو بیچارے ڈراما دیکھنے کے شوق میں بندے کھڑے ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر رافیل کے کہنے پر اس کے ساتھی سفتر کیپٹن شکیل اور ڈاکٹر آشیل کو کھولنے کے لیے بڑھ گئے عمران صاحب آپ کو کیسے علم رافیل صاحب کچھ آپ ہی تفصیل بتائیں ہمیں تو اس چکر کا علم ہی نہیں ہوا ہم تو آخر تک آپ کو اپنا ہی ساتھی سمجھتے رہے سفتر نے کہا عمران آکسفورڈ میں میرا کلاس فیلو رہا ہے گوہ ہماری حکومتوں کے سفارتی تعلقات نہیں ہیں اس لئے عمران سرکاری طور پر ہم سے کوئی مدد نہیں لے سکتا تھا مگر میری موجود کی میں سفارتی تعلقات کی ضرورت ہی نہیں تھی عمران کو شک تھا کہ کلینڈر کلر آسانی سے قابو میں نہیں آئے گا چنانچہ ہم نے ایک ڈراما کھیلا اور اس طرح اصل کلینڈر کلر سامنے آ گیا ورنہ ہم اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے کے بعد مطمئن ہو جاتے اور ڈیلنگر کے روپ میں کلینڈر کلر نہ صرف آسانی سے اپنے ساتھیوں کو چھڑا لیتا بلکہ لیبارٹری میں ڈاکٹر راشیل کو بھی قتل کر دیتا رافیل نے مسکراتی ہوئے کہا مجھے دراصل اس بات کا شک اس وقت ہوا جب میں نمبر ون کے روپ میں لیبارٹری میں موجود تھا ڈیلنگر نے جب مجھے جالی ڈاکٹر راشیل کے اغواہ ہونے کی اطلاع دی تو اس کے لہجے میں وہ تاجب اور حیرت نہیں تھی جو فطری طور پر ہونی چاہیے تھی کہ اگر وہ آدمی ناکام ہو جائیں تو بعد میں وہ اتمنان سے ڈاکٹر راشیل کو ختم کر دے نمبر ون نے اس کے ساتھیوں کو ختم کر دیا مگر ساتھی ہم ٹپک پڑے چنانچہ ہم ڈاکٹر راشیل کو وہاں سے نکال لائے پھر میں ڈاکٹر راشیل کے میک اپ میں آ گیا اور اس طرح مجھے اغواہ کر لیا گیا وہ تسلی کرنا چاہتی تھی کہ میں ہی اصل ڈاکٹر راشیل ہوں یا نہیں رافیل نے سیکرٹ سروس کے آدمیوں کو الٹ کر دیا چنانچہ ہیلیکاپٹر کی مدد سے وہ لوگ ان پہاڑیوں میں پہنچ گئے اور کلینڈر کلر کے ساتھیوں کو کور کر لیا گیا راستے میں جبکہ ان کی نظروں میں میں بے ہوش تھا مجھے ہوش آ گیا وہاں مجھے پتا چل گیا کہ اصل کلینڈر کلر بوشاروں کے آدمیوں سمیت ہمارے پیچھے آ رہا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کے آدمی مجھ سے اصل ڈاکٹر راشیل کا پتہ معلوم کر لیں تب وہ وہاں پہنچے چنانچہ وہ نمبر ون کے ہمراہ وہاں پہنچا نمبر ون کو اس لئے استعمال کیا گیا کہ وہ ہی ائر آپریشن سے ہیلیکاپٹر کی لوکیشن معلوم کر سکتا تھا اصل میں اسے علم نہ ہو سکا کہ سیکرٹ سروس میدان میں آ چکی ہے اور پھر جب اس نے وہاں اصل ڈاکٹر راشیل کو دیکھا تو اس نے اپنی اصلیت کھول دی اور میں نے اسے اس لئے ختم کر دیا کہ وہ بعد میں فرار بھی ہو سکتا تھا اور اس طرح ڈاکٹر آزم کو خطرہ بدستو رہتا امران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا مگر ہمیں کیوں ساتھ ساتھ دڑایا گیا کیپٹن شکیل نے برا سمو بناتے ہوئے کہا اس لئے کہ میں کلنڈر کلر کی توجہ دوسری طرف نہیں بٹکانا چاہتا تھا امران نے بڑی معصومیت سے جواب دیا مجھے نمبر ون کی حالت پر ہنسی آ رہی ہے تم نے اس کا حال نہیں دیکھا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کلنڈر کلر کو اپنے ہمرا لیے پھر رہا ہے رافیل نے ہنستے ہوئے کہا اسے شکر کرنا چاہیے کہ کلنڈر کلر کی نظر ڈیلنگر پر پڑی اور اس نے اسے ختم کر کے اس کی جگہ سنبھالی اگر ڈیلنگر کی بجائے اس نے نمبر ون کا انتخاب کر لیا ہوتا تو نمبر ون اس وقت منکر نکیر سے حساب کتاب کرتا پھر رہا ہوتا عمران نے جواب دیا اور رافیل کے کہکہے سے کمرہ گونجڑ تھا